ان کا دل چاہے آپ کو مجلس سنائے اور پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو امام زمانہ ان کی مواقع دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم ایناً حتی تسکنہو ارزکتون وتمتئہو فیہا تبیلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد نعرے تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی عزراتشی فرماؤ علی دے خالق درام بلند آواز نلچاؤ نعرے تکبیر شاباش اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری زندہ السلامت رہو نعرے حیدری یا علی علیہ السلام مخلہ کی کائنات توڑا اس پاک در بارج ٹور آیا منظور فرمائے حردل عزیز شخصیت میرے واجب الاحترام میرے بزرگ سفیر امن قبلہ علامہ سید وقار حسین شاہ صاحب دی اس سید سعید نو انہا دے بھائیاں دے انہا دے بچیاں دی انہا دے عزیزان دی اس سید سعید نو خالق مالک اپنے دربارے ذی وقار شرف قبولیت اطاف فرما میرے مالک آئی دے دن دا صدقہ انہا دے سایہ اپنے خاندان تے اور ساڑھے سنا تے مالک سلامت رکھے بہت بڑا بیڑا جدہ امام زمانہ نے انہا دے سردو تے جھوٹی لائیے میرے مالک مالک انہا نو اپنے حفظ و امانی ٹکھے جدہیں تشریف فرماو مولتو انہا نوی ظالم دورج کسے دا محتاج نہ کرے میرے مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتے تیرے پیارے اندھا ذکر ہو رہے ہیں جتنیاں میریاں بہنہاں میریاں ماماں میریاں بیٹیاں تشریف لیاں یا نے یا آرہے نے مالک انہاں دی عزت دی آپ حفاظت فرما میرے مالک سوائے غم حسین تو کوئی غم نہ دے میرے ملک پاکستان نو مالا تا قائم قیامت سلامت رکھ انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرما افواج پاکستان نو مالا فتح نالہم کنار فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما سارے حضرات باواز بلند صلوات پڑو اللہم صلی اللہ تھوڑے جا اٹھ کے اگے آؤ تو اڈی میر بنی یا اگی اگی آؤ میرا پتر اگی آؤ بائیان اگی آؤ ذرا تھوڑے جا سارے اٹھ کے اگی آؤ تو اسی بھی دو میں لالا جی اگی آؤ تھوڑا تو اڈی میر بنی یا ذری شکل بن جا بڑی نوازش بڑی نوازش بڑی نوازش آجو 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 تو اڈی بڑی میر بنی بڑی نوازش بڑی نوازش بڑی نوازش جس طرح کے میرے بزرگ فرما رہے سن کے ساڑھی چکے نگاہ اتھو تک نہیں ہسی سمجھ نہیں ہے کہ صرف اے ہی مومنین بیٹھے نہیں نا 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 جتے مئیلے سے حسین ہوئے خالق ستر ہزار فرشتے ری جھوٹی لاندہ ہے کہ چل میرے حسین دی مائلہ سے مالک تو انہوں سلامت رکھے تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ تو انہوں نے نال کیڑا نبی بیٹھ ہے تو انہوں اس گلدہ علم نہیں تو یہ سمجھ رہے گا تھوڑے جو بندے یہاں تھے کوئی ہوتھے بھی آگیا نا 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 میں کدھی پریشان ہوندہ ہی نہیں کہ مجمع تھوڑا ہے یا مجمع زیادہ ہے اس واسطے کہ گلچیں میرے اشعار کے گل چنتے ہیں میرے برانی گلچیں میرے اشعار کے گل چنتے ہیں اور سن سن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں جب مجمع قم سے جی چوراتا ہوں میں فرماتے ہیں شبیر کہ ہم سنتے ہیں اللہ توڑی مالک ازدہ اضافہ کرے جی توڑی اللہ زندگی کرے ایک سلوات سارے بڑے باواز ہے بلند محمد نوال یاد رکھنا جو شخص بغض ابن علی کے کفاس میں ہے جو شخص بغض ابن علی کے کفاس میں ہے صدران نشین بھی ہو تو سمجھو کہ خس میں ہے جو شخص بغض ابن علی کے کفاس میں ہے صدران نشین بھی ہو تو سمجھو کہ خس میں ہے ڈر کے جھجک کے ٹھہر کے شبیر سے نہ مانگ کیوں بے شک خدا نہیں ہے خدا اس کے بس میں ہے اللہ توڑی مالک ازدہ اضافہ اللہ ازدہ اضافہ فرمائے اللہ ازدہ اضافہ فرمائے ایک سلوات سارے بڑے باواز ہے بلند بسم اللہ اللہ توڑی نہیں سلوات سارے بڑے باواز ہے بلند سلوات پڑے اللہ ازدہ اضافہ فرمائے حسین علیہ السلام کسے تعریف دے محتاج نہیں اچھا حسین واحد شخصیت ہے کہ جس دی محبت رکھن واسطے کلمہ شرط نہیں توڑی اللہ عزین کی حسین علیہ السلام نو مند واسطے بندے نو صرف غیرت مد ہونا چاہید ہے بے غیرت نو کیا پتا حسین کاؤن ہے کوئی علم نہیں بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ کرنا لوگ آزنے اللہ اللہ کرو بھئی ضرور کرو بہت بڑی عبادت ہے اللہ دا نا لینا کتنی بڑی عبادت ہو سی اس دا نا لینا جیڑا آل محمد دا بھی خالق ہے جس نو محمد علی سیدہ کرن جناب سیدہ سیدہ کرن مگر وہ ایک حسین کونے خنجر پہ اپنی رکھ کے شہرک حسین نے خنجر پہ اپنی رکھ کے شہرک حسین نے شہرک سے جو قریب تھا اس کو بچا لیا اللہ تو بڑی زندگی کرو مالک ازتائی دافت ہے سارے بڑوں بہاوازیں بلند دس محرم کربلاد میدان حسین علیہ السلام پتر بھرا بھتیجے بھانجیاں دیاں لاشا چاہ کے بھی مطمئن خالق دپا سے وہے کہ حسین آکھیا میرا مالک منگ جو منگ نہیں میں تھی نہیں واپس جانا کیونکہ میں زہرادہ پتر ہوں میں نہیں واپس جانا منگ دو تین دفعہ حسین علیہ السلام آکھیا منگ 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 پردہ اہدیتی شرکت پیدا ہوئی خالق دیواز ہے یہ حسین تم سے شکست خردہ ہے تقدیر بس کرو تم سے شکست خردہ ہے تقدیر بس کرو بس لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو توحید پر حسین نے اتنے کرم کیے کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو تواری اللہ ایک سلوات پڑو سارے باوازیں بھلو آم کون حسین ایک سلوات پڑو سارے باوازیں بھلو نہیں سلوات کسی دیلی پڑو سو سلوات پڑو سائے میں جیس کے دلیل موسیقی 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 عبا حسین ہے سائم جیس کے دین ہے وہ سائم حسین ہے سائم جیس کے دین ہے وہ سائم حسین ہے سائم جیس کے دین ہے وہ سائم حسین ہے جس کی زمین ارش ہے وہ آسمان حسین ہے مالک ازتاہی دعبہ فرمائے سالوات سارے بڑو باوازِ بلن اللہ ہر مسلمان توفیق دے وہ نماز پڑھن دی نماز پڑھن دی توفیق دے مگر وہ کوئی تمہید نہیں لمبی ٹوڑی کال نہیں کرنی شیر پڑھ لگا حسین کون شبیر نے بتا دیا کیا ہے کمال بندگی شبیر نے بتا دیا کیا ہے کمال بندگی نہ پاسکے کیا تو کبھی ایمان کی وہ روشنی ایمان کی وہ روشنی اسلام وہ نماز ہے جس کی عزا حسین اہاں ہاں ہاں ایک سلوات سارے بڑو باوازِ بلن اوہو بھائی جو اللہ تواری زکر ہے بہت پیارا شیر میں پڑھ لگا شیعہ سنی میرے بھائی اللہ تو نے اپنا دین مبارک کرے کلمہ محمدہ پڑھ لے تو حسین دی مخالفت نہ کریں نہ معاکم کر کوئی ضرورت نہیں نہ اپنے گھر کے بھی سناب ہوئے نہ اپنے گھر کے انملا مگر حسین دی مخالفت اگر تو کلمہ محمدہ پڑھ لے اللہ اس طرح اضافہ فرمائے اسلام زخمی اتنا زخمی کے طور بھی نہیں سکنا سارے دروازے آتے گیا کسے بوہ کھولے ہی نہیں حسین دے بوہے تھے آیا رو رہے ہیں حسین بچ دروازہ کھولے آ دیکھا اسلام کیا یہ برے ہاں میں انہوں ذکر دی کہہ سم حسین تر کے آپ اسلام کو لائیں کرن اللہ کے مو چھو میں اسلام کی ہو رہی ہے دیکھو انہوں نے منو کنیاں ضربہ ماری گئے تلواراں نیزے میرا حال کی کر چکے میں تے بالکل ختم ہونا لانا حسین اسلام متا جم کیا کہنا نا نا تیرا میرا چولی دامندہ ساتھ ہے جس زبان چون لفظ نکل نکل کے تُو جوان ہوئے ہیں اوہ زبان چوز چوز کے میں جوان ہوئے ہیں میں تنو کلیاں نہیں چھڑ سکتا میں تنو تنہاں نہیں چھڑ سکتا شیر سننا میرا لکھنا جا بلکل فکر نہ کر میں زہرہ دا پتر آج تیرنل بادہ کر رہے ہیں کوئی پریشان نہ ہو بلکل اے وے ہیں میں جو تیاری کرائیے میں جا رہے ہیں میں تیرا علاج کرے سا میں تیرے واسطے بلکل جوان خون لے کے چلے ہیں میں تنو جوان کر دیاں گا اسلام تے چھالا ماردہ ہویا نکلیا لوگ کا پوچھیا ہویا کیا آئی حسین کہا نہیں نہیں اوہ یزید آیا ہائی میں نو ختم کرنا چاندہ آئی مگر حسین زہرہ دا پترے میں نو مت تھا چونکہ میں نو آکھیا جا فکر نہ کر میں حسین جو موجودا تنو کوئی ختم نہیں کر سکتا سچی مانہ سچا پترے سچی مانہ سچا پترے ناظرہ ایک سنوات سارے پڑھو باوازے بلکل خیر 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 کوئی گل چھٹین تک کرنے نہیں بس ٹھیک ہوگے بیٹا بس مجھ کو مٹا نہ پائیں گے تُسی جیو تُسی جیو محلی دول السلام مجھ کو مٹا نہ پائیں گے تُسی جیو میرے باستے حکم ہے نوید بیٹا وہ تر جڑے دو بند دو تین بند پڑھنے نہیں تیاری دیکھ پڑی ہے میرا لگوائے مسلمان و توحید مزاج مسافرہ دا خیر خیر ملک سوائے گا میں حسین دے تو انہوں کوئی غم نہ دے اللہ میریا بھیڑا بھیٹ گیا دے نصیب نہیں توحید مزاج مسافرہ دا اتیابت نوپور تیارے شبیر تے سفر میں کر چھوڑی عباس دی مابی 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 پوردے کوچھ دے آخرتیں اور یہ آلیا سین حیران ہے پوچھے وال وال پور دے کچھ دے آخر تائی اور رئیے زینب سائر لا چاڑے رئیے لبدی پیکی اگلیاں چھو کوئی مادارش تے ام آج تیرے بھی کوئی پیکے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں قربان جاؤں اکدی نغم رو سوائے کہ میں حسیند میں فقیر دی دعا ہے جی میں نغری کرا پور دے کچھ دے آخر تائی اور رئیے زینب سائر لا چاڑے رئیے لبدی پیکی اگلیاں چھو کوئی مادارش تے میری بسم اللہ کرا دعا کرو شاء اللہ دشمن کی تھی یہ دیکھنے بھی خالی نہ ہو اللہ میری باجی تو آڑے پیکے میری یا بیڑھ آؤ بیڑھ بھی را دے کجی پیار ہو دے کیتا مشورہ وسد دار دے وچھ گھر بے کے بھیڑھ بھی راہے بھی بیا دیئے ڈاز کتنو خر جائے دین اُتے میں کو لکھ دے جن زہا جن زہا وہ ڈاز کتنو خر جائے دین اُتے میں کو لکھ دے جن زہا اے یہ ہیں میں بسم اللہ کرا اے یہ ہیں اوہ ہاتھ کم گئے سبر دے خالق دے اوہ لکھی بیڑھ دی پاک ردائے بی بیا دیئے کوئی فکر نکر بڑی چاہ دردہ جیویں بچ گئے دین دین بچا miserable امادی جائی میں بطن چھوڑ رہی ہا دو یا چارمنٹ کیونکہ روندہ موسم میں روندہ دن نے دس مورم تو گھٹ نہیں ہائے ہائے بطن چھوڑنا بہت مشکل ہو دائی بسم اللہ امام خائن میند کرے تھا بطن تکیش ہے جن میں رہاں دے زاکر اہل بیت فرما نریض بھائی حسین رو کے گلیاں چاہتا ہی بطن بڑا عزیز ہوندے جو کوئی رہن دے وے تھا بینڈ میں بطن چھوڑ رہے ہیں امادی جائی میں دین واسطے میں اصل دوادہ کیتا ہوئے میں مدینہ چھوڑ رہا تھے میں بینڈ سے صرف تہت رکھ کیا دائے اسی کوئی شک نہیں کہ تو نال نہ جامیں تو میرا مشن پورا نہیں ہوتا مگر تیرا حقیقی وارث چاچے جائے اب دلہ ہے جب تک کوئی جان دے وے میں تنوں نہ لی لے کے جا سکتا بینڈ سے فازے دیکھ یا دیویر تو تیاری کرتے زہن بھائیڈ کسمہ تضبی دیئے میری مقدومہ ایڈ اپنی حویلی زمین تھے بھائی گئے جنابی عبداللہ بیسترے بیماری تھے کروڑ بھائی گئے دیکھا دن ماہوں تھے محمدی زمین تھے کیوں بھائی گئے میری مقدومہ نمو کا مل گئے اٹھئے میری سین ہاتھ جوڑ کے دی چاچے جائے تنوں کیا دلسان سامان بندی دار دیکھائیا اوہ وچو ویڑے اپنی مادے پہ وارو واری بادتی دن بیڑے پہ کے آدے در اوہ میں سن کے جہوا نمو کا مل گئے سامان بندی دار دیکھائی ہاتھ جوڑے اوہ وچو ویڑے اپنی مادے پہ وارو واری بادتی دن بیڑے پہ کے آدے سر در وارو اوہ میں جسے لگ رہا آدے ہاتھ جوڑ کے آدی میں نال حسین دے وجڑا ہے اوہ فرمان میمہ زہرہ دے کلاویر نٹو رے زینب وچ جنگل گرب بھرمان بھرمان عبداللہ دل مہ انتے محمد تیرین تیرین رتوں کی ان سے فارشہ ہو گئی ساری رات تیرین مہ میری زران دی بے کیا دی رہی عبداللہ صغیرے میری دین و بھراد نال منجر تو روکے نہیں اللہ 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 دیکھو رادے وے آلی یا سیڑ وے کیا دن چا چا جا یا ایک اللہ انہ نل کر اندین جنہ دے پھیک غریب بے ہوسید بے ہوسید ہوسید کھلو دو منٹ سر بہت قبولیت ہے بڑی قبولیت اللہ میری بیڑا دے نصیب اللہ میری بیڑا دے نصیب اللہ میرے بھائی یروز اللہ بکان کبلا سایا سلام بد رکھے ہوسید کلو تن بین درواز دیتے گھنٹے کو سین کچا وے دی او کھڑا دیکھے بیڑ کو آندھا آنکھے قتل مڑھے تے مکو وے دی تیڑا کب نہ باہر ہوگئی میری نوکری پکڑ پکڑ تھوڑا جاؤ پکڑ تھوڑا جاؤ حسنا کرو انتہائی قبولیت ہے بابا جی انتہائی قبولیت مر서 مرسل میری مفضومہ نکلیں پہلا قدم چاہے زری رسول دی حلی دوسرا قدم چاہے مادی کبر حلی تیجہ قدم چاہے بھرا حسن دی کبر حلی چوتھا قدم نباوہ جی چاہیا حسین دے پاسے علیہ سینوے کے عادی ویر جا کتنا در نئے میں تھا کبھائیا اوہ میں گوڑس تو چنزارا دا تو سجاڑ دے اوہ میں قد نئے ٹوری ویچ ویرے پیر پہ میری روپے کبر مات ویڈیم دمی نکرڑ یرنا آغاز ہی روانگی سے ہو گیا ہے دن بار خواہش ہوگی دن بار ذاکرین سے میری التماس ہوگی کہ زندوں کی شہادتیں آج پڑنا ماں موجود ہو اور بتایا جائے تیرے اکبر کو ورچی لگے گی رباب کو کہا جائے تیرے بیٹے کو تیر لگے گا کاسم کی ماں سے کہا جائے اس کا لاشہ پا باہ دوگا جو بات کروگے آج کی کرنا آج کی کرنا جیسے قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا حسین کی روانگی بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی ایک ہی بات کو جتنا دورا ہوگے اتنی ہی چاشری دے گی جوزہ کرائے شام تک میرے یہی پر التجاہ ہوگی آج کی بات کرنا کہ آج حسین کے ساتھ ہوا کیا ہے جس مدینے کو محمد نے آباد کیا تھا اس مدینے سے حسین و منی نکر رہا ہے نوید کی مہاں کو پروردگار عالم جناب زہرہ کے قدموں میں جگہ دا فرمائے بلندی درجات تا فرمائے عروج پر پہنچا گیا ہے میری مہوں بہنوں تم نے دیر بار رونا ہے سلوات سالے اولاد سنو بیٹھ سے ہو قبلہ رچو کے حکمیں چیڑا مداخان آوے وہ اپنا عصا تیاری یہ چیئے میں فضیل دی گل نہیں کرتا فضیل سمجھو مساہب سمجھو حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کھو میں بس دو بینڈ کرانکہ زیادہ بہت سارے مداخان قبلہ دی مربانی انہوں نے بٹھایا بھی نہیں حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے یہوں کو دی میں پڑھتا حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں ہو رہا ہے جو یہ ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے وَتَا تُرْدَا اے نَا اے نَا پکوا دا اکھیاں چونی روا کے نَا 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 دَا رَوْدَا جُو نَدْرَ آئے شوے کیا دے راتی تُرْوے ساں گھار چالی وے چھیک دی بھی مار ہی کو واحد کرنے ہو رباس دو راوی ہے ایک لکھ دے ڈیگر چلیا ہے ایک لکھ دے ڈیگر نئی رات ہو گئی آئی ہے سن دے رہاں دے انہیں ذاکرہ دن دو آئی سچے میں دسن لگا جو ذاکرہ دن کیوں دو سچے دور دور تُو آئے دہ دہ رہو کوئی اجڑ کے تنہی پیٹر دا وشدہ پیٹر دا آلیا دویر اللہ جانے کتنے اوٹھا تے لی اکبر دی شادی دا سمان آئی کتنے اوٹھا تے آلیا دیا چادرہائن کتنے اوٹھا تے دھیدہ جا جائی ایتا علماء وہاں پوچھا ہے پڑھن والے صرف ترونجہ یا ستونجہ پڑھتے ہیں تعداد بہت زیادہ معاملہ دی وشدہ پیٹر دیا ہے ان میں نے مولا چلو بھاوے دیگر آئی بھاوے رات آئی مہیوں کو جانا تُریائی ہوئے لے جڑا تھیوے دل باندھ پکھییں دے پروا دے ودہ آپ کریں دے چوپ کر کے ہار گھار دے باندھ دروہ دے ہونٹوار چامامل میڈا چان غازی ہووی فضال دی اومر درہ دے سیادہ دے نہیں ٹکڑھن دے آج مغرب دی جول پڑھ سو بہر چی پیٹر دے yn عطب سے سلوات برباندھiin بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کام ہے علی کا نام لینا یہ کوئی منت تم علی ہے ہے دے کوئی نامنے تے تامیلی کھاڑی پتے نتے سغران موسیقی موسیقی تبرکن سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 سلوات پڑھو آقلی ذات مجمع کافیے باواز بلاند سلوات پڑھو پاک سینڈی ذات بانیان مجلستی قبولیت محنت واسطے حسن مصمونی ذات باواز بلاند سلوات پڑھو اللہ ہم سلیم اپنے اپنے مریض اندی شفاہ دی خاطر آل محمد ذات باواز بلاند سلوات پڑھو اللہ ہم سلیم محمد مباری سارے حرات ملکی اوچھے واز دنال نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق کے کہنات وعظیم ذات محمد والے محمد دی خالق کے اوچھے واز دنال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرتباد محمد و اہل بیت محمد دشمنت اللانت بے شمار آعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود پہ اتنا کافی سمجھو ٹیم بالکل کلیلے جناب دے سامنے دو شیر پڑھ کے میں ایک یا دو شیر قصیدے دے پڑھ دا اس دے بعد ایک یا دو گئے سلوات دو پاک سینڈیز آپ دیچھے پاک علی علیہ السلام کوف دو جارین بالکل اختصار دن آل کی بلا نال میسہ میں ربائی پہ پڑھتا ایک جگہ تھے آکے دو جہان دے مشکل کشا دے قدم رکے بسم حضور کیا دایا اکا ایتھے روان دا ایتھے روان دا مقصد گیڑا ہے جو بسم وے کھے تے سرکار علیہ السلام دے اکھن دو چاہس ہوئے حضور کیا ارز کر دایا مولا میں توارڈے کھنو پوچھوں روکان دا مقصد پوچھے دے تُسا رو پھئے ہو امام علیہ السلام وے کی فرمیدن بسم من تیرے دکھ پہ روان دن پوری توجہ انہیں علیہ مولا جی میں توجہ انہیں سن رہے ہو من تیرے دکھ پہ روان دن آکا فرماؤ سرکار فرمیدن اے خجور دا درخت وے کی ہاں آکا وے کی ہے سرکار فرمیدن بسم ایک وقت ہو سی اس خجور دا درخت نال تینو سولی لٹکا ہے آباد رو آباد رو آباد رو تینو سولی لٹکا ہے آکا میرا جرم سرکار فرمیدن تیری خطا صرف ہی ہو سی کہ تیرے دل دیوچ میری محبت ہو سی ہت جوڑ کے آدھا آقوت اس تو وڈا ہور میرا مقدر کرڑا ہے بسم اللہ بسم اللہ اس تو وڈا ہور میرا مقدر کرڑا ہے بس وقت سر کرنا وقت آگئے آئے خجور دے درخت دے قریب لائے ہیں جناب مسم نو جتنی مخلوق کھلی آئی انہ دے مخاطب مسم نہیں ہویا بادشاہ وقت اللہ اس تو لارت کرے اس دے مخاطب نہیں ہویا موت دے مخاطب ہو کے مسم نے گل کرتی ہے ربائے پردہ ایک نعرہ سرکار کا نام تھا اوچی عواز دینا اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں دو میں اٹھ بلند کر کے حیدری آباد رہو بسم اللہ بسم اللہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے اے موت آ ضرور مگر احترام سے آباد رہو ہوں دے لفظن بولن واسطے ہوں دے لفظن لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے اے موت آ ضرور مگر احترام سے دیکھ اگر ذرا سے بھی تکلیف ہوئی مجھے شکوا کروں گا تیرا میں اپنے امام سے آباد رہو آباد رہو سلوات پروہ حسن لیزا آباد رہو باقبی بیدی شاندہ کسیدہ دو دو شرپرٹ میں مسائب پردہ سلوات پروہ جناب بیدی باقبزہ چونکہ آج خزال کا دن ہی نہیں مسائب دے دن اس واسطہ جناب سید اس واسطہ جناب سید بلکل سادر جا دو شرپردہ سلوات پروہ حسن لیزا تبجھو نہیں آلے مولا تبجھو نہیں آلے مولا اے فاطمہ سانی مصرہ نے آلے مولا پوری تبجھو آسما زکیا ہے اللہ ہے ولی سب کا اللہ ہے ولی سب کا اوہ تُو اس کی ولیہ ہے آباد رہو نہیت مہربانی بڑی توجہ دنہار سننے پائے ہو جسنو ویکھنا ہوئے جسنو پرکھنا ہوئے اس دا خاندان ویکھے ویندہ ہے انجھے گالے نا اس دا رشتہ دار ویکھے ویندہ ہیں پاک بی بی کس عظمت دی مالے کے عرض پہ کردان تیرا باپ رسول اللہ شوہر ہے ولی اللہ آباد رہو تیرا باپ رسول اللہ شوہر ہے ولی اللہ تیرا باپ رسول اللہ شوہر ہے ولی اللہ حسنین سے مہدی تک شاید ہے کلام اللہ ہر ایک پیسر تیرا آباد رہو سلوات پڑھو سینڈی رات اچھے باد نال نارائے ہیدری کہنات دیکھی مادہ شیر پہ پڑھ دا جناب سیدہ تیشان دا سلوات پڑھو پاک سینڈی رات تی اچھے باد نال جیسے سادات بیٹھے ہو اس بھرے مجمع دیویج یا سادانیاں بیٹھین اُنہ کو لوں مافی مانکے جناب سیدہ دی شاندہ شیر پی بڑھا پی کردہا تکواجو فرشتوں میں اوروں میں نفست ہے تکواجو فرشتوں میں نیاد مولا پوری توجہ ہوروں میں نفست ہے تکواجو فرشتوں میں ہوروں میں نفست ہے نبیوں میں جو عصمت ہے سیدوں میں سادت ہے نبیوں میں جو عصمت ہے سیدوں میں سادت ہے اللہ کی قسم سارا اللہ کی قسم سارا زہرہ کا یتیہ ہے سلوات پڑھو حسین دیزاتی اچھے واد بس دو دے دو لفظ عزت پہ بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح دنیا میں یہ سہن فاتمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا بس مسائے میرے حصہ دہو گیا دو دے دو لفظ دربار دیوچی ولی ہے دروہ دے اختصری آئے میں دو 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 لفظ آکھنے دربار دیوچی ولی ہے دروازہ اختصری آئے دکل باب کی تہے دروازہ بھاری نظر آئے جڑے رومنہ بیٹھے ہو انہم از تک لفظ دروازہ کھلنا ہے نسل عمران دے دوسری بطول بھراد چیرہ ملول ویک کے رو کے عدی حسین منوید اس اورت آتا نہیں گئی یعنی زینب انتظار دے بھی چاہیے آباد رو آباد رو آباد بسم اللہ میں ہزار دفعہ دا ہزار دفعہ دا نسل عمران دے دوسری بطول بھراد چیرہ ملول ویک کے رو کے عدی حسین منوید اس اورت آتا نہیں گئی یعنی زینب انتظار دے بھی چاہیے امام فرمیدن میری عدی بھائی مال بھین کفر اسلام تے حملہ کرن دیا مکمل تیاریاں کر چکا ہے دفاع واسطے تیار ہو بنیوں مخصر کردہ ڈیگر دا ٹائم تھے امام فرمیدن ابباس جی قدر شناس میں عدب تے پڑھن دا دیاں ہمیشہ عدب دنال پردہ عباس جی قدر شناس قاز کلم دوات لائیا فرست تیاری دی تیار کار احمد رو احمد رو جناب عباس نے کاغذان دائیں کلمہ دائیں لکھے ہیں نصر من اللہ وفت ان قریب امام رو کے فرمیدن عباس کے لکھے ہیں آقا میں لکھے ہیں نصر من اللہ وفت ان قریب جناب امام نے جواب دیتا ہے بین پیش پہ کرتا امام فرمیدن نصر من اللہ نالک ویرون بسم اللہ 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 مہدار دفع نصر من اللہ نالک ویرون تیلک ربدی بے پروائی نصر من اللہ مہدار دفع نصر من اللہ بسم اللہ مہدار دفع نصر من اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہدار دفع نصر من اللہ مہدار دفع نصر من اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہدار دفع نصر من اللہ مہدار سید میرا بھرہ نویت پردہ پہ آئی پاک بی بی آئی یہ ڈکتھ تاہی جنابِ عبداللہ بس طرح بی ماری ont سوتو پواندی یا کے بیٹھی زمین تلقیرے مارکے رو ہُڑھ لکAct پہی جنابِ عبداللہ نے کروٹ بد لیے روکے فرمے دن اے تسبیح پاک ملکہ دی آباد رہو آباد رہو تے کیوں خاکو تے بائے گئی ہیں تے حیران ہاں میں اب آس دے جی دے کیوں نیروہ ہے دے بھائی آباد رہو آباد تے میں سنیاں کئی واری ویرد گئی ہیں تے کیوں انہاں پتران دیاں کیوں وال وال چوٹیاں چمدے پئے آخری وینڈ بڑھ کے دعا دے نا آخری وینڈ سارا مضمون نو گہدہ بست یادی تیار تھئیے محملہ دوچ بیبیاں سواروں میں لگ پئیان آخرت جناب زینب علی آئیے بزرگ شہر داروں موجود آئی اوہے کیا دا اے کون موزمہ بیبی ہے آباد رہو آباد رہو اے بسم اللہ بسم اللہ ہزار دفعہ اے کون موزمہ بیبی ہے تے جڑی قدم زمین تو چیندی بسم اللہ پڑھ دائے پیو اکبر دا جک نال پیشا نے آباد رہو آباد رہو تے اب باس اڈیندہے پکھیاں کو بسم اللہ تے آوے شرم تواف کریں دی او جیندی تنی ذات حسین کرے کیوں ٹرپی نیر وحد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآ مالک سلامت رکھے زندہ و آباد رہو اللہ آجال زندہ صدقہ تمام مومنین دے گھران و آباد رکھے دعا ہے کریم اللہ علیہ بیت محمدی زندہ صدقہ بانیان مجلس دس پر خلوص اور مقدس تمام نے اپنی بارگاہ جلیلہ تل قدر شکول فرماؤ جتنے قدم ٹوڑائے ہو پاک حسین دی طاہرہ عالماء غیر مولماء مصدقاء توہید و نبو عطماء تیرے بسم اللہ قرآن ایک قدم دا عجر عظیم عطا فرماؤے مخدومہ کانائن اپنے پتران صدقہ مشجد کو مغرم شمال و جنوب پوری کائنات جسے علیین ولی اللہ پڑھنا لینوں کسے غیر دمو تاج نہ کرے ساڑھے وارث شہن شاہ زمانہ سلطان کائنات مادی حادی بابسہ کریم دے ظہور اچھ مالک تاجیل فرماؤے اس قابل کرے مالک سانو جو اساں شہن شاہ دی قدم بوسی کر سکیے ایک سروات جتنے بیٹھنے ہو سونے اندازش پڑھے تاکہ دعا ما دی قبولیت محسوس ہونی شروع ہو جائے محمد انوال انتہائی مختصر جا ٹائم گل سدھی سدھی ہے میں بھی ٹائم دا پاباند جا دا کروں اپنے وقت دے اندر جتنے نوکری جتنے خلوص نال میں تو ہو سکی میں سونے اندازش کوشش کر رہا ہوں سانی دے نوکری دے وہاں تو توقع جناب دے بھی ہوئے جو اندازش ہو جی میں حلالی نمازی نماز پر تھے میں بلکل جناب دے سون ہی توقع لے آیا بلکل قصیدہ جنس دی کا بلکہ میں قصیدہ شروع کرنا کہا میرا شبیر ہی وہ فرشنشی ہیں لوگو میں بسم اللہ کرا جاتے بول سکتے ہیں جناب دیاں زبانہ کام کرنے ہیں امام حسین رواستہ میں پریمیر بانی جناب دا حد سلامت رہے میرا شبیر ہی وہ فرشنشی ہیں لوگو میرا شبیر ہی کیا خوبصورت چہرے عددار بھائی دا میرے شبیر ہی وہ فرشنشی ہیں لوگو جس کے قدموں میں کئی عرش پڑے دہتے ہیں میرے شبیر ہی میرا شبیر ہی وہ فرشنشی ہیں لوگو جس کے قدموں میں کئی عرش پڑے دہتے ہیں اور جس کے قدموں سے کئی رزق کی نہریں نکلے اس سمندر کو حسین ابن ایر بس مالک تو نے عزت دے اللہ تو نے سلامت رکھے امام حسین تو نے سلامت رکھے کسی دے لے جو دوش ہے جناب نو اردو زبان دے کیمتی جی سنا رہا ہوں میں تو جس سارے زاکر امام حسین دے میرے سفدار ہیں میں سب سے چھوٹے زاکرہ خطبہ پر دن خطبت البیان مکمل ہر بندہ کوشش کر دے جو میں مکمل کر دے بندہ مکائی کھڑا ہے ایک سید فقیر میں نکال کی دیئے ہر بندہ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دواجو کرے گا انہاں فرمایا سلیم ناصر میں کہاں جی باوا اکھے لگے کون ترجمہ کر سکتے مولا امیر دے مکمل خطبیدہ ہائے 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 بڑی مہربان نہیں بڑی مہربان کون مکمل ترجمہ کر سکتے جبکہ کلام امام کلامہ دائی امام ہے آئے ہائے ہائے میں کوئی غلط غلط نہیں کی تھی نا امام دا کلام کلامہ دا امام ہے کون ترجمہ کرے میں کہاں سرکار بندے دیتا تاکہ دا نہیں آخر نکہ پھر تو مکمل خطبہ نہیں دکھا تو ایک جملے دا ترجمہ دکھنے اس شہنشاہ دا جملے دا میں ترجمہ دکھے شیر بنن دو کیونکہ میری اوقاتی تنی ہے اگر کریم نے منظور رہتے کہ دہور شیر آجا سی لیکن فیلال دو اس جملے سے ساسا بن سوہان ابدید ہاتھ سے چاپنا ہاتھ دے کے آئے ہائے پڑے لکھے بندے کوشش کر رہا ہے کہ وہ یعنی یہ دیکھنا ہے ساسا بن سوہان نادن ساسا میرا ہاتھ ہوئی گورنل ہوئی پہچان انتازہ لگائے کیا ہے سمجھنا ہوئے پھر میں نے کچھ ہی میرا ہاتھ کیا ہے آئے ہاتھ جتنے بول رہے ہو میرے واسدے بہت ہو میں سارے اٹھا کے کچھ نہیں لینا میں جانا عبادت ہو جائے سخی رسیہ دا ہاتھ پکڑ گے آئے سرچامی بھائی اکیدہ لے بندے سے چوائے ساسا دے ہاتھ نہیں دے ہاتھ غورنل ہوئی گورنل ہوئی یا علیہ ہاتھ یا لادہ ہے تیام مصطفیٰ دا ہے سرکار فرمایا آجے بھی تم سمجھ نہیں آئی ہاتھ میرا بنایا اللہ ہے میں نو اللہ بنایا ہے اگر تو آکھے سے دینے میں دسانا جو میرا ہاتھ کیا کر سکتے میرا ہاتھ کیا ہے ہر بنا نے توجہ کرنی ہے میں کیم دیجئے دو شہر جناب دی خدمت جلد کر کے ایک قطعہ بند پر کمیں یاری مزگر سخی ہائے مسجد کے جانوا مسجد کوفہ دی مسجد آدم دے ممبر ابی ازد تشریف فرما ہوکے جد اللہ دی تعریف ہی جلسان ازدانا الخطاب فرما رہے ہیں ہایا ہے سعین نے خطوات شہر سرمایا مجھے تو جناب دن دو کو دعا بھی شفا بھی جذا بھی دعا بھی شفا بھی جذا بھی مولا ازدادہ فرمائے دعا بھی شفا بھی جذا بھی جذا بھی میں بسم اللہ کرانا جی دعا بھی شفا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن اچھا جی لاہوری ہے لاہورہ دے ہو امامیہ کلونی مرکز ہے کائنات تھا بلکہ لاہور دا پنجاب پورے دا مرکز ہے میرے پاس بھئی میں خوشحامد علیہ بندہ نہیں جراب رکھتی کی تو در چڑھا کی دے میں ایک ہے ساڑھے پنجاب دا مرکز ہے تو ثابت کرو نا تو سی نعرہ پانے جنہیں دے وڈا نوٹ دیں دے ہو بلا بولے ہاں بلا ہے لری سرکار کائنات جنہیں دے سلامت لو سرکار کائنات بلہ اممہ بیضت البلد ید اللہ این اللہ لسان اللہ جنب اللہ دنب اللہ نف اللہ بلے دی ہیں تے فرمے دی ہیں دعا بھی شفا بھی جذا بھی صدا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے میں تقسیم کرتا ہوں لنگر جہاں کو میں تقسیم کرتا ہوں لنگر جہاں کو تمہاری غذا بھی میرے ہاتھ میں ہے بڑی میرے ہاتھ میں ہے بڑی میرے ہاتھ میں ہے کوئی ہاتھ میں ہے تقسیم کرتا ہوں لنگر جہاں محتاج ہے ساری خدا ہی میرے مولا کی جہاں سے بندوں کو خدا تقسیم کرتا ہے نظر آئی وہاں پر بھی قضائی دے میں صدقے ہو بڑی میرے ہاتھ میں ہے ستر میں پڑھنی ہے سرکار امیر علیہ السلام ساتھ سابن ساہم مخاطب ہو دن ساس آئے ساتھ ہجری دو بھین کرا بسم اللہ کرا زندگی ہوئی ساری زندگی فضائل مومنین واسطے پڑھے عزت حسین دی قسم داری سے فید ہو گئی میرے آپنا جید ہے میں کسی سے پیچھے نہیں لگ دا نا چاہنا کوئی میرے پیچھے لگے ساری زندگی فضائل تیرے واسطے پڑھے گھرون جو ٹوڑ رہے ہیں علیہ السلام فضائل سون تیرے دکھ دوروں میں مسحب اس واسطے پڑھتا جنی پاسے تھے ہاتھ رکھ کے مدینہ و ٹوڑہ میں بسم اللہ کرام تیرے زندگی ہوئی تیرے دیا دے پڑھتے حسین دی اما تیرے سلامت رکھے میں بسم اللہ کرام شالہ ہوا دعا دے کر جڑی حاضر یہ نمار اوہ میٹا رہے ہی کلنا گئے بسم اللہ کرام میں تیرے زندگی ہوئی میں تیرے چھوڑی جا کے دعا کرنا جیڑا سوڑا رنے شالہ اوہ دعا دے جاوی جڑی حاضر یہ نمار انہیں تھوڑی دیر بادہ پہ مروس ہائی سانتھ ہجری اٹھن جب اٹھاوی ہائی فیصلہ کلو لمادہ تیہن ستیوئے لوگ مدینے دے جدہ ٹرے آئے چاندہ بسم اللہ بسم اللہ ہائی سانتھ ہجری رجب اٹھاوی فیصلہ کلو لمادہ تیہن ستیوئے لوگ مدینے دے جدہ ٹرے آئے چاندہ رکو بینا بیٹا کلن دے گل روانوستے سارے مومن تیار جی بسم اللہ ہائی ساتھ ہجری آکھے والبارت ایک گل برداشت کریں ہائی ساتھ ہجری تیرے جب یہ ٹھاوی دس دن دس لرائی ماں چاکے تربائی بسم اللہ کران تیہے فیصلہ کل علماء دا ہن ستے لوگ مدینے دے جدہ ٹوریائے چندہ آو رل کرو یہ اب بہت سے ہاتھ تھی شہرست میں ذاکری نہیں بنوانی میں بنن آیا صرف چونکہ حصائی بن دے میں ایک بند سنوانا رہا جناب زندگی ہوئی اب باز ہے ہاتھ تھی شہرست کریم کربلا فرمایا اب باز جی میرا مالک پردہ دارہ چوانج اعلان کار جہندہ نام فیصلت ہے کو تیاری کرے جیندہ نام ناوے و تیاری کرے خالصتا ہاتھ جوڑیں میری آلیا بھین لگوں اس نوع کے صفارش کسد ہی نہ کرے بھاویں میری دیو بھاویں غازی دیو میں بھی سونا کرا سلامت رو یار اجتہ لے سرکارے پاس مستورات چاہے آدھن میری آمامہ بھینی تھی آلی دیا دیا میری آمامر شہزادی آمن میں نہیں آیا آمن حسین پھر میں جہدہ آدھا ونجات تیاری کر دی ونجات سب تو پہلے نام چاہے میرے مولا لکھوا ہے زینب بنت علی صدقے 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 ازتہ لے نہیں کیجئے اپنی جاتو تھوڑا گئو کے وقت میں گئی نام چیندہ آیا پاس حضر دارویٹھیں حسین دا میں بلیک میں لڑنے ہی میں کی میرے پاس ہے نام چیندہ آیا بی بی حل دیا سارے نام مک گئے سمجھتا کیے نا ایک نام آئی جندا پہلے وقت تو انتظار کہہ میرے کھڑی چیندی اس پاسے رکھ دیئے کہہ میرے کھڑی چیندی اس پاسے رکھ دیئے عزت علی عباس آنکھے کبرا بنتر حسین میری سیند تیاری کی دیئے اگلے نام چاہوں انتہ حسین عباس چیندہ ہے میں نام چاہوں نہ چاہوں قریدان درمیان جوٹھی ہے دویس جوڑ کے چاہ جنوا دیئے ان چاہن نام سکی نالا تے میرا چاہ چاہ دن تر پا نہیں میں کوئی سمجھ یتیم ان لست جویج دوسار کے آمینا اب میں دعوت اختار دیتا ہوں زاکرہ لبیت جناب اسم عباس اور ان کے بعد زاکرہ لبیت جناب زفر عباس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برمحمد وعنی محمد برانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکل ولیک الہجت بن الحسن علیہ السلام صلواتو قالے والا بیہی فیہا زہی ساتن وفی کل ساتن من ساتل اللہ ونہار ونیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعلیحطات اس کے نہو ورزکتا ون وتمتیہو فیہا طویلا یا رب سیدہ تظہرہ علیہ السلام بحق سیدہ تظہرہ علیہ السلام عشف صدر سیدہ تظہرہ علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجا علی محمد کربلہ والوں کی ذات پیس صلوات بلند آباس سے قلابت فرمائیں اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من عہر رویتن اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ علیہ اجمعین وعلانت اللہ علیہ اجمعین اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق ان بشرم من التین صلوات اتنی کہ جتنا حسین صلوات کا حق رکھتا ہے اے جاؤد با شروع کریں دیں اہم بہت کم ہے کیونکہ یہ بہت مشہور عزہ داری ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ کم ٹائم میں آپ کو میں کچھ دے کے جاؤں اگر آپ کا مزاج ہے تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود ہی نہیں تھا جو پہلے پہنچ گئے میں وہاں کہتا ہوں جو نہیں پہنچ گئے تو میں بھی تنہا نہیں چھوڑنا ہم سفروں میں آپ کا اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود ہی نہیں تھا ڈائریکٹ خطاب خدا کا ملائکہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ فرمایا میرے فرشتوں میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں فرشتے کہتے ہیں تو سنائے مطلق ہے تو خنہ کے عزل ہے تو عزلی اور عبدی کا ریگر ہے تیرے سامنے چونچرا کب کیوں کیسے کہنے والا کافر اور مشرق ہوتا ہے اگر تیری مشیعت میں ہے تو بنا بشر اسی جملے پہ جو علی انو علی اللہ پڑھتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا باقی نہ بھی بولے تو خیرے باوہ جی اللہ نے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے ہاتھ کے میں سلام کریں ہاتھ اگردہ مجلس سے پھیل گئے وہ ہاتھ محتاج نہیں ہوتے جو ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں ہاتھ چامی ہے اداری اللہ میں سلام کروں کلونی کی عزت کو سلام ہے اللہ نے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کلونی ایک ذمہ دار سترڈہ ہے ذمہ دار موالی ہیں میرے سخم نے ذمہ دار بانیان نے میرے ذمہ دار جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہاں پراسے پاسے کی باتیں نہیں ہوتی ذمہ داری کی باتیں ہوتی ہیں اگر میں اپنی جانب سے یہ کہہ رہا ہوں تو میں سمیت میرے جملے کو اٹھا کے ادوار پہ دے مارو اگر میرے اس جملے کی تائد و تصدیق قرآن کرے تو دعا میرا حق بنتا ہے ساڑھے چھہ ہزار سال کے بدبخت عبادت گزارش شیطان سے خدا نراز ہو کر توحید برہم ہو کر شیطان سے کہہ رہا ساڑھے چھہ ہزار سال مجھے سجدے کرنے والا بدبخت مان مناکن تسجدل مخلط کو بید یامو کے پٹھے حسین چھکتا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا حد کے انہاتھانوں میں سلام کرے لہات علیہ السلام پہ کردے نے جو ہاتھ علیہ کو سلام کرے وہ زندگی میں محتاج نہیں ہوتے اس میں اللہ میں سلام کروں مجھے چھکنے والا بدبخت عبادت گزار اسے نہیں چھکتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے توجہ بشر بن گیا دوسری بات جو اللہ نے فرشتوں سے دوسرا حکم ہوا جو بات چھا اللہ کا فرشتوں پر فرمایا فَلَفَخْتُو فِيْهِ رُوحِ فَاقَهُ لَهُ سَاجدِ کہ جب اس میں میں اپنی روح بھونک دوں تب فوراں سجدہ کرنا یہ دوسری بات ہے دوسرا حکم فوراں اس میں چوچ رہا کب کیوں کیسے نہیں بچہ بچہ جانتے کہ میں نہیں بات نہیں کرنے لگا قرآن بولتا ہے اگر دل میں علی ہو حد کے حد کے جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں بولتا ہے اگر دل میں علی ہو حد بسم اللہ حد اگر دل میں علی ہو سب جانتے ہیں سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اس نے نہیں کیا وہ لانتی ہو گئے تھا کفری ہو گئے تھا کافر ہو گئے تھا کیوں اللہ کو سجدہ کرتا تھا حجد کے سجدے کا منکر تھا دیکھیں میں سلام کریں ناؤکو حجد کے سجدے کا منکر تھا دو حکم ہو گئے ایک حکم بے گئے ایک مجل سے لیکن ٹیم بہت کم ہے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں تیسری بات جو اللہ نے فرشتوں سے تیسرا حکم ہوا جو اللہ کا فرشتوں پر جاغنا فرمایا کہ جسے تم نے سجدہ کیا ہے اور جسے میں نے مٹی سے بنایا ہے اب اسے خلیفہ بنا کے بھیجنے لگا ہوں قرآن اس بات کی گبائی دے رہا جناب اب فرشتوں نے احتجاج کے بینر اٹھائے فرشتوں کہتے ہیں ہم تیری حمد کرتے ہیں ان تیری تصویح کرتے ہیں ان تیری بائیت کرتے ہیں ان تیری بیعت کرتے ہیں ان تیری تقلید کرتے ہیں ان تیری تقدیس پیان کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا کے بھیج اسے خلیفہ بنا کے بھیجنا جو زمین پر دنگا فساد کرے گا خون ڈیزی کرے گا باتیں دو ہیں تیسری بات ہے کوئی نہیں مجھے پتہ اس جملے پہ مجھے کسی نے دعات نہیں دینی پر جملہ ہے کہنے سے میں نے باز نہیں آنا یہ جو فرشتے کہتے ہیں یہ دنگا فساد کرے گا خون ڈیزی کرے گا باتیں دو ہیں یا تو یہ مانو کہ فرشتے میں غیب جانتے ہیں جو دنگا فساد کرتا تھا خون ڈیزی کرتا تھا بابا جی میں چھوٹ بنوں میں یہودی ہوٹے مروں جو شک کرے وہ اپنا مذہب چھوڑنے کا اعلان کرے تیرے اور میرے مرشد علی کا فرمان ہے علی فرماتے اس آتم سے پہلے پچاس ہزار آتم گزرے علی فرماتے آتم بدلتے رہے میں علی ایک رہا حد کے انہا تھا میں سلام کرے لے رہا تلین اسلام پہ کردنے جلت خاند علی دبولے حید علی بسم اللہ میں سلام کروں میں سلام کروں اچھان مند ہوں میں سلام کروں آدم بدلتے رہے میری حد آدم کے ساتھے کی را سجدہ ہو گیا خلافت پر احتجاج ہے اللہ نے کہا احتجاج کرنا تمہارا حق ہے ملائکہ سے کہا احتجاج کرنا تمہارا حق ہے میں تمہیں اور آدم کو بزرگ سارے اس جملے پر اپنے بیٹوں کو جواہ دینا نوجوانوں کو زمجا ہوئے تو میرا ساتھ دینا اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور آدم کو بادشاہ علم کی بنیاد پر آزماتا ہوں جو علم میں کامیاب ہو گیا میں اسے خلافت سے نوازوں گا پتا چل گیا کہ خلافت علم پر ملتی ہے قادر پر نہیں ملتی ہے حد کے سلام کرنا حتھانوں جو حد بلند ہو گئے قادر پر نہیں ملتی ہے اللہ نے ان کے سامنے چند شکلیں چند صورتیں فرشتوں کے سامنے بتاو یہ کون ہے فرشتے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم سے بہتر تو جانتا ہے اللہ کہتے ہیں سیڑ پر ہٹو پیچھے ہٹو اب جو چاہے کہ نہ کرنا آدم تو بتا آدم کہتا انتا مبود آزا محمد انتا آلہ آزا علی انتا فاطر آزا فاطمہ انتا محسن آزا حسن انتا قدیم علیہ السان آزا حسین علیہ السلام آدم کہتا تو مبود ہے یہ محمد ہے تو آلہ ہے یہ علی ہے تو فاطر ہے یہ سیدہ ہے تو محسن ہے یہ حسن ہے تو ہمیشہ سے حسان کرنے والا ہے یہ حسین علیہ السلام ہے اب الا عدد آدم سے کہا یا آدم مسکن انتا وزوجو تل جنہ اٹھ بیوی کو ساتھ لے جنت میں داخل ہو جا جناب آدم نے جناب حبا کا بازو بگڑا جنت میں داخل ہو گئے مجھ سے دہانی گیا میں نے ابھی دنیا میں جانا تھا میسہ مباس کی رو نے وہیں عرش کے قریب اللہ کو سجدہ کیا میں نے کہا میرے کریم اللہ میرے رحیم اللہ میں نے ابھی دنیا میں جانا ہے یہ پہلا پہلا فیصلہ تو نے کیا ہے نہ ابھی آدم نے روزے رکھے نہ ابھی آدم نے حج کیا نہ ابھی آدم نے زکاہ دی جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے ابھی آدم کو سجدہ ہوا ہے اس نے سجدہ کیا نہیں ہے نہ تیرے دین کی بات کی نہ تیری تقدیس بیان کی نہ کسی کو مسلمان بنا ستا بھی نہ کچھ کیے بیوی سمیت جنت جا رہے خدا کہتا تو بھی بندہ بن اور بندے کا بچہ بن جنت کی قیمت تو جو گنوارا ہے وہ جنت کی قیمت نہیں ہے جنت کی قیمت پانچ کی معرفت ہاں اب آتے جو ہاتھ اٹ گئے ہیں ہاتھوں کو علی کسے کا محتاج نہیں ہونے دے گا جو ہاتھ علی کو سلام کرے ہاتھ جامی ہائے داری میں سلام کر رہا ہوں بسم اللہ میں اس خان مند ہوں پانچ کی معرفت بسم اللہ پانچ کی معرفت سجدہ ہو گیا اپنے مرضی کے عالم سے سنت پوچھنا اپنے مرضی کے عالم سے فقہ جعفری ہے والے پوچھنا لیکن پوچھنا کسی عالم سے کتنی دیل رہے سرکار آدم جنت میں صبحوں کی نماز کے بعد جنت میں داخل ہوئے ظہر کی نماز کے بعد زمین پہ تھے یہ ہے سرکار آدم کا حال اور جنت کے متلاشیوں پروردگار جسے اتنے پروٹوکول سے اتنی عزت سے اتنی بلندی سے تو نے جنت میں پھیجا تھا اب اسی سرکار آدم کو جو مسجود ملائکہ ہے اسے جنت سے نکالا کیوں تو جو حسرکار کی اللہ کہتا ہے جیسے اس نے جنت میں پہلا قدم رکھا پانچ کا نور اس کی پیشانی پہ تھا اس نے جنت میں گھومنا شروع کیا گھومتے گھومتے من ہی من میں آدم نے سوچا میں نہ ہوتا تو یہ نور کدھر رہتا خدا کہتا ہے ان کی برابری کرتا ہے نکل یہاں سے ان کی برابری کرتا ہے نکل دونوں جنت سے نکلے ایک نبی کی بات سناوں اگر گنجائش ہے تو جنابی یونس کی جو تمہارے مولوی تمہیں عمل میں تسبیح بتاتے ہیں وہ جنابی یونس کا جمل ہے جو قرآن میں آیت مجود ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انہی کنتم انظالمین پروردگار تو عبادت کی قابل ہیں تو تسبیح کے لائک ہے لیکن میں ظالمین میں سو ہو گیا ہوں تھوڑی سو توجہ کرنا تمہارے چوتھے مولا سے کسی بندے نے پوچھا مولا کیا کر بیٹھا تھا یونس نبی جو مچھلی کے پیٹ میں بھی رہا تسبیح بھی کرتا رہا ظالمین میں سو ہو گیا وہ مسکر آگے حسین کلال کہتا ہے کیا لطف ہے بند خدا جو تجھے اسی مچھلی سے پوچھو آنوں حد کے انا حد تھا نو میں سلام کرا اسی مچھلی سے پوچھو توجہ ہے نا وہ بندہ کہتا ہے مولا مجھے کیا بتا ہے وہ مجھے ہی کہا رہتی ہے فرماتے یہ تو مجھے بھی پتا ہے تجھے نہیں پتا پر مجھے تو پتا ہے نا میں وقت کا امام ہوں علی لزم ہوں وہ کہا رہتی فرمائے میرے قریبا ایک جملہ میں نے کلونی کے مزاج کے مطابق کہنا ہے اگر آپ کے مزاج کو ٹچ کر گیا تو آپ مجھے تنی داد دو کہ جتنا میرا حل بنتا ہے میرے حق سے زیادہ نہ دینا پھر میرے حق کو مارنا بھی نہ کہا میرے قریبا قریبایا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا آکے بند کر بند کی کھول کھولی نہ مکہ نہ مدینہ نہ یہ صرف نہ کوفہ نہ شام نہ مصر ایک دریاء سمندر کا کنارہ کنارے پہ سرکار کڑے ہیں پیچھے یہ بندہ کھڑائے جب دیکھا نا ملکی اورے دنیای اورے سرزمینیں یورے مولا کی جودی پکڑے کہتا مولا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری جان کے ذمہ دارہ بھی فرمایا چپ ہم اپنے دشمن کو تھوکے سے نہیں مارتے ہاں حد کے جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ ہاتھ علی کی بیٹی سے خیرات لے رہے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہم اپنے دشمن کو ملکے اے دری ہم اپنے دشمن کو تھوکے سے نہیں مارتے کنارے پہ کھڑے ہو کے میرے سرکار نے عبادی مچھلی کا نام لیا کبھی حکل مچھلی اس نے سمندر سے مو نکال کے گا لب بہتی ابن رسول اللہ لب بہتی ابن رسول اللہ رسول کے بیٹے میں حاضر وہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی اس نے اپنی زبان میں میرے مولا کو سلام کیا سرکار میں اس کی زبان میں اس کی سلام کا جواب دیا جب کہے گھڑ گھا ہے دیکھے کہتا مولا ہی کیا کہہ رہی میرے مولا نے مچھلی کو حکم دیا کہ تُو جو کہہ رہی ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ تُو سمجھ رہی ہے تو اس کی بولی میں بول تاکہ یہ بھی تری بات کو سمجھے مولا فرماتے کار مچھلی پہ سوال اس نے ارپی میں کیا ہوگا میں اردو میں پڑھ رہا ہوں یہ کہتا ہے کیا جورم تھا یونس نبی کا اس دن میں جو اسی جملے پہ علی نوالی اللہ والا اللہ بیٹھا ہے وہ بندہ چپنی رہ سکتا مجھے یقین ہے یہ ممبر کے غلاف میں میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہے کعبے کے غلاف سے کم ہے جا کعبے کے غلاف سے افضل ہے کیونکہ اگر مجھانے والے کا ممبر ہے اس کا یہ غلاف ہے یہ ممبر قربتِ حسین کی شبیہ ہوتا ہے یہ حسین کی قبر کی شبیہ سمجھ کے قبرِ حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں چھوٹے پہ خدا کی نادے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اگر ترہ دل دھڑک نہ شروع کر دے علی کے فضائل سنکے مچھلی کہتی مجھے نہیں پتا کہ یہ اونس کا جرم کیا تھا اللہ نے مجھے کہا تھا یہ مچھلی یہ اونس کو اپنے شکم میں رکھ لے جب تک ہم حکم نہ دے اسے حکم نہ نہیں ہے میں نے بھی اللہ کو سندہ کر کے کچھ حفروردگار ہچتے تیری معصومِ نبی پیغمبرِ تیرا دنیا کا حادی بن کے آیا ہے اس کا جرم کیا ہے جو یہ میرے تنگ قید خانے میں اپنے لمحات گزارے اللہ نے کہا مچھلی تجھے پتا نہیں ہے جب میں نے انبیاء کے سامنے علی کی ولایت پیش کیا تھا یہ اونس نے انتار نہیں کیا صرف سوچا یہ ہے کون حد کے انا حد تھا میں سلام کرے گے حد بلند ہو گئے نے رتاند علی دبولے حید علی صرف سوچا یہ ہے کون میں سلام کروں آلیہ کا جب عقد ہوا نہ آلیہ کا فضاہلوانا میرا حصہ ہو گیا ہے دو تین جملے مسائق کے آلیہ کا جب عقد ہوا نہ خاتبان کے منت کروں اسمہ جاویت اتنی حی کریں کہ علی کی بیٹی تجھ پہ رازی ہو جائے آلیہ کا عقد ہوا تو سرکار علی عبداللہ کو دیکھے کہتے ہیں یہ میرا حکم سمجھ یا کچھ سمجھ جب حسین مدینہ چھوڑے نہ میری زینب کو روکنا نہیں عدقے صدقے صدقے زینب حسین کے چہرے کے بڑی عاشق ہے عدقے صدقے لینہ دی حی نکل گئی ہے مر جاتا میں بچپنے میں یہ جملہ نہ پڑتا تُسی ہائے نہ کرو تُسی حسین دے زاکر دے مجرم بندے ہو پرسہ دے نہ واجبے آج کے نہ مصحب سنان دے دے لے انجی روپا وہ دا دی خیرات قبول ہوئے گی آلیہ اونچا اپنے عقد کے دن روکے کہتی ماتم کر کے کہتی ہاں میرا غریب حسین آلیہ روکے کہتی میرے حسین نے اللہ کی اللہ کو بچانا ہے ایسا کرو مجھے کالا سوٹ لا دو کیا پتا میرا حسین ابھی چلا جائے صدقے صدقے جو پہلے پہنچ گئے ہیں حسین ابھی چلا جائے تھوڑی سو دو وجہ کرنی وہ دن آ گیا جب حسین کو زینب کی ضرورت پڑی سجاد کو دے کے کہتے سجاد ایسا کرو تیرے حصے کا سمان میرے حصے کا سمان تو پاند میں تیری پکھی کو لے آتا ہوں سرکار حسین چلے عبداللہ کی حویلی میں داخل ہوئے وہ امیر مدینہ ہے پھٹھ کے اس نے استخبال کیا حسین روکے کہتا ہے عبداللہ تجھے پتہ ہے نا میری زینب کے بغیر نہیں نکتی ایسا کر میری زینب کو میرے ساتھ بھیج عبداللہ ہاتھ بان کے کہتا ہے ہرے میرا مولا جڑا اشارہ سمجھ گیا قیامت تک رو دے گا دے خلادی قسمیں کو ساں تھوڑے عبداللہ روکے ہاتھ بان کے کہتا ہے مولا علی کے بعد تو ہمارا مولا ہے ساری زنگی طرح بابا سے میں نے کچھ نہیں مانگا تجھ سے بھی نہیں مانگنا لیکن آج کہتا یہ ہوں تو زینب کو میری حویلی سے آج وہ لے کے جائے جو واپس لے کے آئے عبداللہ مہادم کرو فرسادہ کرنا جو عبداللہ زینب کو میری حویلی سے وہ لے کے جائے جو واپس لے کے آئے ان چارویا حسین مدینہ کی دبارے ہل گئی روتے جا کے زہرہ کی حویلی میں بیچ کے ان چارو رو کے دیکھتا کہ آئے عقبر نے واپس نہیں آنا اس کے کلیجے میں برچی لگ جانی ہے تاسم کی لاش کے تکڑے ہو جانے ہیں گاباز کے بازو کٹ جانے ہیں غدا دی قسمِ غربت آلہ جمل ہے حسین جی غربتے بندہ آئے نہ کرے تو پھر کدھی غربتے آئے کرے روتے 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 آواز دیں کہ کہتا ہے سجاد کہاں ہے صدقے 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 جو پہلے پون گئے ہیں سجاد کہاں ہے جی بابا ایسا کر تیرے حصے کا سمان میں بانتا ہوں تو اپنی پپی کو لے آ سجاد راستے میں سوچتا ہے بتا نہیں میرے چاچا نے میرے بابا کو کیا کہا ہے جو میرا بابا اتنا رو رہا ہے چاچا کی حبحی میں داخل رو ہو کے رو کی کہتا ہے چاچا کیا کہہ ہے میرے بابا کو تیرے حبحی سے لے کے واپی زہرہ کی حبحی تک روتا گیا ہے عبداللہ رو کی کہتا ہے سجاد میں نے کچھ نہیں کہا میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ آج زینب کو بھولے کے جائے جو بابا سرے کہاں بتانی کتنے بندے ہیں جو ماتم کریں گے کتنے بندے ہیں جو نہیں کریں گے ماتمی ماتم نہ کریں میں مانینے سکتا سجاد رو کے قیدت چچا میں تُس سے بادہ کرتا ہوں میں گفی کو باپس لے آنگا لیکن تُو بھی بادہ کر پہچان جائیں گے یہ زینب ہے حدکے صدقے نہ تُو پہچان سکے گا آخری میرا جملہ یہ جملہ چھوڑ گا ہے کہ میں منور چھوڑنے لگا ہوں منور بادشا کے حوالے کرنے لگا ہوں ماتم اتنا کرنا کہ عزی کی بیٹی تم پہ راضی ہو جائے حسیرہ شام کی رہائی کے چھیک چھے مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام کے بازار سے گزرا اس نے دباروں پہ خون کے دھپے دیکھے روکے دکاندار سے کچھتے ہیں یہ شامی قربانیوں کے جھتوں پہ کرتے ہیں جو دباروں پہ اتنا خون ہے دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے یہ قربانیوں کا خون نہیں ہے آج سے ٹھیک چھے مہینے پہلے یہاں سے کسی غریب کی بیٹیاں گزری تھی کسی دینار پہ زینب کا خون ہے ہم میں داقت اختاق دیتا ہوں زفر عباسکوری وہ بندہ دو جہان کی بلاوں سے دور ہے وہ بندہ دو جہان کی بلاوں سے دور ہے وہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے وہ بندہ دو جہان کی بلاوں سے دور ہے وہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے اور مولا علی کے نام سے چلتا ہے جس کا دل نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے جڑا حدیعہ پوچھ کریں اس لیے قبولیت واسطے سلوات کریں اپنے اپنے مرہومین دی بکشش واسطے سلوات کریں آج دے دن دے اس جگہ دے بانی مرہوم غیور شادی بکشش واسطے سلوات کریں اپنے اپنے دعاوان دی قبولیت واسطے سلوات سارے مل کے بلند کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ وَخَيْرِ خَلْقِهِ مَوْلَانَ وَشَفِيَ زَنُبْنَا خُلْقِهِ مَوْلَانَ 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 کے درمیان حسین جنہ دو سکرہ واسطہ مساری محنت کی تھی ہے لکیر ہے حق و باطل کے درمیان حسین ارض کریا نفاق و مکر و دوا کی مرید ہو جائے نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے مل کے بولو حیدری سارے مل کے صلوات پڑھو زمین کرب و بلا پہ کہا یہ اکبر نے اللہ جاندہ میں پہلی ربائی پھڑیئے نا کہ تو اڈا مزاج و بیخ کے میں ربائی لگا پڑا ناو محرم دہ دین سرکار امام حسین بادشاہ تے سرکار غازی اقباس کھڑے ہیں شہداد علی اکبر قریب آئے بابا اے جڑا ناؤ لکھ بندہ جمع ہویا ہے اے کیوں ہوئے ہیں سرکار فرمایا بچلا اے چار اے نسی نماز قتل کریئے اسی ازام قتل کریئے ربائی ماں فضائل دی پڑنی ہے اے نا دے مسائبے چی فضائلے تے فضائلے چی مسائبے نماز قتل کر انواز تھے آئے ہیں ازام قتل کرنا چاہ رہے ہیں مرنان محمد دہ دین ختم کرنا چاہ رہے ہیں اے یزید شہداد علی اکبر چاچے تھے باب دی پاسوں میں کہ زمین کرب و بلا پہ کہا یہ اکبر نے اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے جا گے تھوڑا اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے شہداد علی ازید دین محمد کو کیا مٹائے گا نماز ہوگی یہی پہ ازان ہم دیں گے بہت مربانی آجو یا علی یا علی مشکلم بکشالی بہت مربانی صدی جیو صدی عباد و سلامت رو سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جڑی لائے گئی اپنے عبد نو مسجد حرام تو لائے کے مسجد اکسا تک کیونکہ وقت دی کمی پورے ملک دے دا کر تشریف فرمانے تے ہر بندہ اپنی اپنی حاضری وستے حاضرے کوئی لمحی چوڑی تمہید نہیں صرف تمہید دا ایک جملہ اکھن لگا جنا بنے اندہ زین میرے پاسے سرکار نو میراج ہومن دا مقصد جڑا اللہ دا ہائی او کسیدے دی شکل ای دا سندگا اللہ سرکار نو آسمان تے بولایا کیوں او دی وجہ کیا ہائی تے گلہ کھیڑیاں کھیڑیاں ہوئے ہیں اے ہی میرا بہت بڑا تمہید دا جملہ جڑے بندے نوے سمجھے چاہ گیا کہ اللہ اپنے پیارے محبوب نو آسمانہ تے بلا کے اپنا مقصد کی بیان کی تہتے گل کھیڑی کی تھی بس ایک سارے مل کے سلوات پڑھو اے میں نہیں ماشاءاللہ حد نگاہ تک مجمع مل کے بولو ہے سلوات سارے بلاند کسید علی پڑھو اتنے لمبے سفر سے بلایا تجھے 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 سمجھا رہیے نا سارے خالے کا اپنے محبوب نو آنکھ لیا ہے اتنے لمبے سفر سے بلایا اتنے لمبے سفر سے بلایا بلایا تجھے ایک نائت ضروری عمر کے لئے ہاں عمر کے لئے منتخب ہم نے کر لی ہاں عمر کے لئے فاطمہ کے حسین ہم سفر کے لئے بسم اللہ بسم اللہ سرکار فرمایا ٹھیک ہے میرا مالے تینوالی تظہرہ دریشتہ بڑا پسندے میں نے بھی پسندے اگر میرا خالق میں دی آنا تینوی پتہ میں نے بھی پتہ وہ جو لوگ ایسے ہونے نے قیامت تک جنا رہنے وہ نہ مننہ ہی نہیں کہ سرکاریں عمران نے کلبہ پڑے کھا لگ دی آواز آئی نہ گھبرا میرا محبوب ایک کامکار مالک گیڑا جیڑی آواز آئی جناب تھی نظر شیر کرنا لگا جو نہیں جانتے ہیں تیری جان کو کہتا بھرنا ہے قابل جو عمران کو اے دوہینے رسالت سرکار عمران کا بھرنا ہے بہت مربانی ہو گیا میرے اسے لفلہ جو نہیں جانتے ہیں عمر بھر کے لیے بہت مربانی تو ہاتھ ہے زندگی دا مشاہدہ ہے میرے زندگی دا مشاہدہ ہے کہ کوئی رشتہ کروائے نہ تجڑا کروانا لہم رہنا انہوں گریبنوں کو جہتھوں میں لانا پھیندہ کشالہ دوں ہاں پاسوں رہ رہے جی ایمین رشتہ کروانا لہ مالک خالق اللہ خود رشتہ کی داوے آئے علیہ تظہرات دین آیا مالک دی آواز آئی جبریل جی میرا رب جلیل جیڑے ممبر تبیٹھیو پوری توجہ جبریل جی میرا رب جلیل ایک کامکار مالک کیڑا علیہ تظہرات شادی دا دین آگیا تا میرا ایک کامکار تو جبریلہ کھا مالک کیڑا سار چامیں میرے پاسے دیکھیں خالق دی آواز جبریل نوائی عرش آزم کے سب باسیوں سے کرو کچھ نیروں کے لئے عرش خالی کرو بہت مہربانی دل ہے میں شیر مکمل کرا مالک دی آواز آئی جبریل کا میاکار عرش آزم کے سب باسیوں سے کرو کچھ دنوں کے لئے عرش حالی کرو عرش حالی کرو پڑھ کے صلی اللہ پھر سجو اسے پڑھ کے صلی اللہ پھر سجو اسے کام آئے گا یہ شادی گھر کے لئے کوئی پتھروں کے سنم جمدے ہیں کوئی پتھروں کے سلم 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 جمدے ہیں زین ہے ہون میرے پاسے کوئی پتھروں کے سلم جمدے ہیں کوئی پتھروں کے سلم جمدے ہیں مگر ہم حلالی علی کے موالی مگر ہم حلالی علی کے موالی زمانے میں رہ کر وفا کے خدا کا بس میں صرف دو وین کروں زیادہ تو زیادہ دو یا تین ملٹ پورا مضمون نہیں بس حاضری واسطے توحید مزاج مصافرد تے تھے ای وطنوں پور تیارے تے شبیر دے صفا رنے کار چھوڑی تے عباس دی مابی بسم اللہ بسم اللہ شبیر دے صفا مصافرد جے لے روم نوازتے آئے جے لے روم نوازتے آئے رئیے لابدی پہ کیاں گلیاں چھوڑتے کوئی مادہ رشتہ مرحبا 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 رنے کار چھوڑی تے عباس دی مابی سمجھوڑا مرحبا کیاں گلیاں چھوڑتے کوئی مادہ رشتہ بی بی آدی عماج کوئی تیرہ بھی ہو بیا بس کے بلا آخری عزم حسین ہو گئی تیاری ہر پردادار محبلتے سوار علی دیدی سین زین ابی علیہ اپنے سامان دی گھٹھڑی چاہی حاشمیاں حلقہ بنایا اللہ جان دے علی دیدی پہلا قدم چاہیے زمین حال گئی دوجہ قدم چاہیے آسمان حلائے تریجہ قدم چاہیے پیرامات پترہ مودہ ما تمکید اللہ جان دے چوتھا قدم میری سین چاہیے نانے دا روزہ حلائے انوے ایک مائدار پنوا قدم علی دیدی چاہ کے اجان رکھا نہ ہائی قدم روک گئے حسین بادشاہ قریب آئین بیند گلت بائیں پا کے آ دن کیوں کھار گئیے میری سین براد گلت بائیں پا کے پیشانی چونکے ویر تو بیک کے بی بی آ دیئے آجا کتنا ترنائے میں تھاک پھئیا تے میں کھو ڈاس جا چان زہرات اوہ تُسا جان دے ہو میں نہیں تُری وہ ویچو ویڑے پیر پی آ دا اگلی گار سن جا ڈاب کا مارنہ نیند ویندی یاں گینو آسرم فیزاد میرے پیراتے آ ورم گئے ویچو ویڑے پیونس گئے اللہ اللہ بسم اللہ میری ماں و بینوں میں دیکھ رہا ہوں دوب میں بیٹھی ہو میں ساتھ سا مجھے اس بات کہا آج وہ مدینے سے نکر رہی ہے جس نے ہمیشہ دوب میں رہنا ہے ارمان رہے گا زہر الابدین کا میری ماں سائے میں بیٹھ جائے ازاداروں کا سلاحہ بومنڈا رہا بومنڈا ہوا رہا ہے آج تم نے دیکھنا ہے حسین مدینے سے نکلا کیسے اللہ مہر یاد حسین رزوی صاحب تشریف لے آئے ہمیشہ پچھلے وقت میں خطاب کرتے ہوتے ہیں میں آج کسی ذاکر کے لیے میری کوئی شرط نہیں ہے جب آئے یہ آج ستر ہزار ملائکہ اُدھرے ہوئے ہیں سوالاکھ نبی حسین کو علویدہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تشریف لا رہے ہیں بڑا اترام ہے مجھے ایک ایک ذاکر کا ایک ہی تو مجلس ایسی ہے جس میں کوئی دنیا کی بات رہی کوئی دنیا کا لوس نہیں کوئی آج خالصتاً یہاں جو بھی آئے گا وہ جناب سیدہ کو پرسا دینے کے لیے آ رہا ہے آج فاطمہ زہرہ کو پرسا دینے کے لیے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اولاد کی قبریں میرے پاس بنے زندگی میں بطول کو چھوڑ کے اسے ہر جاؤ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ٹی بی اور ٹی ایم اے کا ٹی ایم او کا رویہ انتہائی متصبانہ اور اس کے ساتھ جو وسیم الدین ہے متصبانہ رویہ ہے میں جے تمہارے کسی تعاون کی ضرورت نہیں لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو تم یہ نہ کہو کہ ہمیں پتا نہیں تھا میں نے ٹی ایم اے تجھ سے لے کر تیرے باپ وزیر علیہ تک ہر شخص کو اطلاع دے رکھی ہے ابھی تک تم نے کوئی تمہارا عملہ راجنیٹر پہنچے ہوئے ہیں اور نہ کوئی اور انتظام ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع آنے والا ہے ایک ایک غریب سے غریب گھر میں بھی سو بندہ آج مہمان ہے ہر دروازے کے آگے دیگ پکی ہوئی ہے جو سائے میں سروت ہے وہ صبحوں سے لنگر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں پوری بستی کی جس گلی میں ابھی دو گھنٹے کے بعد نظر مارو گے پیڈال جتنا راج شاہے گا تمہیں کیا بتا آج دن کونسا ہے تم تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو یہ آشور سے کم دن نہیں ہے اس لیے کہ شریفوں کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے وطن سے نکل لابشتی ہوگا میں نے ہر ذاکر سے استدھا کر رکھی کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ یہ آخری کا حصہ ہے جیسے قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا اپنی تاثیر نہیں کھوتا اس کی شریف نہیں باقی رہتی ہے ہر کوئی اپنے انداز میں آج صرف یہ بتائے کہ حسین نکلا کیسے کوئی اکمر کی شہادت نہ پڑھے اس لیے کہ زندہ ماں باہب کے سامنے بیٹا سامنے ہو اور بتایا جائے اس کے جینے میں برچی لگی ہے اصغر ابھی پندرہ دن کا جھولے میں ہے زمانے والوں آج دیکھو گے پندرہ دن کا کوئی بچہ بھی مالے کے کبھی نکلتی ہے پہنچتی رہے گی میں سرکار علامہ ریاض حسین رزوی کو دعوت خطاب بھی دے رہا ہوں اور شکریہ بھی عطا کر رہا ہوں سید ہو آپ کے گھر کی کہانی ہے ہمیشہ آپ نے جب بھی کبھی کہا کہا نکوی صاحب میں قریب ہوا تو ضرور ہوں گا اور کوئی قضا نہیں ہے ایک آدھ کے جیسے ہوا میں نے کہا تھا وقت مرضی کا جیسے آپ تشریف لائیں گے ممبر دوں گا بہت نوکریاں آج بتانی ہیں آج شہر شہر میں جا کے بتانا ہے حسین بے وطن کیسے ہوا ہے نگر نگر میں مجلسیں ہیں حسین سے نگر چھوٹا کیسے ہیں سرکار علامہ ریاض حسین رزوی صاحب تشریف لا رہے ہیں دو وجہ ٹھیک علامہ محمد علی حسنین صاحب خطاب کریں گے اور ان کے پڑھتے پڑھتے غلام رضا جنوی صاحب تشریف لا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمت صلات و سلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا الشفیے ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہ عنہ محمد اللہ عنہ محمد اللہ عنہ محمد و اہربیت احتیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بات خالاک شبہانہو فی کتاب المجید و خطاب الہمین و ہواستکو الخائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قانا لکم فی رسول اللہ عثمت الحسن عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات بلندہ دعا ہے سبی خواتین و حضرات کی حاضری اللہ بارگاہ محمد و علی محمد میں قبول فرمائے اس ذکر مقدس میں جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹا ہے بانیان مجلس کے لیے اس خاندان کے مرہومین کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کے درجاتِ عالیہ بلند فرمائے اور میرے بھائی علامہ سید بیقار الحسن نقوی اور ان کے بیٹوں کے عزیز و قربہ کے اس خاندان کے اللہ رزق اور بخت میں اضافہ فرمائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ایک مومنہ میرے لئے حکم دے رہی ہے کہ ان کی والدہ دنیا سے انتخال کر گئی ہے آپ دعا فرمائے مالکوں نے قربہ جناب سیدہ میں جگہ آتا فرمائے اس ملک پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے میں ہر مجلس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وطن کے تحفظ کی دعا ہر جگہ کیجئے اپنے ملک پاکستان کے اس تحکام کی دعا مجلسوں میں بھی کیا کرو مسلے پہ بھی کیا کرو اور یہ میں اس لیے اس لیے کہہ رہا ہوں ملک کے تحفظ کی دعا کا اتنے بڑے اجتباہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوتا اس دین سے مخلص کیا ہوئے بہت شکریہ مالک ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اس ملک پاکستان کو اللہ اپنے اور بیگانے تشمنوں سے محفوظ فرمائے آمین الہی امین اور سب سے بڑی دعا کیجئے سرکارِ ولی الاسر امام زبانہ علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے حد نگاہ تک حسینیوں کا اجتباہ ہے ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوہ بلندہ اجازت ہے میں گزارش آپ سے کر سکھوں شہر مسلمانوں کا ہے قرب و جوار میں گلیاں مسلمانوں کی ہیں مسلمانوں سے میری اپیل ہے امامیاں کالونی میں انتظامیاں بھی سن لیں امامیاں کالونی میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی دعا ہے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلیاں نہ بدلا کرو یہ ذکر میں آیا کرو یہ ذکر میں بیٹھا کرو کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے آپ جیئے لاہور نہیں پورے پنجاب کا بچکہ اس مظلوم کا ذکر خیرت سے لہذا خیرت مند ہونے کے ناتے ہر مسلمان کا حق بنت ہے کہ وہ اس مجلس میں تشریف لائے شام تک ازتاروں کا حجوم رہے گا لاکرین اور علماء خطاب فرماتے رہیں گے مسلمانوں تم مجلس میں آ جاؤ مجلس میں آیا کرو مجلس میں بیٹھا کرو وہ الیکشنوں میں شیعہ بھائی ہوتے ہیں مجلس والے دن کیا ہو جاتا ہے بولے میرے ساتھ زحمت فرمائے ہاں میرے بات کی تعاید فرمائے میں پورے یقین اور اعتماد سے گزارشات کر رہا ہوں کہ ہم وہی تیرے بھائی ہیں پرویل مشرف کی حکومت تھی اور وزیر اعظم تھے جناب شوق تظیر ہماری انشاء میٹنگ تھی اسلام آباد میں وزیر اعظم حوث میں اور بھی مسلکوں کے علماء تھے آپ کی طرف سے نمائندگی کا شرف میرے نام نکلا تھا تو حکومت منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم بھی تھے حکومت کہہ رہی تھی کہ فرقہ واریت کے خاتمے کی تجویزیں دی جائے مختلف علماء مختلف تجویزیں دیتے رہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے مذہبی نفرتوں کو ختم کرنے کا یا کنٹرول کرنے کا بڑے بڑے علماء تھے ظاہرہ بڑی بڑی تجویزیں دیتے رہے میں بہت چھوٹا آدمی تھا میں نے چھوٹی سی تجویز دیا میں نے کہا جناب پرائم نیسٹر جناب وزیر اعظم اگر آپ پاکستان سے مذہبی نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن ہر سال کروانیہ گا پہتے ہیں پہتے ہیں پھانیوں تک آباز زیادہ نہیں ہے میں جی بہت شکریہ حد نگاہ تک مولائے بہت میں نے کہا جی الیکشن ہر سال کروانیہ کریں فرقہ واریت کی نفرتیں ختم ہو جائیں گے وزیر اعظم سے پہلے اجاز الحق پیٹا زیاء الحق کا مذہبی امور گئے اس زمانے میں وزیرت وفاق کی وزیرت یہ بھول پڑے کہنا کہ جی شاہ صاحب سید صاحب اور بھی علماء نے فرقہ واریت کے خاتمے کی تشویزیں دی ہیں لیکن کسی نے الیکشن کی بات نہیں کی آپ کمال کر رہے ہیں ہم فرقہ واریت کے خاتمے کا کہہ رہے ہیں اور آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں الیکشن کا فرقہ وارانہ نفرتوں سے کیا تعلق ہے میں نے کہا جی میں زندہ بات کرنے کا آتی ہوں میں نے تجربہ کر کے دیکھ ہے کہ الیکشن ہوتے رہے ہیں کہیں لگا کمال کر رہے ہیں آپ الیکشن کا یہ جوڑ کوئی نہیں بنتا میں نے کہا جی ہم نے آزما کے دیکھ جن مندوں کو ساری زندگی ہماری چھتوں پہ حضرت عباس کا لگا ہوا علم اچھانی نہ لگتا اگر انہیں الیکشن میں ٹکٹ مل جائے سب سے پہلے وہی علم والے دروازے پہ آکے کہتے ہیں اسی کو کوڑے دے من کر کون پڑھو پنجاب کا مجمع جیتا جاگتا آپ دیئے ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں جی بہت شکریہ ہماری چھتے ہیں ہماری چھتے ہیں لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے دوستوں سے دیکھیں بات میں بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں تو نہیں کر رہا مجلس میں چوک میں بازار میں سپیکر تھے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا کیونکہ یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ مولوی کو بکرنے بھی نہیں دے میں تو دعا مانتا اللہ پاک اگر یہ سیڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ مولا کون بنا تھا مبارک بات دینے والا کون تھا جیو مبارک بات چلی مبارک بات چلی جیو کیا کہہ لہی ہے حق کے دور میں ہمیں ان مسلمانوں نے کافر کہا اور ایک جرنیل کے دور میں کافر کہا دوسرے جرنیل کے دور میں میں نام نہ بھی لوں تو آپ سمجھتے دوسرے جرنیل کے دور میں ہمیں انہوں نے نہیں بھائی نہیں بلکہ میں بات پورے یقین سے کہنے کہا دیوں منصورہ میں مولویوں کی کھانے کی میز پہ سلا ہو گئی اور شیعہ بغیر قلمہ پڑھے مسلمانوں جنہوں نے کافر کہا تھا انہوں نے مسلمان ہمیں لکھا ہم نے نہ مرشد بدلے ہم نے نہ رہبر بدلے نہ رہنما بدلے نہ ماتم چھوڑا روزہ پہلے بھی تیرے سے دس منٹ بعد ہی کھولتے تھے ہم نے تیری وجہ سے ٹائم نہیں بدلا کیونکہ ہم نے بڑے بڑے صحابیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی مغرب پڑھ کے کھولا کرتے تھے لہذا ہماری زندگی کے جو عقائد پہلے تھے ہمارے مذہب کے ہمارے مسلک کے بچو یہ باتیں یاد رکھا کرو اس میں ہم نے کوئی بدلی نہیں کی کوئی ہمارے علماء نے تحریر نہیں دی زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی زندگی آج بھی یا علی مدد ہے پہچان کل بھی یا علی مدد تھی پہچان آج بھی یا علی مدد ہے حقیقی شناختی کارڈ ہمارا کل بھی یا علی مدد تھا شناختی کارڈ ہمارا آج بھی یا علی مدد ہے تونے زیاؤل حق کے دور میں بڑی محنت کر کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا تجھے سمجھتا تھا کہ شیعہ اب کیا کریں گے یا اللہ مدد تو ہم نے کہہ دیا ہے اب اس کے مقابلے پہ نعرہ کیا بنائیں گے ہم نعرے بناتے نہیں ہیں ہمیں بنے بنائے ملے ہیں نعرے انہیں بنانا پڑتے ہیں جن کا نعرہ ہو کوئی نہ جن کے مرشد اسلائق نہ ہو کہ ان کے نعرے لگائے جائیں تُو نے بڑی کاوش کے بعد بڑی کوشش کے بعد جا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا تُو نے پیلر اس ٹکر دیوارے قابی کر دی میں زید ریاض اسے رزبی بھرے اجتباہ میں کہہ رہا ہمیں یا اللہ مدد کے ملکر نہیں ہیں میری تائید کرنا یار ہمیں یا اللہ مدد کے مخالف نہیں ہیں ہم اللہ کو لا رعب سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بے عب سمجھتے ہیں ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں لیکن تیرا جا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کی سچائی بن گیا تیرا جا اللہ مدد کا نعرہ جا علی مدد کے مقابلے پہ تیرا جا اللہ مدد کہنا ہمارے عقیدے کی مادمیوں کے مادمیوں کے عقیدے کی سچائی بن گیا کہ تُو نے جا علی مدد کے مقابلے پہ جا اللہ مدد کہا حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے نام تیرے پاس اور بھی تھے نام تیرے پاس اور بھی تھے لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تیرا شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تُو مان گیا ہے کہ بندوں کے پاس میں علی کا مقابلہ ہے ہی رحمی جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جنگیں سرکار تی بھر بھر علیہ 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 لہذا میری آپ جی مسلمانوں سے بار بار میری گزارش ہے کہ آل نبی کے ذکر کی مجلسوں کو شیعہ مجلس سمجھ کے پیچھے راہ رٹا کرو اے مجلس نہ صحیح محمد کے بیٹوں کے ذکر کی میفل سمجھ کے آ جائے ہاں سارا سال ہی تو ملاد نہیں کرواتے رہتے جن کا ملاد کروارہ ہے اس ہی کے بیٹوں کا سکر ہے رولہ رہ گیا ماتم کا تو میں اہل اسلام بھائیوں کے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ماتم جب تک شمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو ہوئے 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 ہباریک باتیں سننے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جی بہت شکریہ ہاں ماتم کو زبردستی تھوڑی ہم کرواتے ہیں ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو لیکن ذکر تو ہر فیخہ میں جائز ہے ذکر ہر مسلک میں جائز ہے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے آپ تشریف لائیں آپ کا مذہب خطرے میں نہیں پڑھے گا میں ذمہ تاری سے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں میں یہ بسم اللہ حاج اثر کا آپ پورے یقین اور اعتماد کی فضاء میں کہہ رہا ہوں قطن آپ کی فقہ آپ کو ذکر میں جلوس میں آنے سے نہیں روکے یہ بسم اللہ آپ جائیں مالک خوش بکے آپ کو ذکر کوئی بات نہیں میری ماں بہن ہے نا کچھ مطلب ہے وہ ایک مدت بعد ملتی ہیں تو خیر خیریت بھی پوچھنا ہوتی ہے اب تو ہمیں نے روک بھی نہیں سکتا نوجوان میرے گفتگو ہمیشہ نئی نسل سے ہوتی ہے کالجوں میں یونیورسٹریوں میں دنیات کے نام پہ اسلامیات کے نام پہ لوگ تنخواہ حکومت سے خزانے سے لیتے دنیات کا پروفیسر میرے بھائی لگراسا باہر پیٹھے میں بد قسمتی ہے تنخواہ ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہیں اور تبلیغ یونیورسٹی میں اپنے فرقے کی کرتے ہیں ہاں قسم با خدا یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری یہ کل عرش نوٹ کی جائے کہ تنخواہ تو ہا رہے خزانے سے ملک ہمارا ہے اور ججتے آئیشیوں کو ہے یہ فکرہ کہ ملک ہمارا میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر السادق کی فقہ پہ ہوا آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں میری قوم کے لچوں لہذا میری حکومت سے اپیل ہے تنخواہیں ہمارے خزانے سے دی جاتی ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں مجھے یاد ہے میرا بیٹا حسن عبداللہ چوتھی کلاس میں ڈی پی ایس میں تھا اب ماشاءاللہ ساتھویں میں ہم حلق اسے صحت دے آپ نے دعاوں کا آپ کا فیض ہے سارا تو اس میں چپٹر میں جناب سیدہ زینب پہ ایک چپٹر تھا سلام علیہ تو وہاں ہمارے بھائیوں نے بی بی کے نام کے اوپر رضی اللہ لکھا گا تو میرے بیٹے نے وہ رضی اللہ کاٹ کے این اوپر ڈال دی علیہ السلام کی تو شاگرد جو طلبہ اور تھے انہوں نے ٹیچر سے شکایت کر دی کچھ حالات مذہبی ایسے تھے پرچے ہو رہے تھے سٹوڈنٹس پہ اور ادھر ادھر انہوں نے کہا ایشو بہت بڑا ہے یہ سید گھرانے کا شیعہ مذہب کا بچہ ہے اور اس نے رضی اللہ کاٹ دی ہے ٹیچر نے کلاس میں کھڑا کر کے کہا تم نے کاٹا ہے اس نے کہا جی ہاں تو یہ کیوں کاٹا ہے اس نے کہا جی میرے بابا سمجھاتے ہیں کہ رضی اللہ تو ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے لہذا صاحبانِ گرامِ قدر ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھو جو جس کی احسیت ہے ہم شہابہ کے بار کی عزت کرتے ہیں بلکہ میں دوسری لفظوں میں کہتا ہوں توہیت پہ ہمارا ایمان ہے رسالت پہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے دیس باروں پہ ہمارا ایمان ہے جنہ دوزخ پہ ہمارا ایمان ہے پھر ہم کافر کیوں تھے کہتا ہے جی صحابہ کو نہیں مانتا میں دیکھو بھرے مجمع میں بات کر رہا ہوں اور بات ذمہ داری سے کرنی چاہیے جس بات بھی قائم رہ سکے ہم صحابہ کو شوق بھائی ہم مانتے جنہیں جو کے ہیں لیکن میں اس بیکر پہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا ایک بندہ صحابہ کو نہیں بھی مانتا آپ اسے کافر نہیں کر سکتے ہیں نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکتا ہم مانتے ہیں لیکن اگر جو بندہ کلمہ رسول کا پڑھ کے صحابہ کو نہ بھی مانتا آپ اسے کافر نہیں کر سکتے اور کافر کو مسلمان بنانا ہو کلمہ محمد کا پڑھاتے ہو یا صحابیوں کا پڑھاتے ہو بولو میں نے ساتھ وقت زیادہ نہیں ہے زحمت فرما وقت تمام اور زاکرین پڑھنے والے موجود ہیں اور جس کافر کو مسلمان بنانا ہو اسے کلمہ محمد کا پڑھاتے ہو مسلمان کافر وہ بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جہاں جتنے بندے بھی دھیان دیں ویسے سارے نائی سمجھوتے چنگے مسلمان کافر وہ ہوگا پہلے آپ سے کہہ دیئے جب تک سمجھ نہیں آتی اب تک نہ کرو مجھے یاد ہے کسی مجلس میں میں نے یہ میری طرف دیکھیں یہ سسٹم تو آنے جانے کا رہے گا ایک ساب کہیں لے کہ جی آپ جب ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ ماتم نہ کرو تو آپ اپنے ماتمیوں سے بھی کہہ دو میں نے کہا جی میں نے فقرہ کیا کہا ہے کہ جب تک ماتم سمجھ نہیں آتا کہہ لگا آپ کیوں کرتے ہیں میں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی ماتمیوں خدا کے لئے متوجہ رہے ہیں دور تک حسینیوں کا مچمہ ہے جیتا جاگتا جیتا جاگتا مچمہ مرے سامنے بیٹھا ہے میں نے کہا جب تک آپ کو ماتم سمجھ میں نہیں آتا آپ نہ کریں کیونکہ ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز ماتم کا تعلق عشق سے نماز روزے کا تعلق شریعت سے شریعت آسان ہے عشق مشکل آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے مشکلوں میں کوئی کوئی آتا شریعت آسان تھی اس میں سارے نبی آ گئے عشق مشکل تھا سارے آ ہی نہیں سکے ابتدا ابراہیم نے کی مکمل حسین کر رہا ہے آپ جی آپ زندہ اور شرامت رہا ہے لہٰذا جن آپ جی زندہ حضرت ابراہیم کی قربانی دریا دریا اسماعیل کا ساحل حسین ہے سبر و رضا سمندر حسین ہے ارے جہ تک ملک قدر وہ تک ملک حسین ہے آ سا آ وہ تو جہن سے کہا رہا ہے اجازت تو ہے ابتدا ابراہیم نے کی وہ کمل حسین جیسے نے ابتدا کی تھی وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے میں نے کہا شریعت نماز روزہ شریعت ماتم عشق شریعت آسان ہے عشق ہوش کی ہو سکتا کچھ بھائی کہیں کہ روزہ صاحب نے شریعت عشق کی بات تو کر دی کہ نماز شریعت ہے ماتم عشق لیکن بتایا نہیں کہ شریعت اور عشق میں فرق کیا ہے میرے بہت پیارے بھائی ہیں سارا علاقہ جہاں موجود ہے مختلف ذلوں کے جانے پہچانے چہرے موجود ہیں ہمارا آپ کا ولایت کا رشتہ ہے اور یہ انجانہ نہیں ہوتا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں پیادہ تھوڑے منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں نماز روزہ آمال کا تعلق شریعت سے تازیت اور ماتم کا تعلق عشق سے بزرگوں کے ذہن میں تو اور چیز ہوتی ہے بچے شاید بعد میں کہیں کہ جی ان دونوں کا فرق اگر اس ویسا بتا دیتے تو پھر آپ کام سوکھا ہو جاتا ہے اور فرق ہر مجلس میں بتایا نہیں جاتا ہے مجمع میں سے کچھ بندے فرق برداشت نہیں کرتے وہ فتحوں کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں شریعت اور عشق میں فرق بندہ سمجھتا نہیں ہے مولا سے مانگنا پڑتا ہے کہ مولا ہمیں شعور دے سمجھنے کا شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا آپ زندہ و سلامت رہو توجہے یار میری مہاں شریعت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی شریعت میں شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے نماز شریعت ہے اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کسے وہ آپ کے ذہن میں تاریخ ہوگی ہمارے ہندو پاک بر سغیر انڈیا پاکستان جب یہ خطے اکتے تو یہاں پہ انگریدوں نے حکومت کی اور جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو اس میں مغلوں کی حکومت کی آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں اکبر بات سے اپنے دربار میں مغل بات سے مسلح بچائے وے مسلح کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا نریجا بہت شکریہ بڑی مہوانی سرکار آپ جیئے جی آپ زندہ و سلامت رہے لہذا ابتدا ابراہیم نے کی مکمل حسین نے کر دی تو ماتم کا تعلق عشق سے میرے پر دیکھیں گے زحمت فرمائیں گے عشق مشکل چپٹر یہ ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتے وقت بالکل تمام ہو گئے اور اگر کہو جی تم ماتم کیوں کر دے تو ہمیں سمجھ میں آ چکے وہ کہنے لگے جی آپ کو کیسے سمجھ میں آگے میں نے کہا تمہاری کتابوں میں ایک قصہ ہے ابراہیم اور نمرود کا کہنے لگے ہاں ہاں وہ جھوٹا خدا یہی ہم کہتے ہیں بھائی ہماری نہیں مانتے نمرود سیانہ تھا دنیا دار بلکل پورا تھا لیکن لانت کے قابل سے یہ ہو گیا کہ جو نہ تھا وہ پن بیٹھے بس یہی ہم کہتے ہیں جو ہوتا نہیں اور پن بیٹھتا ہے ہماری احتیاط پہ بھی سبحان اللہ کر لیا ضرور نہیں ہے کہ ساری باتیں کھل گھلاکے کی جا بہت شکریہ سرکار حضرت میرے بات تنمیر قومی بہت اچھے مسئلہ خانہ میری قوم کے تشریف رما ہے اور بھی زار کریم بیٹھے میں ہیں اور شام تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا لیکن جو میری ڈیوٹی ہے وہ مجھے تھوڑی سی آپ کر لینے دیں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں نا انہیں علماء و ذاکرین اتنا میٹر دے دیتے ہیں کہ ہمارے بچے جو کالج یونیورسٹری یا اپنے کسی دفتر فیکٹری میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بڑے سینئر ان کے دانشور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ ان کی بات میں بات کر دے پھر بدہ گیا کہتے ہیں شیعہ بچوں کو سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں ہم مسکین لوگ ہیں ہماری کوئی اکیڈمیاں ہیں ٹریننگ کی یہی مجلس اندرسگاہ ہے تو بھی اگر ٹریننگ چاہتا ہے تو اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے دو اب تو مجلسوں میں آنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹے ہیں یہ بات لفظ دیکھیں میں احتیاط کے ساتھ بات کرنے کہا دوں میں نے شاکت بھئی لفظ اب کہا ہے کہ اب نکاح نہیں ٹوٹے ایک زمانہ تھا جب اس بات میں بڑا زور تھا اُس سیال پر زلے گیکٹمنٹ کا واقعہ ہے کہ ایک مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا مولانا کی بیوی کہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دیں میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی قبلہ طلاق نہیں دے رہے تھے کہہ جاتے طلاق بھی نہیں دے نہیں تھے رکھنا میں انجھے ہیں قبلہ کوئی ایک دن گھر کی لڑائی یاد نہ رہی پجرے سے نکلے مسجد میں چلے گا ساتھی گھر تھا شیعوں کے خلاف ہائپر ہو گئے رخصے میں آگئے اور کہنے لگے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاہ ٹوٹ جاتے ہیں مولی صاحب دی بیوی برکہ پایا نال دے پھرنے مجلس اچھٹو وہ کب سے طلاق جو مانگ رہی تھا قبلہ طلاق دیتے نہیں تھے وہ مجلس مجلس میں جانے سے نکاہ ٹوٹ جاتے ہیں بیوی ہو رہا ہوں برکہ پایا مجلس قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے دیکھو بیویوں سے اختلاف بندے کا ہوئی جاتا ہے لیکن رونک تو گھر کی ہی نہیں سے مولی صاحب جب گھر آئے تو بیگم نہیں تھی گھر اجڑا اجڑا لگا سونا سونا ویران ویران گھر کھانے کو آ رہا تھا قبلہ کبھی کول مائنڈ کبھی تلخی کبھی قبلہ کے پاؤں تولے سے زمین نکل گئے کین لگے بات سنو یہ ایسے جذباتی باتیں نہیں کرتے شریعت کا مسئلہ ہے جب تک ہم تلاق نہیں دیں گے تم ہماری زوجیت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتی تم ہماری زوجہ ہو تم ہماری بیوی ہو جب تک ہم تلاق نہیں دیتے جیسے قبلہ تقریر کر رہے تھے نا جب تک تلاق نہیں دیتے تم ہماری زوجیت نے اسی رنگ میں کہا اپنا خطبہ جمعہ بھی یاد کریں آپ نے آج ہی کہا ہے شیعوں کی بھی 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 ب مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں میری مجلس نہیں سنی لنگر بھی کر کے یاد کیا کہنے آپ کے سارا مجمعہ بیدار ہے آپ کے نگاہ تک سارے حسین ہی جاگ رہے ہیں جی بسول آپ جی آپ کے دعاوں کا فید بابا جی بسول جی آپ جی ان کے لیلے نازل ہوتے ہیں ان کی تلواریں نازل ہوتے ہیں جی بسم اللہ پچھلے بھائی محروم نہ رہ جائیں وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں سانوں کچھ نہیں جی پتہ لگا جو بندے کہتے ہیں آل محمد نازل نہیں ہوتے میں ان اپنے مولویوں سے پوچھ رہا ہوں جیسے خاندان کے لیلے نازل ہوتے ہیں وہ آپ پیدا ہوتے ہیں تمہارے مذہب کی محتبر ترین کتاب پہار الانوار کی سو می جلد میں سو سے زیادہ جلدیں ہیں تمہارے چھٹے وارث اپنی جد کے روزے پہ گئے اللہمہ صلی علی محمد عالی محمد سرکار صادق عالی محمد اپنے دادا علی کی قبر پہ سلام کو گئے دادے علی کے ظاہر بن کے مصلے پہ نمازوں میں مجلسوں میں ماتم میں یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تجھے حسین کا ظاہر پناہ دے تیرے معصوم کا فرمان ہے اللہ اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی قبر کی زیارت کا شوق پیدا کرتا ہے آپ جیئے آپ زندہ اوہ سلامت رہے ہیں میری دعا ہے خواتین و حضرات میں سے جو جو بھی تمنا رکھتے ہیں اور جب بھی زیارت کی دعا کی جائے پورے پنجاب کا مجمع میرے سامنے ہے پھر جھجک جھجک کے آمین نہ کہا کرو کبھی نہ سوچا کرو میرے حالات ایسے ہیں میرے معاملات ایسے ہیں زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں بھلاوے سے ہے ہم نے خدا کی قسم ان عدداروں کو بائیر حسین کی قبر پہ جاتے دیکھے ہیں جن کے گھر میں دوسرے ٹیم کی روٹی نہیں ہوگی لہذا تیرے چھٹے وارث تیرے چھٹے مولا اپنے دادے علی کی قبر کی زیارت کو تشریف لائے جنہیں نازل ہونا اور پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ جی یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں تیرے چھٹے معلوم نے اپنے دادے کی ذریع کی قبر تعویز کی طرف اشارہ کر کے سلام پڑھ کے یہ فقریں کہیں بھیار الانوار میں موجود ہے السلام علیکھ ایہاں ناؤزل من اللیین اے میرا وہ دادا جو اللیین سے نازل ہوا ہے میرا سلام قبول کر اور صاحبان اگرامی قدر سورہ آراف کی آیتیں موجود ہیں یہ غلط فہمی ہے دور ہونے چاہیے سورہ آراف کی آیتیں موجود ہیں خدا فرماتا ہے بات ضرور ہو پر ناسہ ہو ہو میرے محمد کی عزت کرنا اللہ کو کیوں کہنا پڑ گیا کلمہ پڑھنے والوں سے کہ میرے محمد کی عزت کر اس کا مطلب ہے کہیں تو کوئی کمی تھی جسے اللہ کو قرآن میں واضح کرنا پڑا صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے اگر کلمہ پڑھنا کافی ہوتا تو علامہ اقبال تیرے مصور پاکستان کیوں کہتے زبان چاہ کیا حبیدی اللہ آئلہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تھے اقبال یاد پڑھو اقبال کو شاعر مشرق سمجھتے ہو لیکن اقبال کے کلام کی باریکیا نہیں سمجھتے خدا فرماتا کلمہ پڑھنے والوں بات ضرور ہو میرے محمد کی عزت کرنا اور نصر ہو میرے محمد کی مدد کرنا میرے محمد کی مدد کرنا میرے محمد کی مدد کرنا اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں میرے محمد کی مدد کرنا محمد مدد کے لئے بولائے اور تم پہاڑوں کی بلندیاں معاپتے پھیرو نازہ روح ہو ونازہ روح ہو شاعر نا بھی سمجھو تو ٹھیک ہے میرے محمد کی عزت کرنا ونازہ روح ہو اور میرے محمد کی مدد کرنا اور اس کے بعد سورہ آرافت میں اللہ کیا فرماتا ہے وَتَّبَعُونَ نُورَ اللَّذِهِ اُنزِلَ مَعَاهُو اور مومنوں اس نور کا اتباق کرنا جو محمد کے ساتھ اترا ہے اور قرآن تو چالیس سال کے بعد اترا ہے یہ نور کون ہے جو محمد کے ساتھ نادل ہوا تھا نوٹ کرو کتابوں کے نام ہمیں پہلے بارڈر پہ ڈیوٹی دینا پڑتی تھی تو جدوں کرو سان لگ جائے اور بارڈر والوں پہ مَتَفْحَامِنُ بِاللَّهِ وَرْسُولِهِ وَالنُورِ اللَّذِهِ اَنزَلَّا اللہ پہ ایمان لاؤ رسول پہ ایمان لاؤ اور وہ نور جسے ہم نے نازل کیا لیکن اگر سمانے کو آلِ محمد سمجھ آ جاتے چالیس دروازہ بی بی فاطمہ کا اچانک کیوں بات ہو آباد رہم آج کے دن کی مناسبت ہے سیدہ تیرا گریہ بلند آواز میں رون قرآن میرے سر پہ رکھو حضرتِ عباس کا لم میرے سامنے ہے میں مجلس سے ذکر میں کھڑا ہوں ذکر کو قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں یہ جو بلند آواز سے روتے ہو یہ سنت ہے زینب کی ماں چیخیں مار کے قرآن کرو رویا کرو خدا کی قسم یہ سنت بھی بھی فاطمہ کی ہے میں ثابت کرنے کی پوزیچر میں ہوں آگے حسین کی ماں اپنے باب رسول اللہ کو چپ کر کے روتی ہوتی پھر مدینہ کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو سیدہ راضی ہو جائے حسین کی ماں راضی طویل مصاب کا وقت نہیں اجڑ گئی حویلی زہرہ کی اتنا ہمیں گلیوں میں کرلانا چاہیے لوگوں کو پتا چل جائے ان کا بڑا نقصان آج ہوگا ہے مان کی قبر تک نہ آنے والی چاندنی راتوں میں حلی زہنب کو زہرہ کی قبر پہ نہیں لاتے تھے اندھیری راتوں کا انتظار کرتے تھے اور جب آ جاتی تھی نا سیدہ جنت البقی کے دروازے پہ حلی جیسا امام جلدی سے تیز دوڑ کے اندر قبروں پہ جلنے والے چراغ بھجھا دیتا تھا کہ قبرستان کی روشنی میں کسی کی نظر میری زہنب کل سائے آباد رہو یار آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے حسین کی ماں اس غم کے سوا تمہیں کوئی خب نہ دے جب آباد تھا میری ماں بہنے بیٹیاں بھی موجود ہیں اگر دعا مانگا کرو اللہ کسی بیٹی کی ماں نہ مر جائے پانچ سال کی زہنب تھی جب زہرہ دنیا سے گئے پانچ سال کی عمر کیا ہوتی ہے پانچ سال کی اسوانی کیا ہوتا ہے ساڑھے تین سال کی کلزوم ماں دنیا سے چلی گئے زہرہ کی وسیعتوں میں تھا یا آئلی میرے باپ دن کی روشنی میں گھر کم آنا وہ میں صدق ہے تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے کالو میں چیخیں مار کے شیر اللہ کا رو پڑا زہرہ کہنا کو آپ کو یہ چاہیے تھا یا آئلی میں جا رہی ہوں اب گھر رہنا آپ کہہ رہے یہ دن کی روشنی میں کم آنا رو پڑی زہرہ رو کے کہتے یا آئلی تیری بیٹی کو اللہ نے شرم و حیاء کی وہ ملکہ بنایا ہے جب تو گھر میں آتا ہے نا زینب میری پسٹ کے پیچھے آ جاتی اور ماں مجھے بابل سے شرم آتی اور میں سوچ رہی ہوں جب میں دنیا میں نئیوں کی اجڑی کس کا پرانہ پتا ہے میری بیٹیو پہنو درد والا مجمع علی علیہ السلام گھار آئے سیدوں کے جو پرانے ظاہر ہیں وہ گواہی دیں گے اب تو وہ سارا مسجد نبوی میں محلہ بنی حاشم آ گیا پرانے گھر جو سیدوں کے تھے باہر والا دروازہ دروازہ کھلے تو دروازے کے آگے پھر ایک چھوٹی دیوار جو دروازے تک کو کور کرتی ہے کہ دروازہ کھل بھی جا تو دیوار سے گھر کا پرتا ہو یعنی میں سمجھا نہیں سکا چاہتا یہ محل دروازہ جس آگے دیوار پھر سہن پھر برامدے پھر حجرے دروازے کے پیچھے دیوار وہی دیوار ہے جس دروازے اور دیوار کے درمیان ظاہرہ آگئے تھے کہتی تھی یا علیہ میری پچھلے یہاں چھوٹ گئے یہ دروازہ کھلتا تھا آگے دیوار ہے ظاہرہ بھی بھی دنیا میں نہیں دونوں بہنیں ایری زینب اور بی بھی ممکنز مٹی پہ بیٹھی میئے ماں دنیا میں ہے میں بڑی مسافرہ بی بی کا چہرہ ہے چھوٹی بی بی کی طرف زمین پہ لکیریں کھینچ رہی ہیں تنویر بھائی پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں مسافرہ بی بی سیدہ زینب کے موں سے ایک فقرہ نکلا کلسون کاش آج باپا کاش آج بابا لفظ بابا سیدہ کے موں سے نکلا علی اندر والی دیوار کے کونے تک آگئے تھے بابا کا لفظ سن لیا امامہ علی کا گلے میں آگیا روکے کہتے ہیں یہ بات ہی پوری کر دیں بابا سے کیا چاہتی ہیں اب میں تو ترس گیا ہوں کبھی میری زینب مجھ سے کچھ آباد رہو یار آباد رہو ترس گیا ہوں میری زینب میری بیٹی بابا سے بابا سے کیا مانتی ہو جب سیدہ نے بابا کی آواز سنی چھپ کر گئی تھا چھوٹی بہن کو اشارہ کر کے کہتی ہے آپ بتا دیں چھوٹی بی بی کہتی ہے بابا آج نماز فجر سے لے کے اب تک اللہ جانے کتنی دفعہ زینب نے کہا ہے کاش آج بابا مجھے ماں کی قبر پہ لے جائے اور محسد خیر محسد سیدہ تیرا ماں تن خبول کر لے شرم و حیاخی ملکہ نماز فجر سے لے کے یہی کہتی ہے کاش آج بابا اور یہ ذکر یہ کہانی ہر سہن میں موجود ہے آباد تھا علی علی نے حکم دیا تھا اور بنی حاشم کے جوانو میری تحلیر سے لے کے بقیہ کے تربادے تک پہرے کا انتظام کرو پردے کا انتظام کرو میری زینب نے گھر سے باہر آنا اور جب آج کا دن آئے اٹھائیس رجب کا اٹھائیس کا دن آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں جب یہ دن سیدوں کے مدید نہ چھوڑنے کا دن ہے کونسا درد ہے جو آپ کے ذہن میں کونسا کونسے کونسے وہ اجڑوں کی کہانی ہے جو آپ کے برکیوں کو بھی یاد نہیں لیکن جیسے قرآن پرانا نہیں ہوتا جیسے یہ ذکر پرانا نہیں ہوتا رو رہی تھی سیدہ جب حسین نے کہا عبداللہ سے اجادت لینا پڑے گی عبداللہ سے عبداللہ تیرے حق میں شہ رہی ہے اجادت عبداللہ سے لینا پڑے گی تہذیب ہے آل محمد کی تہذیب شکھاتے ہیں زمانے کو حسین فرماتے ہیں زینب زینب میں تیرے عزت عظمت کا میں بالکل میں سمجھتا ہوں لیکن میری مجبوری ہے میں امام جناب عبداللہ سے اپنے شہر سے اجادت لے کے آنا پڑے گا سیدہ اس انداز میں کبھی نہیں آئی تھی عبداللہ کے سامنے عبداللہ بستر پہ مسند پہ مٹی پہ آکے بیٹھ گئی جب مٹی پہ آکے بیٹھ گئی اربو کر عواج ہے کسی شائل یا شائلہ نے کچھ معامل ہو تو وہ الٹی باہیں سر پہ رکھتا تھا سیدہ زینب نے مٹی پہ بیٹھ کے الٹی باہیں سر پہ رکھی چی خمار کے عبداللہ رو پڑھا رو کے کہتا حلی کی بیٹی حکم کر چاہتی کیا ہے اور پھر مٹی سے اٹھ کے مسند پہ آ جا اگر عباس نے تجھے مٹی پہ دیکھ لیا عباس کیا کہے گا عبداللہ میری زندگی میں زینب مدینے میں مٹی پہ بیٹھ گئی روتے بھی یا دوائیں بھی اپنے ذہن میں رکھ لو میں آخری فقریں کہہ رہا ہوں کبرا سیدہ رو کے کہتی ہے عبداللہ عبداللہ میرا پی کا دروازہ بند ہو رہا ہے عبداللہ کل میری حویلی کو تالے لگ جائیں گے میری زینب تیرے دروازے پہ روتے بھی یا دوائیں بھی اپنی مانگ لو ابھی یہ گفت ہو جاری تھی یا حسین کا ہم شکل نبی بیٹا حسین کا اکبر بیٹا ازادار و سیدہ تیرے علی اکبر کا صدقہ تیرے بیٹوں کی خوشیہ تجھے نظیم ہو جا اکبر دروازے عبداللہ پہ آ گئے اور عبداللہ کے دروازے پہ آکے کہتے ہیں چاچا حسین انتظار میں ہے بابا انتظار میں ہے میں پھپی زینب کو لینے آیا ہوں میں پھپی زینب کو میں پھپی زینب کو لینے آیا ہوں جب عبداللہ نے سنا مسئلہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گیا کہتے ہیں تو ہم شکل نبی ہیں میں کون ہو تو انکار کرنے والا لیکن زینب صرف علی کی بیٹی نہیں جعفر تیار کی بہو ہے اکبر اکیلہ تھی بابے سے کہے سارے بنی حاشم مل کے آؤ مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ زینب اپنے سسرالی شہن سے کیسے بھائیوں کی حویلی کو جا رہی ہے اکبر نے جا کے پیغام دیا آخری رف سے حسین بھی آ گیا لینے کے لیے عباس بھی آ گیا اکبر و قاسم بھی آ گیا جب سارے جوان بڑی حاشم کے تلوائر لے کے عبداللہ کی حویلی کے دروازے پہ آئے عبداللہ کہتے ہیں بے شک لے جاؤ لیکن میرے دروازے سے زینب کا بازو وہ پکڑ کے لے جائے جو اسے واپس مدینے بھی لے کے آئے حسین پیچھے ہٹ گیا عباس پیچھے ہٹ گیا حسین کی آواز آئی او میرا مہاری بیٹا او میرا سجاد بیٹا یہ تھے علامہ جناب ریاو سیرزوی صاحب اب میں مختصری ٹائم کے لئے دعوتی خطاب دیتا ہوں ذکرین بیعت جناب سید اختریلی گکوی اور ان کے بعد نارا کے دشمن پہ لانت 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 دونوں ہاتھ بلانتر کے نارا ہائدری خطاب دیتا ہاتھ بھی ذکرین بیعت جناب سید اختریلی نکوی بر محمد و حال محمد بلانتر صلوات تبرکن صورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب صلی اللہ علیہ و حال محمد تو ضروری ہے استعمال کرو شعور ہے تو ضروری ہے استعمال کرو ہزار کام کرو کوئی تو باکمال کرو فضول بحث نہیں مختصر سی بات سنو اہلی کا کھا جو رہے ہو اسے حلال کرو زنگی ہوگئے صلوات اتھی پڑو سارے بولو اعوذ باللہ من اجیاء تعاون الرجیم بسم اللہ سارے بولو اعوذ باللہ من اجیاء سارے بولو اعوذ باللہ من اجیاء سارے بولو اعوذ باللہ من اجیاء اشرف الانبیاء والمرسلیم رسولد من اجیاء سارے بولو اےہهہہہہان موسیقی تم غنی ہی صحیح پر یہ تو بتاؤ مجھ کو کیا کبھی تُو نے فقیروں کو کتارے دی سارے بولو ٹائم بڑا مختصر ہے تو آلی زندگی ہو موسیقی موسیقی لاحور آلی اللہ ٹائم کوئی نہیں ایک شیر سناساں زیادہ نہیں کیوں؟ شاہ صاحب جتنا میں کوئی ٹائم دیتا ہے انہاں آگے سات منٹ میں بسم اللہ جلے شیر بندہ ہر پردائے ممبر تھے لیکن میں اس نے سناونا جیڑے آدن سینوں ننگے ہو کے بھائیویں دینے انہیں دا کوئی وارس ہے یا کوئی نہیں اوے علیؑ علیؑ وارس میں دکھاؤنا اگر تو انہوں وارس نظر آوے تو میں نے علیؑ دنہ لازمی سنائے اچھی سلوات اسائندی ذات پڑھو بے کسان بے وارسان دایا سرائے یا علیؑ زندہ و سلامت رہو بڑی مربانی تو زیدہ ٹائم نہیں میرے پاسے دیکھیں بے کسان بے وارسان دایا سرائے یا علیؑ بے کسان بے کسان بے وارسان دایا سرائے یا علیؑ بے کسان بے کسان بے وارسان دایا سرائے یا علیؑ کہ کیا نبیان سرائے یا علیؑ سابہ گلدہ سو جی بسم اللہ پوچھو اے دو سو جو لولا والمرجان دا کیا مقصد او ساکھے دودھ رہا آجا کیڑا کیڑا آجا ایک راوی تے ایک چنا میں کہا اکل تیری تُو صدقے جاوان قرآن عربے چلتا ہے ہون اچھی سلوات پڑھو میں شیر پڑھتا ہوں جناب دے سامنے لہولول حسنہ نحل تحامض ملہ نبی بیٹھے اور لہور آلے ہوں لہولول حسنہ نحل تحامض ملہ نبی فاطمہ تطہیر ہے اور حل عطا ہے جائلی میں بی آدم او مستور دا میں او مستور دا ہایوہ گیا پڑھنا وہ جی کو کھا گیا ہجار بھیرادا سلطان الزاکرین لال حسین مصبی صاحب کے برمحمد آل محمد بلانتر سنوات اجازت ہے سادات و مومنین بیٹا جو میں تھوڑے سامنے تصویر نہ بناوا تو پھر مزاکر نہیں سیزادہ توجہ کرنا سارے اگلوں دعا پر نہیں اے وکڑا میرے پاس اے تصویر میری گورنل وکڑا کوئی اس طرح میں پڑھائی نہیں کیتی کوئی اپنی بھی دے سکتا میں تصویر بنانا لگا ترتیبے نزولی اور سعودی تُسی ریاضی چھ پڑیئے پڑیئے نا اوپر سے نیچے آنا ترتیبے نزولی ہے تھلو اتے جانا ترتیبے سعودی سارے سمجھا گئے لو جی اے تصویر سیزادہ میرے بانی کرے اے تصویر اے مہمیز تے سٹی میں مرتے انوادن نازل ہونا شیعہ ہاتھ اٹھا کے یا علی کیوں کہتے ہیں نعرہ ہیدری یا علی انجھنا بھئی ہاتھ لگا میں ویکھڑا ہے بندی آج نے زاکر میں چوتھی ستر تے داد لڑی میں پہلی تے لڑی ہے میں پیادا علی ولی کی جسے بھی فلا پسند نہیں ہمیں بھی ایسا کوئی بے حیاء پسند دعا کرو ماں حسنین دی علامہ بکار حسنین نقوی دی زندگی دراز کریں جی آہا یہ میرا ٹائم نہیں ہے آہا آئے ہوئے مل کے بلے سبحان اللہ جی وہا توڑی زندگی بیلو جی شان شڑھا لی فرمان ماسوم دس روت میں آرمان شڑھا توڑا تو میرا چھے ماہ امام فرمین دے اللہ حسنین نقوی دی اچھا اچھا وین کر کے رونا اچھے اچھے وین کر کے رونا میری ماہ آلیہ سین دی سنت ہے واہ بھائی بھائی بھینہ دے پردس سلام دے ٹھیک جی سید زادہ وہ جا جل دی جتے بھا بھل دی چھے ماہ امام فرمین دے چپ کر کے رونا میرے باب سجاد دی سنت ہے جی ڈا چالیس سال رہت رونا رہا وطگلی ستر اور وڈی توڑی زدارہ ماستے میرا امام چھے ماہ پر فرمین دے تے تُو مجلس حسین چاند ہے تُو ککہ مار کے نہ رو تُو ویڈ کر کے چھے ماہ امام وعدہ کر دا تُو چپ کر کے بھی بیٹھا رہو میں تیری جل نت ازامن قدمہ دیات لاغے محمد مولا ایڈی کریمی اصلا چپ کر کے بیٹھا رہویے رومن نورا ہوئے والی جل نت دیو ایدی وجہ کیا ایس کریم ایدی چھے ماہ امام فرمین دا یتنی دیر مجلس حجبہ سے کم مز کم سوچے سے تسائینا اینج اجڑن دے لائک نہ ہیا جیویں مدینہ چھڑکٹو رو پہیا جملہ آدھا پہیا دس محور محال دین حسین علیہ السلام دی شہادت حسین دیا پانچ دیا رونیا پنچی رجبنو بغداد دے قیدی دیا اٹھارہ دیا رونیا ایک سوال دا جواب دے سوو من سارے بندہ پردے سے جو مر جائے انہوں کیڑی کیڑی شہدی لوڑے میں علامہ زین علیہ پہ دین دیرہ اسمیل خان والے سیدن میں انہوں کو پوچھے آنا تی انہا جڑا جواب دیتا ہے توڑی نظر پہ کردہ انہا فرمایا پردے سے جو بندہ ہوگے نہ مرے ترہی چیز آن دی انہوں لوڑ تو دیے واہ جتھے مرے شاللہ تڑ پرندی جا اللہ پھول واہ بھئی واہ بھینہ دے پردے سے اللہ مطلب جتھے موت آوے شاللہ تڑ پرندی جا لب بنجے دوسری گل شاللہ مر دے بے لے کوئی پانی دے منوالا تیسری گل جسے لے بندے نہیں موت آجائے انہیں ہاتھ پہ پیر بنا منوازتے ہیں دیاں بہنوں اور میں مر بنجا سطر امام تیری غربت صدقے موت اتھائیے جتھے نہ اٹھ شگدائی نہ وے سگدائی پانی تا دور مسلمان سلام ہی نہ نکر دے وطن تو پتر ٹرے مسلمانہ رائے جی رہنہ دے پردے سلامت رہنی میں دیکھو تو ساویکوں میں چودہ میٹ تو بھی پہلے چھڑڑ لگا دروغہ نو میرے مولا موسیٰ قازم چوی رجب نو پہ آ دے میرے پاس دیکھے ہو تیری زندگیہ ہوئے چوی رجب نو شام دا وقت چڑھا پندھی دا چان چڑھا امام پہ فرمین اندر ہوگا کتنے سالاتوں قید خانے دی نوکری سنبھالی ہو یہ ہو سکے قیدی میں نو ڈھائی سال ہوگا میرے تو پہلے ہور دروگا ستویں امام ٹھٹا سا بھر کیا دن ایڈہ سے ڈھائی سال آج میں تیرے گلو کچھ منگیا یا جیڈہ بندہ امیر بن کے مجلسے جو بیٹھا ہے مہمودہ ذمہ دار نہیں ایڈہ ساٹھ ڈھائی سال آج میں قازم نے تیرے گلو کچھ منگیا آدھے قیدی تیرے جیڈہ شریف ہے ہی کوئی نام نہ تو پانی منگ دائیں نہ تو کھانا منگ دائیں میں صد کے وجہ پرانے ازدار بیٹھے ہو نہ تو کھانا منگ دائیں نہ پانی منگ دائیں سید آدھا جی آج منگا تیسے ہیں آخری بندے تک ہائے کرسے مخدوم آراضی ہو سی آج منگا دیسے آدھے قیدی تو ایڈہ شریف ہے تو جو منگے میں دیسا اسوے لے رضا آدھا باب آدھا جے تھر سگدہ ہے میرے زیبر لہا سید آدھا تو سید ہے زاکر مولا حسین دوہ جا جلدی ہے جتے بھا بل دیئے مولا اینا سارے زاکروں میں صرف بخت اتا کرے شریف زاکرہ دی بادشاہی آوے میرے پاسے دیکھڑا ہے بہت ہٹی دعا ہے سمجھنے آلے سمجھ گئے انشاءاللہ شریف زاکرہ دینا ہو جی 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 سید آدھا جے میں نہیں منگیا آج منگا دیسے آدھا شریف کہہ دی میں دیسا آدھا آج میرے زنجیر لہا سکھنے اگو جملہ تیرے مرند دیادا تانہ مار کیا دا ہے کہہ دی زنجیر لہے نئے کتھے ویسے سید آدھا میں غریب گھار ہوئے اگو تانہ مار کیا دا ہے کہہ دی تیرے کوئی گھار ہے ماتم کر تیرے مذہبش ماتم جائزے ہے کہہ دی تیرے کوئی گھار ہے ستمہ امام روکیا دے تانہ نمار میری اٹھتری اولاد آئیں انہی پتر تی اٹھارا دی اگلا وقت تانہ مار کیا دا ہے تیرے اٹھارا پتر ہوئے نہ موسیٰ قادم روکیا دن گھر ہو کہیں تر آدھے قیدی تیرا حکم ضرور منہ پر حاکم بڑا کمین ہے میں تیرے زیور نہیں لہا سکتا رضا دا بابا آدھے میں تیرا پابند نہیں میں صرف تیری جنت دی زمانت واسطہ کھا واہ بھئی واہ میں نے تیری پابندی یا تیرے اس مالک دی نہیں میں رضا الہی دا پابند اچھا دیکھو میں بس ملاقات دھییاں دی پی انہوں نے پڑھ کے ممبر چھوڑے اللہ اکبر ملند کی تھی اجا میری امامہ تبہنہ رے نہیں مکی غریب اتھو اے جتے مٹی تے دھییاں ستھی میں آکھے تے سوچ چھوڑا کیا کہ غریب دھییاں دھییاں مٹی تے ستھی دھی آدھرہ دویلہ مولا موسیٰ قاظم اپنی بڑی دھی دے سران دی آئے رضا دی تحجد بڑی بیٹھی ہے رضا دی امہ نے ٹھے نہیں کہ سایا اے جڑا میری آدھی آدھے جھوک دا بیر بی بی آدی اے منان تا حل لا تعرف حضا بیت الامام کون پچھے ہٹ وانج غیر مارمے تنو پتہ کوئی نہیں امام دا ویڑ کوشش کر کوشش کر موسیٰ قاظم دیا تیرے ذہن دا انتظار دیا دیا آدھی جھوک دی غیر مارمے تا پچھا ٹھوانج امام دا ویڑ بی بی آدھی آؤ لا بنات الامام اے امام دیا دیا ستیا بھائی سید تڑب کے ڈیٹ آدھ ام رضا اے رفی رضا دی مام ایک سو جان آنا سیر البغداد بغداد قید آیا کھڑا آنا موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم آیا کھڑا قاظم دا نام اے جو میں شک دے پانی آن دا قدم تے ٹکر مار کے ایک سوال کی تا سیرے مات بھی بیٹھے ہو جن آدھ سینہ نہیں دا ان نوا سے جملہ پیاد آبی بھی اے جائیے جو میں شک دے پانی آن دائی جو پکی نگ آدھ لگ دائے قدم تے ٹکر مار کے قدم تے پتر نون جگہ وقت تھوڑ دیا جاگیا پتر جاگے جڑی کوم دیا پہاڑیا جرول موئیے اس علاق آل سامنے آئیے پیون داڑی تے خون نظر آیا سوال کر کیا دیئے یا ابی ماہ ستم بابا خون کہجئے سید سرچم کیا دیان تے صوفہ یتیم تُو مسمون من ظاہر مل گئی رضا نکول سڈا نے بس بھی ختم ہو گیا رضا نکول سڈ کیا دن رضا میرے نڑیا تبر رکات امام دھوال کی تے پاگ امام دی بنائی پاگ بنا کیا دن رضا بچڑا ہون میں امام دی پاگ تیرے سر تر رکھی اگر پیوں غریب کوئی سوال کرے پورا کر سے آدھائے بابا گنے گار نہ کر حکم کر سید آدھائی کو زیادہ پیا ارچ خد نلا جسر البغداد بل کفن کل پھول بغداد تے کفن لے آوی سید آدھائے بابا اگر کیون یاد آت اینو یتیم بنا بڑ یا کوم دی موی سین ہاتھ پکڑ کے آدھائے بابا ہک واری میں نال حج رجت عرفان شاہ جی اس تو بٹا مسائل کوئی نہیں پیون لے کہ گھج رہ چاہیے بہن آن اشارہ کر کے کول سڈیاس آدھائے بابا اکھی چپ اندھ کار موسی کاظم نے اکھی باند کی تیان کوم بابا جڑی ہون کین گزاری کتنے سال میں نمبر پہ چھڑے نا جڑی ہون کین گزاری کتنے سال گزاری سید آدھائے میری بچڑی میں گر کے چودہ سال گزار آیا آدھائے بابا ایڈ سا ایک سال ایدہ کتنیا ہون دیان سید آدھائے میری بچڑی دو ایدہ ہون آدھائے کیوں روئے دیئے بی بی آ دیئے بابا ہون سید سید سمیت بہ میری بیٹی چادر کیوں لہ رو کہ بی بی آ دیئے بابا میں تیرے گلو پوچھ آئیدہ کتنیا تو آکھ آکھ آدھائے چودہ سال بابا ایو کج آکھ آدھائے ساڑھی گزر اٹھا وی دا گیا تینی سے منگ دیا منت ایک لائی منج اللہ راس سمجھ کہ بابا سائیں ساڑھے سار وی چمی دیا رو کیا دیئے کی میں ٹرنائے کم دیا پہاڑ لیتے مسور گم جناب زاکر تنویر عباس کومی صاحب کاری القصائد سلطان شورہ جناب زاکر غلام رضا جنڈوی صاحب تشریف لائے چکے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر بار رونہ کا فروز ممبر ہو جائیں گے بیر المصائب جناب زاکر شبیر حسین شاہ آپ تردے والی تشریف لائے چکے ہیں اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں سید زاکرین جناب زاکر سید تصیف حیدر زہدی صاحب سے کہ وہ اپنے مقصود انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں خشنودی محمد والے محمد بلانتر صلوات تبرک سورة الفاتح بشم اللہ اللہ محمد وعال محمد صلوات سارے پڑو سرکار دیدات دعا مانگدہ مولای کائنات تمام مومنین و مومنات دا چُرائیا اسا حقیرہ نے اپنی بارگاہ ویچ قبول تے منظور سوائے گم شبیر علیہ السلام دے دنیا دا ہور کوئی گم ناوی ہو جائیں بسن ہو ویڑے بسن جتھے سخی شبیر دا تکر ہون دے بانیا نے مجلس دی خرچ اخراجات نظر نیاز محمد و آل محمد علیہ السلام اپنی بارگاہ ویچ قبول تے منظور سوائے اس پاک ذکر دا صدقہ انہ دے رزق جان مال عزت اچ برکت و رضافہ اتا فرمائے انہ دے اس تم بہتر طریق نال سرکار دے سنن اور قرام دی توفیق اتا فرمائے اس پاک ذکر جتنا سواب ہے سڑھ بار میں آقا حجت دوران امام زمان علیہ السلام دجل ظہور فرمائے سلوات سارے بڑو سرکار دی دا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک زہراد دشمن تلاعنت پاک زہراد دشمن تلاعنت حسینیت حسینیت علی دی الفت دا بینک کھولو کونی زندگی یزیدیت یزیدیت چار سترہ بس جناب نظر کریں علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نعی میں رولو آب بھلا ہوئے زندگی یزیدیت یزیدیت علی دی الفت دا بینک کھولو نعی میں رولو کیوں میں پیدا این پرافر دا فید کوئی نہیں تکر بلا وچ اکاؤنٹ کھولو جرہ حلالی موالی بیٹھو ماتمی علی دی الفت بسم اللہ علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نعی میں رولو این پرافر دا فید کوئی نہیں تکر بلا وچ اکاؤنٹ کھولو کیوں ہنوے کھو میرے پاس میں پیدا حسین دی نا تی فکس کر چا حسین دی نا تی فکس کر چا یہ پیسہ راحت تی چین دی سی بروز ماشر سنبھال گھننے منافعین دا حسین دی سی آؤ کھول مومنی کھول مومنی کھول مومنی کھول انبیاء ہے رجیت حسین کی سوحید دارا صلح کبھی حسین کی سدیر کے مومن ساتھ مات جام آرہا ہے دنیا سمجھ کی حسین کی حسین میرے حلی 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 کہا قرآن کافی ہے کہا لے کا ہے سرور نے کہا قرآن کافی ہے کہا لے کا ہے سرور نے کہا قرآن کافی ہے کہا لے کا ہے سرور نے کہا قرآن کافی ہے کہا لے کا ہے سرور نے کہا قرآن کافی کہا لیکھا ہے سرور نے کہا قریان کافی ہے اکیلا نہ پران کافی ہے نارحمان کافی ہے بہت مہروانی یا سوڑا پر سنو دیو فردسانی سنوانا کہا لیکھا ہے سرور نے کہا قریان کافی ہے کہا لیکھا ہے سرور نے کہا قریان کافی ہے اکیلا نہ پران کافی ہے نارحمان کافی ہے اکیلا نہ پران کافی ہے نارحمان کافی ہے نبی نے آل اور قریان دو چیزیں ہی چھوڑی تھی تمہیں قریان کافی ہے ہمیں فرمان کافی ہے زندگیاں دارات ہوں بشوڑی بہت مہروانی کوئی طول تمید نہیں واقعات والے بچے ہی جان دے سارتے روز اعتراض کر دیں کہ شیان علی توہی ماد اللہ توہی نے رسالت کر دیں کیوں جو علی دا شان ودھیندن نبی دا شان اے بھائی جان جلے تجھو بیٹھے ہونا تو آنو حسین دی امما دا باست ہے بندیں آنا ہوئی ہیں جانا ہوئی ہیں تو قدید دے وندو قدید دے یہ بڑی بے دلیل عبادت ہے توڑا دھیان میرے پاس چھو ہے آدن علی نو ودھیندن نبی نو گھٹیندن میرا بیر ساڑھے کو لو طاقت ہی کوئی نہیں تجھے نائی مندہ تجھے آ پھر اتنا مجمع سچیاں دے دربار ایچ اعلان کر کے آو میں شیر پر آجیز کا میں مولا ہے میرے بودھ اُس کا یہ میرا بھائی اے علی مولا یہ بغزِ عالی میرا ہے جو فرما تم نے نامانا تمہیں سفیان کافی ہے ہمیں عمران کافی ہے ہمیں عمران کافی ہے آجیز کا مکرہ مقرہ کر کے خم میں زبانیں بدل گئی ہمیں عمران کافی ہے ہمیں زبانیں بدل گئی مقرہ کر کے خم میں زبانیں بدل گئی نبی نماز اور عزانیں بدل گئی دین دا دین فروش بنے پیٹھے ہیں نظیر اسلام تو وہی ہے دکانے بدل گئی روے ہیں نظیر بس زندگیہ در آزو من آئی دا دن مکان دے من دا دن سہیدہ دور یا نزدیک تو جلے مکان دی نہیں ہتا ہے بچو بس ایک وین پڑھنا ہے اکیس ماہ رمضان دی رات زخمی علی پیشانی چیز رب لگی ہوئی آواز دیکھتے ہیں حسن جی بابا فرمیندر میری ساری اولاد کو اکٹھا کر میری پترہ نو ساڑ میری اندھیاں نو بلا ہر کوئی آئے آج جو اکٹھے ہوئے ہو ساڑے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں مقصد آج حسین بادشاہ وطن چھوڑے ہیں تکیوں میں وضاحت کرنے لگا بابا جی علی علیہ السلام فرمیندر پترہ دے پاسے جتھن ہیں آواز دیکھتے ہیں میں علی دی جو توڑتے اطاعت واجب ہے کیوں جو میں دین دا محافظ ہوں فرمیندر میں علی ٹوڑیا وینا میرے سارے پتر مرنل وعدہ کرو میں علی ٹوڑی بسم اللہ فرمیندر دا محرم دی ڈھلتی جی کرلو ذرا کربلا دے میدان چاہوے ہیں آ کے بکھے ہیں میں حسین دا کے بچے ہیں دین بچے ہیں یہ کوئی کیا میں پتر دا مو چھوڑے ہیں فرمیندر میرے لال میں ضرور آسان تیرا سجدہ وینا پترہ نل وعدہ کیتے ہیں ان آواز دیکھتے ہیں میرے شریف دھیاں اور میرے ویڑے جو بھی اچھا قرآن نا پڑھنا لیا جنہاں مکان دے مڑی ہیں آواز دیکھتے ہیں نبیان نا پترہ تک دین بچائے ہیں میں علی چاہندہ میرے دھیاں دا بھی حسو ہوئے فرمیندر میرے ساریاں دھیاں وعدہ کرو دین بچے سو جیڑی بی بی بابی نال کڑھائی نایا بھولین دی جس سین بابی دے سامنے آن دیاں شرم آن دینا کیوں دے لفظ جنے امیر کائنات فرمارین میں علی چاہندہ میرے دھیاں دا حسو ہوئے بی بی ٹھوڑ دیوئی بابی دے قریب آئی یہ میں بابی دے پاسے ہوئے کیا دی بابا پردیواری دینوں شڑی لیا نا بابا مطمئن ہو کے وان میں زینب وعدہ پہی کرن دیاں جتھوں تینڈے پتر تھاک بے نا اوٹھوں میں زینب اپتادا مرحبا 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 وہوہ دی بشک وہوہ بس سونی عبادت ہوگئی کہ وین امیر کائنات فرمدن حسین جی بابا میرے لال داسنا دین تے کتنا خرچہ کرسے بابی دے پاسے ہوئے ایک دن بابا وادو ہے اکربلا دے میدان اچھ دا محرم آلے دین دین دی خاتل میں حسین اتنا خرچہ کرسا اتنا خرچہ کرسا اے جڑی میڈی بھین میڈے چہرے دی آشک ہے نا جدا یارا محرم الدین رسیاں پا کے میری لاش تے آسی میں نو پہچان نہ سکسے وہوہ وہوہ بھلا وجنہ ہائے کیتی ہے پاک سینی کو ارتراضی ہوں آوا دے کدن زینب جی بابا میرا لال بھراد لفظ چھوڑے نہیں ہاں بابا میری دی توندہ سنا تو دین تے کتنا خرچہ کرسے آلیہ سین دے وہین بلند ہوئے بی بیادے بابا حسین توڑا پتر ہے میں توڑی دھی ہیں بابا پتروں کے پیادے ہیں میں اس دی لاش تے آونہ تے اسنو نہیں پہچان نہ بابا میں دھیوں کے وعدہ پہ کر دیا دین دی خاطر شام وچ میں اتنا خرچہ کرسا اتنا خرچہ کرسا اتنا خرچہ کرسا جدا اجڑ کے وطن تے والا سا نہ سکے بھیرا پہچان نہ نہ میری آدھییاں پہچان نہ نہ میرے وارث پہچان مرحبا 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 شرما کے نیرونان جلے مکانیوں بسم اللہ بسم اللہ بس وین دے نیڑے آگئے ہیں میرے باروں میں امام فرمیدن اینے ہویا جو تو بھین بھرا دی لاشتے آئیے تے بھرانوں نہیں پہچانے جدا آلیہ سین دو سال دے بعد اجڑ کے وطن تے والا ہی نہ مدینہ دباروں آکے قیام کی تے جنابِ انفیہ ٹردے قریب آئے اور شریم مکانیوں جنابِ فضہ ٹردے سامنے آئے یہ میں سامنے آکے نہ آواز دیکھے ملکہ سنجبارہ دیئے علی دا پتر میرا سلام جنابِ انفیہ تڑپ کے عدن ضعیفہ سلام دوبارہ کارتے ہیں سلام اینے کی تہجی میں امام فضہ کریں دیئے دائی موت پٹ کے عدیے مانوان جے فضہ میں دے تو اڈی فضہ جنابِ انفیہ تڑپ گئے آواز دیکھے دن جے تون فضہ ہے تیرے نالتے میری آترائے بھینی بھی گئی آئے بہوہ 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 بہشریفوں بشم اللہ بشم اللہ یہ میں ہاتھ ناب کے نا غلط پڑا آلِ محمد مجرم ہوا یہ میں ہاتھ ناب کے خیمے دے دارتے گھننا آئی لڑکا نا دہ ہٹایا بارہ مستورہ مٹی تبائے کے وین پہیاں کر دیاں علید عزت دیقہ سمیں کافی دیر دیکھن تو بعد نا جنابِ انفیہ تڑپ کیا دین اممہ اجڑیاں مستورہ میلے کپڑیاں مستورہ مٹی تبائے کے وین پہیاں کر دیاں نا میں پہچان نہیں سنگیا منم داس انہ مستورہ جو میری بھین زینب کے لی بہوہ 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 بس سونی مکان ہو گئی ایک وین بھینتے بھیراں ملے میری آلیہ سین اٹھی کتے آئی نانے محمد دی کبرتے نانے دی کبرتے آکے نانے دا سلام کیتے بہوہ بہوہ کہتے نانا نانا چیلے کام نانے دی کبرتے آکے نا میری ام المسائے مسافرہ شام سین شام دے بادارہ دے دربارہ دی مکی ہوئی نانے دی کبرتے آکے کبر نوحان اللہ کے رو رو کے پہی ادھی ہے نانا جیڑے کام تُسا میں زینب دے ذمہ لائے انہ نانا سارے کارائیں تو آٹی اپنی مرضی ہے بڑی سونی ستر میں جناب دی نظر کرنے لگا بھی پہی ادھی نانا جیڑے کام میں زینب دے ذمہ لائے انہا نانا سارے کارائیں یہ میں کبر نوحان اللہ کے رو کے دے نانا ایو کر سکتی ہم جیڑے شوکے کام نہیں تینڈے پترہ تو کروائیں جیڑے آوکے کام آئیں میں زینب آپ بشریف و نبی دی کبر حلی سلطان اے انبیاء فرمیندن کوئی ہور دکھ رو کے دے نانا ہر دکھ بھول سکتی ہیں ایک دکھ کبر دی دیوارہ تا ہی نہیں بھول دا میری دھی کےڑا دکھ رو کے دے نانا کربلات و شام تک ایساد امتی منو چادر دیندے رہے ہیں ہائے ہائے ہوتاڑیا دندگیاں درازوں تیرے کلمہ پڑھنا لیں میری چادر لٹ دے رہے ہیں بشریف و نانے دی کبر تو ٹھیک ہی تھی آئی ہے ویر حسن دی کبر تھی آکے بھراد سلام کی تھی رو رو کے دیئے امد جایا تم میرا امیر بھرائے حسین میرا غریب بھرائے تو وطنہ لیں او بے وطنے تینڈے جناد اچھ تیر لگ گئے میں دوجہ کفن پاوایا حسین و غریب جندہ لباسی لوگ لٹ گئے او مکانی تماتنیوں میں کتاب اچھ پڑے آئے میدانی محشر ہو سی جنہوں نے ہر کوئی اچھ سی نہ تھی علی علیہ السلام اچھے وین کرنے ہو شریف مکانیوں جنہوں نے علی اچھے وین کرنے نہ آواز ایک قدرت آسی تیر تو بہادر انسان کائنات اچھ کوئی نہیں ایڈے اچھے وین کیوں پہ کرنے اس والے امیر کائنات فرمیسن میرا اللہ اجائی نہ رووا یا علی کیوں پہ رونے روندہ اس واسطے ہیں کوئی جتنا ہی غریب ہے میرا اللہ جس جاہ تو پہ اٹھتے نا کفن پا کے ایک میرا حسین اجڑا بغیر کفن دے علی یہ گل پہ کر دے حسین حسین میں باب علی تو اچھا رونے علی فرمیسن میرا لاز تو کیوں پہ رونے فرمیسن بابا تُسا کیوں پہ رون دے ہو امیر کائنات فرمیسن میں تے تیری بے کفنی نو پہ رونا مکانی تے مات میں ہو حسین علی امام حسین فرمیسن بابا انصاف کر ایک پتر بغیر کفن دے اچھے ہیں ایڈے اچھے وین پہ کر دیں اوہ ایک شام چوں میری چونس حالہ دی تھی مرحبا 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 سونی مکان بسم اللہ بس ایک یا دو مند بھرا دی کبر توٹھی کبلا زفر حسن امروہی لکھ دن میری آلیہ حسین کتے آئیے اپنے شاوری دروازے تھے بہن دی ترتیبی میں آئی اپنے گھرہ لے پاسے کانڈ آئی ایمیں بھراواں دے گھرہ لے پاسے مو آئی حسین بات شادہ ادنا جمدہ خانہ میں حت بن کے سادات غیر سادات بچو میں تو ارتباوہ جی سوال کرتا میں نے انصاف نٹسو جیری بھین انہیں اجڑ کے والاوے اب گھن بھراواں دے بند دروازے بکھے میں نے انصاف نٹسو رون دیئے یا ہستی واہ 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 رون دیئے جس بھرا دے دروازے تے دید پہوہ آئے اندھر ناچا کے واہ ان کر دیئے جرولِ علماء والے تے دروازے تے پیے دید میری سین نے موت ماتم کی تھے روکیا دیئے غادی وہاں بھین جین دیوالہی مرحبا 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 ہاتھ بیار نہ کرو جنے مکانی بسم اللہ بسم اللہ جی جی بسم اللہ جوالو کیا دیئے غادی وہاں بھین جین دیوالہی اوئی سلا کے دے شریم مکانیوں ایڈہ اچھا ہوا ان کی تھے میری سین دیاں دویں دھیوں اندر بھین کے قرآن پئیوں پھڑ دیاں وڈی دھی قرآن بند کی تھے چھوٹی بین کچھ دیئے قرآن کیوں نائے پڑ دی میری سین دی بڈی تھی بھین دے پاتنے کیا دی مندات جڑ وڈے اممہ ذائنہ وطن تو ٹوری آئی کیڑی وثیت کی تھی آنے بچیا دیئے اممہ کیا میڈے تو باد جا دائیں کوئی دروازے تے سوا دی آوے زیادہ تیر نہ بہاوے سین دی دیا دیئے تو قرآن پئی پڑ دیئے ساڑے دروازے تے کچھ سوال نہ آئی بیٹھی دوے بیڑا قرآن باندھ کی تے کبرازہ فرسن امرو ہی لکھ دیں وڈی دھی خیرات چاہیے چھوٹی دھی سین دی نال ٹور دی آئیے ایمہ دوے دیا ماد سامنے آکے مٹی تے بہ گئی وڈی دھی نے ماد ہاتھ نپے آئے ہو شریم مکانیوں میری سین دی وڈی دھی ماد ہاتھ نپ کے آوازے کیا دیئے دائی فال خیرات مارنا گئی اوزی دھی مو پھر گیا نجاف دے پاسے حق کر مار کیا دی ہے بابا علی اللہ جانے دین بچیا یا کوئی نہ اے ڈی اجڑ کے والایاں میری آدھی آئی نہیں بہچان مرحبا مرحبا چھوڑی عبادت ہو گئی بس آخری وہیں جی بسم اللہ رونوں کے بیبیاں دیئے اے ڈی اجڑ کے والایاں میری آدھی آئی نہیں بہچانیاں بیبیاں دیئے میں سوازن تھا کوئی نہیں میں منگڑا لی کوئی نہیں بچی تڑکیا دیئے اے بھی آم دروالا نہیں اے جاپرے تیار جہ رئیس دا دروالا ہے ساڑے گھار کیسے شایدی کمی کوئی نہیں ہوں جنا ماتم کرنا ہے جلدھیاں کیانا ساڑے گھار کیسے شایدی کمی کوئی نہیں میری سائن دا موائی بھیراوا دے دروالے آدھے پاسے حق کلمار کیا دیئے جے کمی کوئی نہیں تے ستارہ دروالے باندھ کیوں بچی موت بیٹھ کے آدھیئے غریبی تا کوئی نہیں اے تے ساڑے ماں میں آدھے گھار مرحبا 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 بس آخری میں سونی باتت ہو جی بسم اللہ جی بسم اللہ بی بی آدھیئے جے کمی کوئی نہیں تے ستارہ دروالے باندھ کیوں بچی آدھیئے غریبی تا کوئی نہیں اے تے ساڑے ماں میں آدھے گھار بی بی آدھیئے تو آدھے ماں میں کین گئے بچی آدھیجے ساڑے ماں میں ایراک گئے ہوئے ہیں بی بی آدھیئے کوئی ماں میں آدھے خبار تے تو آدھے ماں کین گئے ہیں بچی آدھے ساڑے ماں بھین مہ مہمہ حسین دے نارگ بی بی آدھی ہے کوئی ماں میں آدھی خبار کوئی ماں دیترا بچی تڑپ گئی ہے حق کر مار کیا دیئے ضعیفہ نہ آبروں نہ مینروہ خبران بڑیاں ڈاڑیاں یعنی بی بی آدھی ہے کچھ تندہ شاہویاں جدا کہنا کچھ تندہ شاہویاں بچی آدھی ہے پہلی خبر آئی ہے سادھے ماں میں مارے گا ہے اور دوجی خبر آئی ہے سادھے ماں قائد ہو کے شام اب میں دافت اختاب دیتا ہوں جناب رامہ اجاز سینکوی صاحب کو اور ان کے بعد ذکرہ لے بیت جناب رامہ رضا چھنڈوی صاحب احتاف فرمائیں گے آپ سے دعا کے پیل کرتا ہوں میری خالہ مطرمہ جو کے گلے کے حرزہ میں مبتلا ہے تو اب رائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے بلیق الہجتِ بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھین ایلی وننہار ولیم وحافظم وقاعدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتیات اس کے نہو ارزا قاتاو ان وطمتعو فیہا تغیلا یا ربہ ظہرہ علیہ السلام بحقِ ظہرہ علیہ السلام عشقِ صدرِ ظہرہ علیہ السلام بظہورِ الحجتِ علیہ السلام عالمین کی ملکہ کی ذات پہ سلوات سارے احباب بلند آباد سے ادا فرمائے کافی تعداد میں ازادار نے حسین تشریف فرمائے سلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے کرد سمجھ کے نہیں بلکہ فرد سمجھ کے بلند آباد سے سلوات ہے اللہم خلی آلہ اعوذ باللہ امن شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتا دیا لولا ان حدان اللہ الصلاة والسلام بطہیتِ والے کرام علاو سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد جس جس بندے کے گھر کا چولا علی کی جوتی کے صدق میں چلتا ہے والی کی ذات پر سلوات بلند آباد سے دا فرمائے اللہم خلی آلہ دعا گو ہوں حسین السلام کی کریمہ ما اس ذکر کے صدقہ سے مالک بانیان مجلس کی بچھائی صفحہ ازا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے مولا مرہوم سید غیر حسین نقوی کے درجات کو بلند فرمائے آپ جتنے بھی حباب تشریف فرمائے میرے بذر مجوان بچے پردہ دار مائے بہنیں بیٹیاں حسین کا ذاکر ہو کے دعا گو ہوں علی کی بیٹی آپ کو اپنے دروازے سے خیرات اطاف فرمائے خالی جولیاں لے کے آئے ہو شبیر مولا کی جوتی کا صدقہ یہاں سے جولیاں پھر کے جو اور لاکھوں کے کی دعا ہے میرے مالک ہمارے وارث پر ظہور جلدی فرمائے ان گناہ گر آنکھوں کے مولا کی زیارت سے مشارف فرمائے اللہم صلی علی محمد عمال محمد واجل فرجال محمد سلوات ایسی بڑھو کے پڑھنے کو جی چاہے اللہم صلی علی محمد عمال محمد ہر دل عزی شخصیت محترم جناب چھوڑری غلام رضا جڑوی صاحب کی مالک زندگی دراز کرے انہوں نے اپنے وقت سے مجھے وقت دیا کیا پہلے پڑھو میں بعد میں پڑھنوں گا مالک ان کا سایہ اور شیعہ قوم کے سروں پر سلامت رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام میں بربے لینا بھی سواب ہے کیونکہ ان کی کلم میں تاثیر ایسی ہے وقت جناب بہت کم سایہ میں چاہتا ہوں پہلے پہلے لمحے میں جناب کی جولی میں میں ولایت علی کا ایک موتی ارساہ کروں آپ کو سورہ بکرا کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے جتنا مجھے دیکھیں گے اتنی جلدی میں جناب کو نوکری سنا گئی آئلی مدد کروں گا ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے اللہ کہتا ترجمے میں مہربانی کرو گے تو ساری بات آسان ہے اور پہلے لمحے میں جولی آپ کی یہ فکرہ پہنچ جائے گا اللہ کہتا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے میں نے نہیں چلے مولا کو سلامت رکھیں حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو جائے سواب قرار دیا اور جائے امن قرار دیا اس بندے کو جنت کے دروازے تک اجاز نقوی سلام کرے گا جو علی کی ولایت کا پہلا فکرہ سنو کے علی کو سلام کر سکتا ہے کہے بندری رہا کہے اللہ رہا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اس وقت یاد کرو جب قابل کو سواب کے قابل بنایا تھا پتہ چلا کعبہ تھا اللہ کا گھر تھا سواب کے قابل نہیں تھا عزت والا مکان تھا سواب کے قابل نہیں تھا عزت والی جگہ تھی سواب کے قابل نہیں تھا نپیوں کی مسمنگاہ تھی سواب کے قابل نہ تھا کان سا بند ہے جب تکر بھی علی کا کھائے علی کو سلام ہی نہ کرے ترے چھٹے مولا سے پوچھا کہ سرکار پتائیں تو سئی اللہ کا گھر کعبہ سواب کے قابل کب بنا تھا سرکار کہتے مجھے ابھی دادی زہرہ کی پکیزہ چالتا ہے ماں رحمان کے گھر سے چلی عمران کے گھر پہنچی جذبہ نے بولیے شبیر مہنے تمہارے حسن لگی دراز کرے جو بندہ نہیں بول سکتا وہ ساتھ والی سے پوچھنے میں بولتا کیوں سولہ رجب کو علی کی ماں رحمان کے گھر سے چلی عمران کے گھر پہنچی مجھے دیکھ رہا درواز پہ دکل باپ کی ہو اندر سے شرکار عمران آئے علی کی ماں کو دیکھا کیا بات ہوگی اس بندے کو یا جو لفظوں کا خریدار ہے زور کا نہیں لفظوں کا تین دن بعد جب علی کی ماں حویلی ابو طالب میں آئی حق تو یہ بندہ تھا نا کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ جی مولا تین دن کہاں تھی پہلے علی کے ناوکر سے لے گئے آخری مادمی تک فکر ہے کہ میں کیمت چاہتا ہوں حق بندہ تھا نا تین دن کہاں تھی مجھے علم ابباس کی قسم سرکار قائم کی موجود کی قسم سرکار عمران نے جو پہلا پہلا علی کی ماں سے فکرہ کہا وہ فکرہ یہی تھا فاطمہ جی مولا اچھا دیوار پھٹ گئی تھی جس کا ہاتھ آؤ اسے علی کا واسطہ دے رہا ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام ضرور کرنا سرکار عمران نے جو پہلا پہلا فکرہ کہا تھا وہ فکرہ کیا تھا فاطمہ جی مولا اچھا دیوار پھٹ گئی تھی جی مولا تو اندر چلی گئی جی مولا اندر اندھیرہ تھا جی مولا یکتائی تھی جی مولا پانچ بندے بوڑن کے راضی سب سے ہو جاؤں گا تو آہد کے گھر میں آہد تھی شاب پانچ شاب پانچ زندگیاں ہوں جے تو آہد کے گھر میں آہد تھی جی مولا گبرائی نہیں پریشان نہیں ہوئی جو ٹھپے خدا کی لعنت شک کرنے والا نادر بھئی سب کچھ ہو سکتا علی کا ناکر نہیں ہو سکتا گبرائی نہیں پریشان نہیں ہوئی بی بی قتی سرکار میں نے سوچا میں دروازے پہ دکھ کر باپ کروں آپ آئیں میری مدد کریں بی بی قتی مجھے آپ کی عزت کی قسم میں نے بھی سوچا ہی تھا کہ میرے پہلوں سے آواز ہے اماں گبرانا نہیں جرہ خاند علی دہ حد چاوے ضرور جس کا ہاتھ محتاج ہے میرے مرشد علی کا بی بی قتی میں نے سوچا کہ دروازے پہ دکھ کر باپ کروں آپ آئیں میری مدد کریں بی بی قتی میں نے سوچا ہی تھا کہ میرے پہلوں سے آواز ہے اماں گبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بی بی قتی میرے بیٹے ہیں پوری صورت الحمدل پڑی پھر چپ ہوا پھر بولا اماں پریشان نہیں ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَهِ نَقَلْكَوْسَر فَصَلِّلِ رَبَّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِعَا كَهُوَا لَبْدَر بی بی قتی پھر چپ ہوا پھر بولا اماں پریشان نہیں ہونا اماں گبرانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کُل ہو اللہ آہد اللہ حُسَمَت لَمْ يَلَد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلَّ حُقُفُ وَنْآہَد بی بی قتی پھر چپ ہوا پھر بولا اماں پریشان نہیں ہونا ماراج البحرائنِ یالدقیان فَبَعِنَهُمَا بَرْزَ خُلَّا یَا بَغَيَان فَابِعَيِّيَ عَلَى اِرَبَّكُمَا تُقَزَّبَان بی بی قتی پھر چپ ہوا پھر بولا اماں پریشان نہیں ہونا اماں گبرانہ نہیں عَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُول وَعَوْلِ الْحَمْرِ مِنْكُمْ بی بی قتی پھر چپ ہوا پھر بولا اماں پریشان نہیں ہونا قُلَّا سَغَالَكُمْ عَلَيْهِ آجِرَمِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ بی بی قتی پھر چپ ہوا پھر بولا جس بندے کے پیپرہ ٹھیک ہے اسے علی کی ولایت کا واسطہ دیکھے کہہ رہا ہوں اگر بعد دل میں اترے تو علی کو سلام ضرور کرنا بی بی قتی پھر چپ ہوا پھر بولا اماں پریشان نہیں ہونا اماں گبرانہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّ زَحِبَا آنکُمْ عَوْرَتْسَا اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتْحِرَكُمْ تَتْحِيرًا مجھے غازی عباس کے علم کی قسم بی بی قتی میرے بیٹے علی نے جب مجھ سے آخر جملہ کہا تھا وہ جملہ یہی تھا اماں گبرانہ نہیں پریشانی ہونا اِنَّا مَا آمُرَهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَكُولَ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ اماں دنیا بنانے والا بھی میں علی ہوں دنیا مٹانے والا بھی میں سیدہ تمہیں سلامت رکھے اِذَنِ آخری حلالی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کی طاقت کے ساتھ عَلِيْلَا لِكَلَنْدَرَكُ عَلِيْلَا لِكَلَنْدَرَكُمْ دیئے ہیں آپ عباد و شاد رہیں علی کے ماں علی کی عصمت پہ دارین قربان ہو علی کو مان کے دیکھ تو شای میں عقیدے والوں کے لیے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں بے خدیم کی حضیت نہیں بانی اور میزبان کی حضیت فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کا میرے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں بس ختم کریں بات میں محترم کو وقت دوں پوری کائنات میں علی جیسے سلطان کوئی نہیں جس کا عقیدہ ہے علی جیسے بہادر کوئی نہیں کیونکہ غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے جب علی کا واضح بلند کیا تھا تو پوری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں جو اب بھی پیچھے رہے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے کسی شاعر نے چار فکریں لکھیں کمال کر دی ہے وقت جب رسول اللہ نے علی کا بازو بلند کیا تو کیا کمال مندر تھا وہ کہتا ہے قدر دے ہاتھ ویچ قضاد ہاتھ خمد اندر ہے عجیب منظر نبی دے ہاتھ ویچ خود آدھ سیداتوں میں سلامت رکھیں جو ہاتھ علی کی بلائیت کے لیے اٹھ رہے ہیں اس لیے دنیا کو پیغام دینا چاہتا دنیا والوں یاد رکھنا اگر اللہ کی کائنات سے ایک علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں اہود سے علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں بدر سے علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں خندق سے علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں خائبر سے علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں شفے ہجرہ سے علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں شفے میراج سے علی کو نکال دو پیچھے بچتا کچھ نہیں اب چاہے سارے بولو یا چپ کر جاؤ اور جس کے نہ ہونے سے دین میں کچھ نہیں بچتا اگر تُو نماز سے نکال دیں تیری نماز میں کیا بچھے گا اور آپ کو سلامت رکھیں جیو جیو جلدی 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 ابھی نہیں ہوئے دو جو میں مسائل دی میں اوپر نہیں جاؤں گا مجھے پکر جلدی 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 آخری حل میں ہے ادھر آپ سلامت رکھیں سید آپ کو سلامت رکھیں اگر تُو نماز سے نکال دیں میر بانے خیر ہو توڑی اگر تُو نماز سے نکال دیں تیری نماز میں کیا بچھے گا دو فکریں پڑھنا چاہتا ہوں اس مخدومہ کے حسین کے اس بیٹی کے جو چار سال کی تھی اور بال سفید ہو گئے تھے میں چھوڑ بھی دوں مجھے اب دکھ نہیں ہوگا فکرہ جو میں نے پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں جنب سید آپ کو سیوائے غمیں حسین کے کوئی غم نہ دے اللہ میں حسین بھگ جالا کیا اللہ درجات بلند کرے میں مدرسے میں پڑھتا ہوں جب انہوں نے ان کا یہ کتاب میں نے فکرہ پڑھا میں ساری رات روتا رہا حسین کے موالی جو اس فکرے تھے سیدہ کو ہائے کر کے رو دیں گے نا سیدہ تمہیں دعا دیکھ کے جائے گے جو ان کا فکر ہے وہ کہتے ہیں کائنات میں چار سیدہ دیاں ایسی ہیں جن کے وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے تھے ہائے کر کے رو سکے تھے میرے بانی کری مخدومہ تجھے دعا دیکھ کے جائے گی فکرہ میں نے بس یہ کی پڑھا ہے اس لئے ماتم ہو جائے گا وہ کہتے پہلی سیدہ دی ہے رسول کی بیٹی زہرہ جو اٹھارہ سال کی تھی اور بال سفید ہو گئے دوسری سیدہ دی ہے حسین کی سات سال کی سغرہ جو سات سال کی تھی اور بال سفید ہو گئے اگر تو گھر سے رونے کی نیت سے آئے تو فکرہ سنی میرا اور رات ساری تو روتا رہے گا وہ کہتے تیسری سیدہ دی ہے حسین کی سکینہ جو چار سال کی تھی اور بال سفید ہو گئے اب بھی کون سا ہاتھ ہے حسین کے ماتمی کا جو ہاتھ بھی رکھتا ہو اور حسین کی بیٹی کی غربت میں ماتم ہی نہ کر سکے حسین مکجاڑا کہتا ہے چوتھی سیدہ دی ہے علی کی بیٹی فاتح شام جب زینب کو پتا چلا کہ عباس زین سے اتر گیا ہے زینب کے سارے باہر سفید ہو گئے تھے رو رو کے گتدی غازی رائے کبار آکے دیکھ پانچ لاکھ بدماج کھڑا ہے حس حس کے کہہ رہا ہے کدھر کھڑی علی کی بیٹی زینب اللہ علانت اللہ اللہ کو مزید سلام مراجب گاؤں پو خیالہ میں صبح نو بجے مجلس اعضاء منعقید ہوگی جس سے علامہ سید کمال حیدر عزوی صاحب زاکرہ علی بیت سید زوریت عمران شرازی اور آمیر عباس ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے اب میں ملتسمیس ہوں کاری القصائد سلطان الشورہ جناب زاکر غلام رضا جنڈی صاحب سے کہ وہ اپنے مقصوص انداز میں ذکر فضائل امسائب محمد وعالی محمد بیان فرمائیں اور ان کے فوراں بعد علامہ حافظ علی ویق صاحب خطاب فرمائیں گے کچھ رو دیئے محمد وعالی محمد بلانتر سلام بات سلام بات سلام بات سلام بات نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری زندہ و سلامت رہو صلوات اچھی آوازنل پڑھو علی محمد دعا مقدم علی کائنات علی سپاک دربار اشترائی منظور فرماؤں اللہ باہنے کے مقصد لے کہے پاک دہرہ دہ کریم بچھلا توڑے پورے فرما بانی اندھی بھوڑی بھی چھائی میرے تو پہلے اور بات اچھ بانوالے تمام موززین دی پڑھائی میں ناچھا اللہم اصول اعلا محمد علی محمد صلوات سارے اچھی آوازنل پڑھو میرے وارث بیماران دی صحت ابھی واسطے صلوات پڑھو اپنے وارث امام زمانہ وادشاہ دے ظہور اچھ تاجیل واسطے صلوات اچھی آوازنل پڑھو اپنی اپنی حاجاتی قبولیت واسطے صلوات اچھی آوازنل پڑھو صحت ابھی واسطے صلوات اچھی آوازنل پڑھو صحت ابھی واسطے صلوات اچھی آوازنل پڑھو توڑی سماعت دے نور محل دے سہنچ مبدت علیہ عسیم دا مسلح بچھا کے اصول دی یہاں چند رکھاتا پڑھا اجازت ہے سارے ہاں دی ایک صلوات سارے اچھی آوازنل پڑھو امیرے مالکہ نزات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم بلند صلوات درے بطور کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے مجمع بہت دور تھا کیا آواز آ رہی ہے نا بلند صلوات سر پہ میرے مقدروں نے کیا سجدہ میرے پاؤں میں نہیں نہیں درے بطور کی مٹی پڑی جو سر پہ میرے مقدروں نے کیا سجدہ میرے پاؤں میں علم کے سائے میں بیٹھا علم کے سائے میں بیٹھا تو خود ایسے لگی شہر کو چھوڑ کے کیسے رہوں گا گاؤں میں توڑی لگی صدق جی یا اے میرے بھائی انہیں گھڑتے ہو ایک سارا بات سارے اچھی آواز نہ پڑھو میرے مالکہ آو بھائی قصیدہ بھاگ میں بہت جلدی پڑھو نہ گا پروگرام ہے میں دو ترے قصیدے تون سنوانا توڑی بھی پروگرام سنواندہ ہے کہ نہیں جنادہ پروگرام قصیدہ بھاگ سنواندہ ہے توڑ تک بندے کھلوتے ہو جنادہ دلیاں دھڑکنا چلی بستہ ہے اوچا نرہ سنو میرے بارے سنی دینا اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی کا سمجھنا ایک پہلی سطرہ ہے مثال تمثیر ہے دوسری سطر دیا کہ کوئی بندہ خاموش رہ گیا میرا کلم پریشان ہے اجازت کا سیدھا پڑھا سارے بیٹھ کر کھلوتے بندے سلوات پڑھو ہی بات سمجھ کے عمال کر لے ہر کوئی جھکتا ہے جیسے کبریاں کے سامنے 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 عرش بھی جھکتا ہے ایسے کربرا کے سامنے سامنے بات سمجھ کے سامنے یہ حق برد ہے بات 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 بولو حیدری سادہ جیو مالک سلامت یقین جو میں دل کرتا ہے میں پڑھ دی رہا ہوں ایک سامنے بات سمجھ کے سامنے بات سمجھ کے سامنے ہر کوئی جھکتا ہے جیسے کبریاں کے سامنے ارش بھی جھکتا ہے ایسے کربلا کے سامنے جیو میرا سلام ہے سارے آباد رہو ارش بھی جھکتا ہے ایسے ارش بھی جھکتا ہے ایسے کربلا کے سامنے کربلا کا ذیکت بندگی اللہ کی ہے یار جنہیں بندگی کھلوتے ہو گرمیتی محسوس نہیں کر رہے نا ایک وقت جو میں حد بلند کر کے بولو حیدری کربلا کا ذیکت بندگی اللہ کی ہے کربلا کا ذیکت بندگی اللہ کی ہے اس زمیں اس زمیں کا ذرہ ذرہ زندگی اللہ کی ہے بولو یا تیاری کرونا میرے سامنے اوری لکھے بندے بیٹھے ہو کربلا کا ذیکت بندگی اللہ کی ہے اس زمیں کا ذرہ ذرہ زندگی اللہ کی ہے اس زمیں کا ذرہ ذرہ زندگی اللہ کی ہے عظمتیں جھکتے ہیں شاہ کی بارگاہ کے سامنے شاہ باشتا ہے صدا جی جاؤں اللہ دی کا سمیں بہت مشکل ہے تیتی سال ایڈا اچھا ممبر ہو گئے تھے بندے ہیں بڑا مشکل صدا جی جاؤں ممبر گواہ میں شہرہ کھنائیں سامنے سامنے بار بار آ رہے ہیں پورے تیتی سالت ایڈا اچھا ایسی سالترہ رضا جھنے بھی لکھ سگیا شاہد دوبارہ ممبر گواہ میں شہرہ ایسی سالترہ ایسی سالترہ ہوں جھکے آتی ہیں عدب سے مرتضی کے سامنے ایسی سامنے بولو ہوئے 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 توڑی زندگی یا صدا جی جاؤں آ باد رہا ہوں آئے انہیں مجمج بندہ ایک نعرہ مارتا بھی پتن لگتا نعرہ کسے مارے یا نہیں مارے مارے حیث ایسی سالترہ آدرب 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 کہ آدiset مولا année جو کہ آتی ہے عدب سے مرتضیٰ کے لو میں شیر بننے گا جنہوں یاد آوے دعا نرور کرنا کھل دے کیا اس کی کبھی تصویر بھی نہ پائیں گے کھل دے کیا اس کی کبھی تصویر بھی نہ پائیں گے بس وہی نارے جائے نم میں ذکے لے جائیں گے بس وہی نارے جائے نم میں ذکے لے جائیں گے بے عدب ہو کر جو آئے سیدہ کے سامنے صدقے صدقے ہو جام جیوہ پا بہا deze مدین زندگی ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے بڑے تھنڈے گھرمی تھنڈے بیٹھے ہو ایک بندہ میرے وارث علی کو لایت ہے یا علی دل کردہ ہے آج توڑے فضائل توڑی زبانی سونا یا علی دل کردہ ہے آج توڑے فضائل توڑی زبانی سونا علی مسکرہ کے دن تیری حیثیت ہے میرے فضائل پر داشت کروں دیگر بسم اللہ کی توڑی زندگی ہے میرا سلام ہے دار رہی ہے علی 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 سارے بولو علی 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 حضاء عبوزان علی ہم سب کا رہبر علی ہم سب کا لیڈر علی دم مست کلندر علی دم مست کلندر علی سارے ہیں حید علی 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 بات جا کے آ علی دل فضائل سن کے برداشت کرنا صرف محمد مصطفیٰدہ کرنے حضاء عبوزان حضاء عبوزان حضاء عبوزان علی جا میرا دل بانی گیا ہے تو کچھ میر بانی کرو میں توفیق دیو میں توڑے فضائل برداشت کرا علی ماجہ اللہ نہ لے دیکھے یای جا کھاں علی نے اللہ دی آکھ نہ لے دیکھے تھکیا نہ کرو تھکیا نہ کرو کتھے بولنا عبادت ہے علی یا کچھ لو میں تنو بڑے فضائل اپنے چھوٹے چھوٹے فضائل سنے نا تجھے علی نے اپنے نکے نکے چھوٹے چھوٹے فضائل سنے تو انہوں سنا وہ چہت کر کے اٹھا بڑے نارو سناؤ جو جنت دیا محکدار حواما توڑے لب چمل ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی آگن یہ آگن میرا آیتوں سے بھرا ہے 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 یہ آگن میرا آیتوں سے بڑا ہے مند سے نبی میرا رتبہ جدا ہے شاہ باش تو اٹھے زندگی ہوئے یہ آگن میرا آیتوں سے بڑا ہے میں نفس نبی میرا رتبہ جدا ہے اگے گللی کریا کی یہ آگن میرا آیتوں سے بڑا ہے یہ آگن میرا آیتوں سے بڑا ہے میں نفس نبی میرا رتبہ جدا ہے وہی شان دنیا میں بس ایک میں ہوں وہ جی شان دنیا میں بس ایک میں ہوں کہ جس کی زباں میں خدا بولتا ہے سارے بولو آئے داری بابا جلدی کر لاؤ وہ جی شان دنیا میں بس ایک میں ہوں کہ جس کی زباں میں بولو کہ جس کی زباں میں حضر یا علی میں سنے عیسیٰ مرد زندہ کردہ حضر یا علی میں ایک ہے عیسیٰ مرد زندہ کردہ تسی مسکران لگ پئے ہو حضر یا علیہ دنسوا سے مسکرائے ہیں وہ مردے جو ہی سے نے زندہ کیے ہیں یہ سارے ہنالی حسین مجھ سے لیے ہیں یہ ہو یہ ہو حق باندہ ہے یہ ہو حق باندہ ہے سارے آدھا جنہیں بندیا جب اچھے ہو یا مل کے بولو آئے داری سارے ہنالی حسین مجھ سے لیے ہیں یہ سارے ہنالی حسین مجھ سے لیے ہیں تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے سارے ہنالی حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق علیہ حق نہیں 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 میں بکھڑا ہوں جی کراں پھر پڑاں آئے ایک مل کے بولو پھر پڑ دےنا ہšے Правی وہ مردے جھو ہی اسہ نہ کیے ہیں یہ سارے ہنر اسی نے مجھ سے لیے ہیں یہ سارے ہنریں اسین مجھ سے لیے ہیں تمہیں میں بتاؤ کہ اب وہ کہاں ہے میرے لال مہدی کے پیچھے کھڑا ہے جادش جیو باری زندگی ہوئے صدا آباد رہو اے آدھا یالی ایڈا ساؤ تو سانکڑ امیروں علیہ کیا میری امارت تو سننے سکتا میں تنوں اتنا دلتنا میرے چڑے پاگل نوکر نے وہ جنت بیٹھتے دیں ہوئے 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 میرا سلام ہے تنوں یار یہ حق ہے علی نے سنندہ ہے علی نے فضائل سنندہ یہ حق ہے آئے داری جنہوں لوگ پاگل آگ دن وہ چھوٹا جا کاروبار جنت بیچندہ کرتے ہے چھوٹا جا آدھا یالی دساؤ کیا ہو قیم ہے نا دساؤ کیا ہو علی گلگڑی آدھل سارا سے علی تکی ہے جہگیر میری یہ نجل بلاغا ہے تکریر میری جل بلاغا ہے تکریر میری یہ نجل بلاغا ہے تکریر میری یہ نجل بلاغا ہے تکریر میری سنو دو جہانوں کا جو کبریا ہے 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 سنو دو جہانوں کا جو ک زندگی ہے خوارٹی زندگی ہے زارے بولو لی ہے سزا جی یا علی یا علی مدد حق ہے اور مرازی پچھلے بندے بھی بول دیں اگر اس طرح جو کسیدہ بادشاہ سنیں جائیں پچھلے بندے پرشش کرنے اللہ آواز زیادہ عویز آ کرتے ہیں سدہ جی یا علی اپنا کو بڑا فضائل علی اکر برداش کرنے کوت آگی نظر علی دی ہوئے برداش کی میں نہ کرا یا علی اپنا کوئی ایسا فضائل سنو اور کسے جنا ہوئے اور کسے جنا ہوئے علی گلگڑی آ کرنے میں فکر کردام اگر میں یہی اس جہ میں نہیں آتا تو کوئی بھی زہرہ کا کف بلنا پاتے ہاڈی زندگی ہویا لیوالے ہو یہ حق باندھا بولن دا سارے بولو ہائی داری بسم اللہ کر لہا ہائی داری ہائی داری ہائی داری ہائی داری امال بنین امال بنین امال بنین امال بنین امال بنین امال بنین یہ کسیدہ مخدم مامل بنین داری میری حق باندھا بولو ہائی داری امال بنین امال بنین امال بنین امال بنین امال بنین امال بنین او رغن والے او ڈی لال جگر جاگی راندہ خات لکھ لکھ کے بل ماتم علوائے گئے بسم اللہ کرو تیڈی لال جگر جاگی راندہ خات لکھ لکھ کے بل جنا ماتم کھنا ویک ہے میرے پاس ہے جڑا غازی جڑا غازی دینا وظیر اتو وظیر دو جشان منائے گئے دیش بیر دے گلتائی پانچ لئی غازی دے دیکھ رہاں یہ سیاد یڈا یا عزید ہے دیا اوہ مو پر نید اوہ عزید تو جشان منائے گئے تی غینب دا برکا لٹان کی تے غازی دے ہاتھ کھٹو آئے گئے زینب غریب گئی ہے ہار کو یادیں لٹ لو زینب مان مک گئے ہار کو یادیں لٹ لو اوہ غینب جڑ گئی ہے جی میں نوگران اوہ ایلو غازید ہے بیا وہ غیر اوہ تُو وظیر اوہ تُو وظیر جشان منائے گئے تی غینب دا برکا لٹان کی تے غازی دے ہاتھ کھٹو آئے مقصد عبادت دینال جنہیں سید بیٹھے دعا کروں میں دعا مگدہ امین سارا مجمع کہے میری ادھیاں میری بہناں تو سبھی امین آکھوں میں ڈالاں کسے بھیڑ دے مان نہ مکن جی کرا جی کرا جی کرا راج کے رو لو تیرے روگن دے مبندی کوئی نہیں میڑلا اکشاللہ کسے بہادر بھیڑا دی بھیڑا بھیڑا دے قاتلان دے سامنے جنگلے جو بیوارے سنایا ہوئے 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 میں چھوڑے امیمبر صدا دی منظوری کھوڑی دی اور جتنے سید بیٹھے ہو جتنے مدروں کو بیٹھے ہو دعا مگدہ امید اللہ چلک کسے بھڑڑے بھیڑا نجوان بھیڑا دی موت نہ بکھا ہوئے ہوئے میں بسم اللہ کا اللہ آنکو حسین تیر گربہ تیر مان ایک دعا مگدہ مینہ کا مڈالا چلکو بھڑڑا بھیڑا ایڈا مجبور نہ ہوئے جو جوان بھیڑا دی میتا اپنا چامنی پوئے اور پچھوڑا جھنی دعا کی ممیعی کئی لاش میں چاہیاں اوہ سید نے تے غریب میں سے سڑوایاں تے کئی واری آکھے آئے غربت جڑا لاش عباس تے ماتم بسم اللہ کرناں اور میں بسم اللہ کرناں کئی لاش میں چاہیاں اوہ سید نے تے غریب میں سے سڑوایاں تے کئی واری آکھے آئے غربت جڑا لاش عباس تے اور میں یہ دھیاں مین کرناں چاہدہ دی پڑواہ نہ کرو تے گھن خالی علم او بھیرا اپنے دا اوہ شاہ بھیڑ کو واجڈ کھلایا تے سڑمو تے عباس دی بالانے نہیں نا پانی دا ہار کو یا دا جام سٹھو اوہ زینب دے مار مگ گئے سکینہ دا ماش کی مارا گئے سیدہ دا عباس آپ تے ٹریا وینے اوہ جسی ونیاں زینب شام کی روجنے اوہ یا کیوں نہ لائی بلے بھی اوہ کو آپ ڈسی ونیاں شرابی نہ حل کی میں بول رہے مہدی 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 سنان سنان بے جا یار بے جا لے دا لوں کی نہیں مریک ہے کار دے ناوے بے یو لے کار دے ناوے سے مومنین اکران رانا محمد اسحاق کی رہائشگاہ پر لنگر حسینی کا احتمام کیا گیا ہے جو جو مومنین لنگر حسینی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں کربلا امامیہ کلونی اور امام بارگا بابیلی میں بھی لنگر حسینی کا احتمام کیا گیا ہے اٹھارہ جیٹ 31 مئی کو مغل برادران کے زیرے احتمام امیر مختار سٹریٹ چوک عباس امامیہ کلونی میں مجلی سے ازام نقد ہوگی جس سے ٹھیک دوپہر ڈیڑھ بجے بحر المصائب سردار وسیم عباس بلوچ آفلالیاں خطاب فرمائیں گے اب میں بلا تخیر ملتمیز ہوں خطیبہ بلائیت علی جناب علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب سے کشنودی محمد وعالی محمد برامدر صلاوات ایک مل کے درود پر محمد وعالی محمد برامدر صلی علی محمد وعالی محمد ابھی ابھی جنڈوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں مولا غازی کے مصائب پڑھ رہے تھے جو جو غازی عباس کا مرید بیٹھا ہے مل کے بلند آباس سے درود پڑھے صلی علی محمد وعالی محمد اجازت ہے جی بات شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین السلام و السلام علی جبد الحسین و لعنت اللہ علی آداء الحسین قول حسین ابن علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مل کے درود پڑھے محمد و آلِ محمد پر محمد و آلِ محمد آوازیں اگر خاموش ہوں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں سب سے پہلے ایک بات سمات فرمالی جئے کہ نہ یہ مجلس بانی مجلس کی ہے نہ حافظ محمد علی ورق کی ہے یہ مجلس امام حسین علی سلام کی ہے یہ چوک دربار بنا ہے حسین کا ہم سارے کمی ہیں حسین ابن علی کے اور دربار میں کمیوں کا کوئی کام نہیں کہ اونچی آواز سے گفتگو کریں مولا غازی کے بڑے خوبصورت مصحب آپ نے سنے ارادہ میرا کچھ اور تھا پڑھنے کا میں آغاز اپنے بادشاہ عباس کے فضائل سے کرنا چاہتا ہوں اور پہلے جملے بھی مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ نے کتنا سننا آپ نے غازی کی مصیبت سنی میں غازی کے فرائل کا جملہ پہلا عرض کرنے لگا ہوں توجہ پہلے سے لے کے آخری بندے تک چاہتا ہوں غازی کے فضائل کا جملہ کیا ہے غازی کے فضائل کا احاطہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں بس اتنی فضیلت سنو عباس کی جو سفین کے میدان میں دو لاکھ کے شامی لشکر سے علی علی کروا دے اسے عباس کہتے ہیں جو سفین کے میدان میں دو لاکھ کے لشکر سے علی علی کروا دے اسے عباس کہتے ہیں جانتے ہو کون ہے عباس صرف مصائب نہیں میرے بادشاہ کے فضائل فروں سفین کے میدان میں میرے بادشاہ علی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا آج میرا دل ہے کہ میری جگہ میرا کوئی بیٹا جنگ کرے سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ علی نے پوچھا محمد ابن حنفیہ دو لاکھ سے زیادہ کا لشکر ہے فجر کے وقت حملہ کرنا ہے کون سے ہکھیار چاہیے کون سی سوالی چاہیے کتنی دیر میں دشمنوں کو مار ہوگے محمد ابن حنفیہ نے کہا میرے بابا علی میرے سردار علی میرے امام علی مجھے تیر بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے نیزہ بھی چاہیے گھوڑا بھی چاہیے یا زینبِ علی سلام اللہ علی میری امداد کر میں تیرے بھائی کے فضائل پڑ سکھوں مجھے تیر بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے گھوڑا بھی چاہیے فجر کے وقت حملہ شروع کروں گا مغرب کے وقت دو لاکھ کو مار کے تیرے قدموں میں نہ آؤں تو اپنا بیٹا نہ کہنا اور جانتے ہیں علی باعت شاہ نے جملہ کے ارشاد فرمائے ایک درود پڑے محمد و عالم محمد ابن حنفیہ نے کہا فجر کے وقت حملہ شروع کروں گا میں منع سے جاؤں گا میں سرا سے نکلوں گا طلبِ لشکر کو چھیلتا ہوا مغرب کے وقت اگر تیرے قدموں میں نہ آؤں تو اپنا بیٹا نہ کہنا علی باعت شاہ نے وہ تاریخ کا جملہ ارشاد فرمایا میرا مولا علی فرماتا ہے حنفیہ مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے جیو 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 جو غازی کے مرید ہے کیا بات ہے آن ابن علی آ گیا ہے اور آگے ارشاد فرمایا بابا تیر بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے نیزہ بھی چاہیے گھوڑا بھی چاہیے دو لاکھ کا لشکر ہے میں منع سے حملہ کروں گا قلبِ لشکر میں اتروں گا میں سرا سے باہر آؤں گا زہرین کے وقت پورا لشکر شام مار کے تیرے قدموں میں نہ آؤں تو بیٹا نہ کہنا علی نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا آن زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے یہاں چودہ سال کا حیدر کرار جو مارے فتوالے بندے بیٹھو چودہ سال کا حیدر کرار عباس علمدار کی صورت میں بابا کے سامنے آکے کہتا ہے بابا نہ تیر چاہیے نہ تلوار چاہیے نہ نیزہ چاہیے نہ تیر چاہیے نہ تلوار چاہیے نہ نیزہ چاہیے نہ گھوڑا چاہیے فجر کے وقت حملہ کروں گا میں منع سے گھسوں گا کلبِ لشکر میں اتروں گا میں سرہ کو چیرتا ہوا باہر آؤں گا ابھی پہلے کا سر نیچے نہ آیا ہوگا سب کو قتل کر کے در قدموں میں آپ چاہیے آپ سلامت علی کی زیرہ چودہ سال کی عمر میں جس کے جسم پہ پوری کی پوری فٹ ہو اسے عباس کہتے عباس نے زیادہ پہنی مالک اشتر نے مسکرا کے کہا بیٹے عباس زیرہ کھلی نہیں عباس نے لوہے کی زیرہ کو پکر کے مڑوڑا لوہے کی زیرہ دھنستی چلی گئی مالک اشتر نے کہا یہ تو دعود نبی کرتا تھا لوہے کو پکڑتا تھا لوہا موم ہو جاتا تھا عباس یہ موجزہ تم نے کیسے کیا کہا مالک اشتر چچا یاد رکھ دعود نبی ناد علی پڑھ کے موجزہ کرتا تھا میں خود ناد علی ہوں میں خود ناد علی ہوں اگر نعرہ نہیں لگانا آرا میرے بھائیوں کو میرے بزرگوں کو تو چلے آئیں آج تھوڑی سی نعرے کی مشک نہ ہو جائیں مل کے دونوں بازو بلند کریں بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیجت بن کے بحلول شریعت بن کے سخی حیدر کررار کا شیروں کے شیر کا پیروں کے پیر کا غازی کو سلامی دینے کے لیے ملکہ رہے حیدری چیئے کیا بات ہے مالک اشتر آج عباس کو میرا لباس پہناو عابد بھائی آج عباس کو میرا لباس پہناو میں نے پہلا جملہ کہا تھا جو دو لاہ کے لشکر سے علی علی کروا دے اسے عباس کہتے ہیں عباس نے علی کا لباس زیب تن کیا علی کی شمشیر لے کے حیدر کررار کا جری بہادر بیٹا جنابِ آلیہ کا مان جنابِ آلیہ کا فخر حسین کا زورِ کمر جب شامیوں کے پیچھے بھاگا ہر کوئی کہتا تھا یا علی مافی یا علی یا علی شاہ علی مافی شاہ علی مافی شاہ علی مافی ایک بندہ آگیا غازی کی تلوار کے نیچے اب میں نے دیکھنا ہے توجہ کس کس کی ہے اپنے بادشاہ کے فضائل پہ ایک بندہ آگیا غازی کی تلوار کے نیچے اور غازی کی تلوار کے نیچے آکے کہتا ہے شاہ علی مجھے ماف کر شاہ علی مجھے ماف کر غازی نے مسکرا کے کہا ایک دفعہ پھر کہے ایک دفعہ پھر کہے ایک دفعہ پھر کہے کہنے لگا شاہ علی معافی کہنے لگا شاہ علی آج بار بار اپنا نام کیوں سنتے ہو غازی نے نکابوں الٹ کے کہا آج پہلی دفعہ کسے نے علی کہہ کے پکارا ہے بڑا مزا آ رہا جیو جیو سلامت رہے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رہے مل کے بعد جماعت حیدری شام کے لشکر سے کریب نامی پہلوان نکلا جیسے مرحب تھا یہ کریب تھا اس کے سترہ بیٹے تھے کتنے یہ غازی کے مقابلے میں آیا جیسے علی نے مرحب کو تلوار مار کے مر علیدہ کیا حب علیدہ کیا ایسے غازی نے تلوار ماری کر علیدہ ہو گیا یب علیدہ ہو گیا اس کے سترہ بیٹے تھے سترہ کے سترہ منتظر شاہ جی اکٹھے ہو کے آئے سترہ کے سترہ توجہ ہے سترہ کے سترہ اکٹھے ہو کے آئے ہم اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں سترہ کے سترہ اکٹھے ہو کے عباس کے سامنے آئے عباس نے چلال میں ارشاد فرمایا بتاؤ تمہیں تلوار سے ماروں نیزے سے ماروں آنکھ بھر کے دیکھوں مر جاؤ مو سے کہوں مر جاؤ مر جاؤ بتاؤ تمہیں ماروں تو کیسے ماروں یہ سترہ کے سترہ شامی حرامی آگے عباس کی طرف پڑے عباس نے سترہ کے سترہ کو پکڑ کے ہوا میں اچھالا ہوا میں اچھال کے کہتا ہے یاؤ ملک الموت انزلہ علیہ راسن متنفسن اے موت کے فرشتے سن اگر سترہ کے سترہ میں سے ایک بھی زندہ آیا تیری چھٹی آپ کی کیا کہہ رہا ہے سترہ کے سترہ اگر ایک بھی واپس آیا تیری چھٹی عابد ناصر بھائی کہہ رہے ہیں اپنے استاد کا نام لے ناصر عباس کے شاکرد کو بتانا نہیں پڑتا میں شاکرد ہوں ممبر پہ لہجہ بولتا ہے آج اٹھائیسویں رجب اب جو جملے میں نے سوچے تھے کہ آپ کو توفے میں دوں گا وہ پانچ منٹ کے اندر دے کے آپ سے اجازت چھائے آج لوگ آپ سے پوچھیں گے اٹھائیس رجب کو وکارلہ سنین نکوی صاحب کے زیر احتمام اس عظیم الشان چلسے میں آپ کیوں گئے تھے تم ان سے پوچھنا حسین ابن علی کو جانتے ہو مسائب نہیں فضائل ہیں مسائب آگے ہوں گے حسین ابن علی کو جانتے ہو کہے گے ہاں کہنا نہیں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی حسین کون ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں خاجہ مہین الدین چشتی کی زبانی شاہ است حسین کا پتہ ہے بادشاہ است حسین کی خبر ہے دین است حسین کو جانتے ہو دین پناہ است حسین کو جانتے ہو سرداد ناداد دست دردست یزید کا پتہ ہے حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کو جانتے ہو نبی کے کندوں پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں میں ظلفوں کا مہار بنانے والے ابن علی کو جانتے ہو کیا تم جانتے ہو جنت سے کسا لباس آیا تھا کیا تم جانتے ہو حسین فاطمہ کا بیٹا ہے کیا تم جانتے ہو یہ علی کا لال ہے کیا تم جانتے ہو یہ اکبر کا بابا ہے کیا تم جانتے ہو یہ حبیب کا مولا ہے کیا تم جانتے ہو یہ جون کا مولا ہے کیا تم جانتے ہو یہ ہر کا مولا ہے جب وہ کہنا ہاں ہم دینے والے حسین کو جانتے ہیں کہنا بس آج وہی دن ہے جب حسین نے ہندہ کے نجس پوتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا مجھ جیسا تجیسے کی بیعت نہیں کر سکتا شاباش شاباش مل کے دمدہ ملی لال قلندر موس ہمارا فرض ہے بزرگوں کی بات آگے پہنچائیں جو وہ عادے میں رک جائیں ہم جوانوں کا کام ہے ان کو اپنے کندھوں سے سہارے دیں ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے جاؤ جا کے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بتانا آج وہ دن ہے جب فاطمہ کے لال لے ہندہ کے نجس پوتے کو ولید کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ دو لفظ سمجھ آ جائیں مجھ جیسا اور تجھ جیسا اس میں فرق کیا ہے یزید کے باپ کا دربار تھا میرا مولا حسن مجتبہ روپ و جلال و تمکن و تمازت سے جیسے کے باپ کے دربار میں کھڑا تھا میرے مولا نے کہا اوہ تو مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے یاد رکھ میں حسن جن عورتوں کی گودوں میں پلا ہوں ان میں ہر ایک کی چادر اس قابل ہے کہ قرآن کا غلاف بن سکے ہر ایک کی چادر اس قابل ہے کہ قرآن کا غلاف بن سکے اور میں حسن مجتبہ فاطمہ زہرہ سے لے کر امہ ہوا تک اپنی ہر ماں کا کردار لاؤڈ سپیکر میں بتا سکتا ہوں اگر تجھ میں ہمت ہے تو اپنی ماں ہنہ کا کردار میرے کان میں بتا کے دکھا پتا ہے مجھ جیسے تجھ جیسے میں فرق کیا ہے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اس جملے کا ثواب ان کی پہنچے ان کو ہمیشہ زندگی ندرجات بلند ہو جب چلے جائیں جنت میں ان کے ساتھ جملہ سفر کریں کسی نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب اگر یزید کا باپ نماز نہ پڑتا تو کیا ہوتا ڈاکٹر صاحب نے کہا بے شک کافر ہوتا کہا اگر حسین کا باپ نماز نہ پڑتا قادری صاحب سر کو جھگا کے کہتے ہیں پھر اللہ ہوتا خیر ہو خیر ہو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی اف سیفو چلی علا منکرِ ولایتِ علی علی کی ولایت کے منکر پہ اللہ کی تلوار انہوں نے اس کتاب میں ترپن حدیثیں لکھی علی کی ولایت بندے نے پوچھا ترپن حدیثیں کیوں پھر انہوں نے کتاب کے آغاز میں لکھ دیا جملے سنیے گا سونے کے کلم سے لکھے جائیں کم ہے میں اپنی ترپنوی سالگرہ پر یہ ترپن حدیثیں لکھ رہا ہوں تاکہ علی کی ولایت کا صدقہ میری زندگی میں برکت ہو دو سو تیس راویوں کے نام انہوں نے لکھے دو سو تیس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین کے نام لکھے جنہوں نے من کنت مولا فہازہ علی چن مولا کی حدیث کو بیان کیا لکھتے ہیں اسبغ ابن نباتہ نے کہا میں نے رسول سے سنا من کنت مولا فہازہ علی جن مولا میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا انہوں نے فرمایا من کنت مولا فہازہ علی جن مولا میں نے سعاد بن حارسہ سے سنا انہوں نے کہا من کنت مولا فہازہ علی جن مولا میں نے سعاد ابن عبی وقاس سے سنا انہوں نے کہا من کنت مولا فہازہ علی جن مولا میں نے ابو عجوب انساری سے سنا انہوں نے کہا من کنت مولا فہازہ علی جن مولا میں نے حضرت ابو بکر سے سنا انہوں نے کہا من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا اور کہتے ہیں مسلمانوں کے سب سے چہیتے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب خطیر میں محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور کہا من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا میں آگے بڑا علی کا ہاتھ پکڑا اور مبارک دے کے کہا ماشاءاللہ آپ مولا بن گئے ہے فیصلہ کرو جو علی کی ولایت بتائے وہ منگرے صحابہ ہے جو علی کی ولایت چھپائے وہ ہے علی کی ولایت کو بچانے حسین مدینہ سے چلا حسین ہر اشتہار پہ لکھا ہے قبلہ منتظر سیاجی آپ سے بھی معذرت کے ساتھ سید ہر اشتہار پہ لکھا حسین مدینہ سے چلے حدین مدینہ چھوڑ چلے مجھے علی کی عزت کی قسم چاتر زہرہ کی قسم ابباس کے علم کی قسم حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ولید نے کہا میرے دربار میں آکے بیعت کر حسین نے اپنے حصے کی بہن جنابِ آلیہ سے پوچھا ولید کے دربار میں جانا ہے بہن کوئی مشورہ بہن کہتی ہے بھائی میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا بس ایک کام کر حالات بڑے خراب ہیں میرے عباس کو ساتھ لے جا مولا نے کہا عباس جی مالکِ عباس عباس دربار جانا عباس نے جلال میں آکے آواز دی عقیل آن محمد مسلم علی اکبر قاسم زہرہ کے حویلی کے دروازے کھلے کسی دروازے سے اکبر آیا کسی دروازے سے قاسم آیا حسین کی آنکھوں پہ اندھیرہ ضرور چھایا ہوگا آشور کی شام جب حسین اکیلا زخموں سے چور گھوڑے کی دین پر نہ پاس آیا نہ حسین جزاک اللہ جزاک اللہ جزا سب جانتے ہیں بچوں بچوں کو یاد ہے تیس ہاشمی جوان دربار میں گئے باہر کھڑے رہے حسین نے کہا اگر میری آواز بلند ہونا پھر مجھے بلانا اندر آ جانا بن بلائے حسین کی زبان سے ولید سے گفتگو کرتے کرتے اچانک اللہ اکبر کا لفظ نکلا ابھی اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی تھی اب باس قدموں میں جزاک اللہ جزاک اللہ ذرہ شب آشور کے منظر کو ذہن میں رکھو پھر شام غریبہ کو ذہن میں رکھو حاشمی جوان اندر آئے اب باس کا غیز چھنڈا کرنے کے لیے پورا مدینہ جانتا تھا کہ ستاون ہجری کے بعد جب سے سکینہ دنیا میں آئی ہے اب باس کو سکینہ کا واسر ہو غیز ختم ہو جائے گا یہاں کسی نے جناب سکینہ کا نام لیا غازی نے دستار اتاری حسین کے قدموں میں رکھے گئے تھا مولا آج مجھے بتا دے لڑنا کب ہے تیری ماں کے دروازے کو آگ لگی ہم نہیں لڑے تیرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہم نہیں لڑے اور ہاتھ نہیں ہو گئی حسن کے جناسے پہ تیر چلے ہم لڑے نے مولا لڑنا کب مومنین اگرام چیف سکاؤٹس خلیل دبی بھائی کہ مبتلہ ہیں دعا کریں گے مالک شہزاد علی اکبر کے صدقے میں انہیں شفایہ آپ کریں سرمایہ ملت جعفریہ بزرگ زاکر جناب سیر ریاض حسین شاہ آفرتو وال سخت علیل ہیں دعا ہے کہ مالک بیمارے کربلا کے صدقے انہیں جل سے جل شفایہ آپ کریں اب میں دعوت اکتاب دے رہا ہوں ان کے فرزان جناب زاکر سید تکیر تکیر ریاض رتو وال صاحب کو جی بسم اللہ ایک اسے بھائی دی یار تصویق ہوں گئی ہے اگر کسے انہوں ملے اعتمی برتے پہنچا دیں سورہ فاتح جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکِ حُولتی یا کنابد و یا کنستائین ایدن السلاط المستقیب جرات اللہ زینان امتہ علیہم غیر المغزوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفوان احد اللہما صلی اللہ محمد وآلہ محمد سلوات پڑھو ملکے محمد وآلہ محمد دی باغذات سلوات دا پڑھنا عبادت سلوات انج پڑھو جو سلوات اللہ گھر راضی ہو جائے اللہ سیرا محمد وآلہ محمد باغذی پچھلے ڈیڑھ مہینے تو بیمار نے سلوات انج پڑھو کہ مولا صدقہ بیمارے کربلا دا اکواری باغذران سیتہ و سلامتی ادا فرمائے اللہ اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اپنے اپنے مرہومین ابھی حصہ دیو انہ آستے بھی اک سلوات پڑھو اللہ اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد جڑے مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو ٹر گیا پیچھے پڑھا نالا کوئی نہیں اک سلوات انہ آستے بھی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد و فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی میرا اللہ تو ان اللہ علا کل شاید قدیر ہے ہر شہدہ خالق تو ہے ہر شہدہ مالک تو ہے میرا اللہ پہاڑ جی شاید بنا کے ایک چھوٹی جی زبان نے بنا سکتا آوازِ قدرت آئی میرا محبوب بنا سکتا تو میرا اللہ بنا دا کیوں نہیں بہت زیادہ توجہ میرا اللہ بنا دا کیوں نہیں فرمایا میرا محبوب بنا دا اس واسطے نہیں جو معاشر تک بھی کسے بے حیاد موچوں اے نہ نکل جائے جو خدا دی زبان ہو رہی تو مصطفیٰ دی زبان ہو رہی تو اسے بس دے رہو آبات رہو بس میرا محبوب تھوڑا جیا فرق پاندھا رہو میں یہاں مربانی کر کے تھوڑا جیا چپ کرو گے ایک سلوات پڑھو تاکہ آواز ختم ہو جائے باوازِ بلند سلوات بس میرا محبوب تھوڑا جیا فرق پاندھا رہو جو میں آکھاں قرآن بندھا رہے جو توں آکھیں ہیں اوہ زبان امام حسین نو بکشو سیدہ ہتھ بنی کھڑا جتھو تاک میری نظر جا رہی ہے من مجمع نظر آ رہا کوئی بندہ غافل نہ اے سوالوں نے جڑے روز تو آڈیتے ہوندے نے نفل پڑھو امام حسین نو بکشو پٹیاں کی ملے گا دو نفل پڑھو امام حسین نو بکشو تے مولانا صاحب بکشیدہ ان نے جس کوئی گناہ کیتا ہوئے جدن حسین کوئی گناہ ہی نہیں کیتا تا بکشنا کس گھا زندہ حسین یہ حسین یہ حسین یہ حسین یہ میں ایک چھوٹی جی گل کرانگا حاجتے تین کم ایسے ہندے نے حاجتے تین کم ایسے ہندے نے شریعت آ دیئے نہ کرو حاجتے جائیے وہ آ دینے کرو کوئی حاجی بیٹھے ہے تو میرے نال بولے گا بھی اور میری گلدی تائید بھی کرے شریعت آ دیئے مستور اچھا نہ بولے حاجتے مستور نومی تین مرد نومی دومیں ہاتھ ایتھے رکھ کے تین ستمیں کالے تین آخنا پوندائے اللہمہ لبائک دوسرا کام شریعت آ دیئے مستور تیز بھی نہ ٹورے اب ایک کھنا لے آ دینے نظران پوندی آنے محیوب لگ دا لیکن حاجتے جائیے تو پتہ لگ دا کہ صفہ مروچ مستور نوم تیز تیز بولو میرے نا ٹرنامی پوندائے شریعت آ دیئے مستور پردہ کرے شاء اللہ اے ساڑیاں ماماں آتے بہناں آتے دھیان دے پردے سلامت ران شریعت آ دیئے مستور پردہ کرے حاجتے بھی لاکھ نہیں کر سکتی کیوں او تھے پردہ کرنا منہ میں مولوی صاحب کے حد جوڑ کے ایک اپیل کرانگا کہ قبلہ مرد کسے ملوی صاحب کی اینجی حق ادا ہونا چاہیے کتنی باری رباب دھوڑی ستر ماشر دا دن ہوئے گا اللہ دا رسول گرے بانچ حت پا کے پوچھے گا او جدہ اسمائیل بچ گیا آئی او دی یا تیترہتر فرقہ مناں دے رہے ہو تیتروں گھنٹے آنے بیچ جنادیاں نسلا موکو گئی تو بستہ رہے جملہ اگلا فرما تم دا ترہ واری جنابِ ابراہیم نے جنابِ حاجرہ ناکھیا جو حاجرہ اسمائیل نوں کپڑے پوا کتنی باری سارے بولو کتنی باری تین باری حاجرہ اسمائیل نوں کپڑے پوا ماں پچھ دی رہی تی پیو پردے پاندھا رہے چوتھی باری جنابِ ابراہیم آنے دن حاجرہ دیر پہ ہون دیئے میرے اسمائیل نوں کپڑے پوا چار باری پیو آنکھیا تی ماں پتر نوں کپڑے پوا لیا قرآن رکھ میرے سر تے میں غلط پڑا میں نے نہ قدماتِ موت آجائے اس جملے تے جس بندے ماتم نہ کیتا میں قسمِ وعدہُ اللہ شریق دیو دی شکیت علی اگے کرانگا کہ بندہ تکبرش بیٹھا رہے ہیں اسنو گالدی سمجھ کے انہیں آئی چار باری بابِ آکھیا تی ماں پتر نوں کپڑے پوا اے لیا قرآن رکھ میرے سر تے دس محرم نوں حسین نوں ایک واری بھی نہیں آخنا پہ آجو لیلا میرے اکبر نموت دے کپڑے پوا چھو ماں تم سونا لگ دائے آر ماں تم کیوں نہ کر دے تو سنے تو بسدار میں آب آدھ جی بسم اللہ امام حسین نوں ایک واری بھی نہیں آخنا پہ آجو جو لیلا دیر پہ ہون دی ہے میرے اکبر نموت دے کپڑے پوا چھو ابراہیم اسماعیل نوں لے کے تے میدان چاہ گیا بیٹا جی بابا میرا بیٹا میں تیرے گلتے چھوڑی چلانی میں بابا حمد نال چلا میرا بیٹا لیٹ جا ہر بندہ ویکھے گا میرے علیکہ پاس میرا بیٹا لیٹ جا اسماعیل اپنا موں اپنے بابے علیکہ پاس سے کر کے تے زمین تے لیٹ گیا اشارہ کرانگا جس سمجھ آگئی بابا میں لیٹ گیا چھوڑی چلاندے کے ہونا ہو فرمایا میرا پتر میرے جتنا حوصلہ نہیں میرا پتر ہو کوئی ہو ری بیو ہوئے گا پتر دی شکل بھی ویکھے تے چھوڑی بھی چلائے میرے جتنا حوصلہ نہیں میرا بیٹا اُلٹا لیٹ اسماعیل اُلٹا لیٹ گیا میرا بیٹا ایک گلد آبادہ تھا بابا کس گلد آبادہ فرمایا میرا بیٹا میں چلانی ہے چھوڑی وضع کر تو تڑپیں گا نہیں کدی نہ بولا نالا پتر اج بیو دے سامنے کھلو کے آن دے بابا او منواجریاں میرے واس سے چھنے بابا چھوڑی چلے گی درد ہوئے گی میں تڑپاں گا فرمایا میرا پتر جس منزل میں پہنچ گیا منزل عشق اللہ آکھے آئی جو میں شریعت اچریعت دے آنگا میں عشق اچریعت نہیں دے آنگا جلدی دے نال پتر دے ہاتھ بھی بننے اور پیر بھی بننے اور خود پٹی بننے فرمایا بابا ہون وعدہ ہویا ہمت نال چھوڑی چلا میں نہیں تڑپاں گا شیعہ سنیاں کمدیوں ہیں ہتھاں دے نال پتر دے گلتے چھوڑی رکھی آواز قدرت آئی کوئی ہے جڑے سنالوں میں بڑی قربانی دے وے امام حسین اگے ودے فرمایا میرا اللہ میں قربانی دے آنگا اور انجی دے آنگا جو میں تیری ذات چاہن دیئے آواز قدرت آئی جبریل جی مالک فرمایا دنبا لے کے جلدی جا اسماعیل لو پرے کار کے تھلے دنبا رکھ سچی ماندہ سچا پتر آج بادہ پیا کر دے ماتم کر دے ہو ماتم کر دے ہو ماتم دا دنے رون دا دن نہیں آئی دا دن ماتم دا دن سچی ماندہ سچا پتر آج بادہ پیا کر اسماعیل ہٹ گیا دنبا رکھیا گیا چھوڑی چل گئی گرم خون ہتھا تے آیا نبی پٹی ہٹائی ڈٹھا کی اسماعیل ہس دے پیا دنبا تڑب دے پیا میرا اللہ ایک ہی فرمایا ابراہیم من تیرے نالوں وڈی قربانی مل گئی ہے من تیرے نالوں وڈی قربانی مل گئی ہے میرا اللہ میں تے جوان پتر نو قربان پیا کر دائی جوان پتر نالوں نے کوئی وڈی قربانی ہے آواز قدرت آئی ابراہیم تیری قربانی چٹریک کمزوریاں نے غلطیاں نہیں کمزوریاں نے پہلی کمزوری پتر نو رسی کیوں بننی ہیں دوجی کمزوری آپ پٹی کیوں بننی ہیں اور تریجی کمزوری یہ جملہ ہید ہے کہ بیبیاں بھی ماتم کرنگیاں اور تسی مرد بھی ماتم کروگے پہلی کمزوری پتر نو رسی کیوں بننی ہیں دوجی کمزوری آپ پٹی کیوں بننی ہیں اور تریجی کمزوری قدرت آئی ماں نہیں ماما میرا اللہ ایک واری میں نونا ماما دی زیارت کرا فرمایا وعدہ ہویا جدر وقت آیا ضرور کروانا شیعہ سنیاو ناراض نہ ہویا چڑے آدمی دا دیں انشاءاللہ قدی نہ چڑھتا آوازِ قدرت آئی جبریل جی مالک فرمایا ابراہیم اسماعیل تے حاجران لے کے امام حسین دے خیمے دے باہر کھڑا کر باقی نبیاں دے ولیاں ناک جتے کھلو مڑونا دی اپنی مرضیے جدنے ترہوے ہستیاں امام حسین دے خیمے دے قریب آئیاں سب تا پہلے جناب لیلہ دی آواز آئی علی دیا نوان علی دیا دیا بعد اچھ کوئی اعتراض نہ کرے آئے جو لیلہ دسیا نہیں ایک واری ہر بی بی میرے خیمے جاؤ میں اکبر نہ موت دے کپڑے پواہ چھوڑے ماں تم کر تیرے مذہب جیزے ماں تم کر تیرے مذہب جیزے جیب اس میں لاب آؤ ایک واری ہر کوئی میرے خیمے جاؤ میں اکبر نہ موت دے کپڑے پواہ چھوڑے نے آوازِ قدرتہ ابراہیم حاجران دس اے پہلی ماں ان لب دے نان اے فجر دے پواہ بیٹھئے چھیاں سنی آوازے پہلی ماں دی گا اللہ مکی دے اتو دوجی ماں آئیے اس دوجی ماں دا تعرف کرا دیا اے او دی بے وے جس دو کفن پایا نہیں سمجھائی تے اگلے جملے تے سمجھا دینا اے او دی ماں آئیں جی دی لاش دس محرم آلے دن حسین لب دا لب دا لب دا تھک گئے آئی قاسم دی لاش نائی لبی ان جنابے لیلا دے سامنے کھلو کیاں دے لیلا ہر گلت مان نہ کیتا کاری لیلا ہر ماں نہ اپنا پتر پیارا ہوں دے پر میں ماں ہو کے پیانیاں جو تیرا اکبر ود سونے ہیں تو میرا قاسم گھٹ سونے ہیں لیلا میں ایوی جان نیاں تیرا وارسان ہے تو میرا یتیم ہیں لیلا جس گھر دیاں تو تے میں نوان اس گھر تروازے جدڑ میں کوئی توفہ ہوئے پہلے یتیم نو دیتا جان دے اے شہادت دا توفہ پہلے میرا قاسم لوے گا جملہ پھر ماتم دے جا کر لوو اچھا وینڈ کر کے جنابے لیلا آن دے نے وڈی بھر جائی ہے میری جرت نہیں میں تیرے اگے بولا پر میری مجبوری ہے کیڑی مجبوری فرمایا میں اکبر نو فجر دے موت دے کپڑے پواہ چھوڑے نے اچھا وینڈ کر کے آن دی یہ من قسم وارس دے زخمی میتی لیلا تے ہن پواہے نے میں رات دے پواہی بیٹھیا تو بستہ رویں آباد رویں یا آباد قدرتہ ابراہیم وے خے دو جی مائی شیعہ سنیاں و جہ دو ماما دی گل نہیں مکی جو تو تری جی مائی ہے اے جی دی تری جی مائی ہے پتر چھڑ کے نہیں آئی پتر چاہ کے نال لے آئی ہے ایک ہاتھ نال پتر چاہیے ایک ہاتھ رکھے آئے لیلا دیاں قدماتے پھر چاہ کے رکھے آئے فروا دیاں قدماتے رکھ کے ربابان دیئے تُسی آپ بھی بڑیاں تو اڈے ماما دی گل نہیں مکی جو تو ایک چوتھی مائی کوئی سیدے ناراض نہ ہوئے اے جی دی چوتھی مائی اے علی دی نونئی علی دی وڈی دی زینب ماتم کر دے ہو ماتم کر دے ہو سارتے چادر کوئی نہیں پیرانچ نالین کوئی نہیں آن دی میں تو اڈیاں سن دی رہیاں مگر میں تھوڑی جی دیر ہو گئی ہے تیر دیر اس واسطے ہوئی ہے جو تُساں ایک ایک پتر تیار کرنا آئی میں جوڑی تیار کرنی ہے فرمایا جد اندیاں تو اڈیاں ڈولیاں میرے بابے دے ویڑے چاہیاں تُساں کوئی منوائی ہوئے تھے میں منی نہ ہوئے فرمایا نہیں او دھی علی دی تیرہ تے ساڑھا وقت انج گزرے آئے جو میں قرآن دیاں سورتان دا گزرد ہے فرمایا اے سیدے ناراض تے تو اڈیاں من دی رہیاں جو آج میں اپنی منوائی رو کے اندیاں نے مانگو دھی علی دی کی مانگنی ہے اچھا وین کر کے اندیاں منگ دی او کو جاں اس وقت تک ایمان دا پتر جھولی چو نہ نکلے جب تک بننے چیلان نہ ہو جائے جو آج زینب دین سلموک ہو گئی محمدین اکرام مرکزی اشرا زیر انتظام ہیدریہ ینگ فیڈریشن کے ٹھیک ساتھ بجے شروع ہوگا جس سے علامہ حافظ محمد علی ویرک اور علامہ زہر باست آپ دیختہ فرمائیں گے مومنین سے گزارش ہے کہ جس جس کی بائکس اور گاڑیاں بزار میں یا اطراف کی گلیوں میں کھڑی ہیں انہیں چوک باز سے پیچھے گار لیں مانا انتظامیاں اس کے خلاف کاروئی کرے گی اب میں ملتمیز ہوں تاثیر ناصر جناب علامہ عابض حسین ناصر صاحب سے خشروع دیم محمد وعالی محمد بلندر سلام آج نہیں تو مزاری کیا ہے اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعالی بسم اللہ الرحیم وشمس وزحاہ والقمر ازا تلاہ سلوات ایسے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہیں سلام سامنے گرام ایک اتر سارے دن کی مجلس ہے مجھ سے پہلے پڑھنے والے بھی واجب الہترامباد میں پڑھنے والے بھی جتنا وقت ملا کوشش کروں گا اس وقت میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے جناب یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا نے اپنا نام لکھوا ہے جس کا اللہ جیسا مزاج ہو اسے حسین کہتے اللہ جانے کس ہے میرے جملے کی سمجھ آئی ہے جس کا اللہ جیسا مزاج ہو اسے حسین کہتے ہیں جو توحید کے مجرم کو رہائی دینے کی صلاحیت رکھے اسے حسین کہتے ہیں حسین کسی مذہب کا مولا نہیں حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے سمجھا رہی ہے نہیں جس نے توحید کے مجرم کو رہائی دی فطرس نے ممشلی کا دعویٰ کیا یہ توحید کا مجرم ہے رہائی حسین کے جولے سے ملی آہ تو ایسے چوب بیٹے جیسے کوئی پتہ ہی نہیں نو نبی نام نو نئی نام عبدالغفار ہے جب نوہ کرتے گریہ کرتے تو کافرین پتھر مارتے اتنے پتھر مارتے کہ اللہ کا نبی نو نجی اللہ پتھروں کے لگنے سے زحمی ہو جاتا فرشتہ نازل ہوتا اپنے پارمس کرتا نبی کو شفا مل جاتی جب نبی زحمی ہو تو فرشتہ پارمس کرے شفا مل جاتی ہے جب فرشتہ زحمی ہو تو حسین کے جولے سے بہن لو جی نے سمجھا رہی ہے بسم اللہ آپ کے زندگی ہو حسین کی مان سلامت آزکم اللہ کہتے ہیں حسین کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں کتنا بے بس ہے حسین کا دشمن انہیں چپ کر کے سن لیا ہے حسین کا دشمن اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتا چونکہ حسین سے دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے یزید بننا پڑے گا اور یزید بننے کے لیے قیامت تک لانت برداشت کرنا بہت لو یار جی نے سمجھا رہی ہے تھکے بیٹھے ہو حیدری احسل جججز کے دل میں حسین کروٹے لے رہے ہیں کلیجے کی طاقت سے نعرہ حیدری علامہ ذکریہ کاندیلوی اہل سنت کے علماء حضرت علامہ ذکریہ کاندیلوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم کے دور میں بڑے گور رنگا صحابی تھا گور رنگا صحابی اس کی شادی ہوئی بیوی بھی گور رنگ کی جب اللہ نے اسے بیٹا دیا تو بیٹا کال رنگ کا پیدا ہوا یہ شک کرنے لگا کہ یہ بیٹا میرا نہیں یہ بات کالونی میں نہیں کروں گا تو پورے ملک میں کیسے کروں گا ایسے لئے اپنی بیوی کو تانے دینا شروع کی یہ بیوی تھی علی کے ماننے والی جب اس نے بیوی کو تانے دینا شروع کی سر پہ چادر حیاء والی اور کر بارک آہ رسالت میں آئی آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے تیری نبوت کی قسم میں پاک باز ہوں یہ میرے بیٹے پہ شک کرتا ہے کہتا تو بھی گوری میں بھی گورا یہ بیٹا میرا نہیں جاگنا کالونی والو یہ کہتا بیٹا میرا نہیں اللہ کے نبی نے فرما سلمان جی مالک گر سے حسین کو لے آؤ پیچھے نہ رہنا پیچھے نہ رہنا گر سے حسین کو لے آؤ دلید زہرہ پر سجدہ کرنے والا سلمان جب حسین کو لے کر آیا ایک قدم مولا کا دربار میں آیا اس بچے نے مولا حسین کو آتے دیکھ کر ہاتھ پہ شانی پہ رکھے اس نے حسین کو سلام دیا اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ گوھرے رنگ کے صحابی یاد رکھنا جو حرامی ہو وہ حسین کو سلام نہیں کرتا سارے بولو یار جی نے سمجھا رہی ہے جیو دوسرے دوسرے یہ گنے گار جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ جنت گنے گاروں کے لیے نہیں نیکوکاروں کے لیے میں نے کہا جیس طرح کلین ہوا بھی نہیں اُڑ سکتا گنے گار جنت میں نہیں جا سکتا دریاں میں رستہ نہیں بن سکتا گنے گار جنت میں نہیں جا سکتا جانت کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے گنے گار جنت میں نہیں جا سکتا ڈوبا ہوا سورج واپی نہیں پڑھ سکتا گنے کا جنت میں نہیں جا سکتا توجہ کلین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلمان نبی ہو توجہ سلمان نبی ہو دریاں میں رستہ بن سکتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ نبی ہو جان کے دو ٹگڑے ہو سکتے ہیں کرنے والے محمد مصطفیٰ ہو سورج واپی سا سکتا ہے بلانے والا علی المرتضی ہو ماتمی اور سار اٹھانا ماتمی کنے گار ہو کر بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والا حسین بادشا بسو سامینِ گرامی قدر حضرتِ گرو نانک جورباد میں جملہ بولا بندہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے لامہ صاحب گرو نانک حضرت نہیں سکھ ہے میں نے کہا تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا جب سے اس کنتے نے اس کنتے کو رضی اللہ کہا ایسے نے سمجھا دا شیعوں کو غصہ آئے گا ایسے نے اس کنتے کو رضی اللہ کہا کہ شیعہ غصہ کریں گے لیکن جب سے اس کنتے نے اس کنتے کو رضی اللہ کہا مجھے رضی اللہ تلاش کرنا پڑے کسی رضی اللہ کے دل میں یزید تو نہیں بولو 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 جلسہ میں جا رہی ہے حضرتِ گرو نانک بہ ساہری جملہ مصاحب کے دو جملے اپنے خجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا حسین وا حسین حسین کو ماننے کے لیے مذہب کے قید نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے سفیدریش بزرگ میری تائید فرما رہے ہیں میرے لیے کافی ہے حضرتِ گرو نانک فرما رہے تھے یا حسین وا حسین اس کا مرید آیا اس نے آواز سنی محمد کا لڑ پردے کا لڑ ہٹا کر کہتا ہے گرو ہم تو سکھ ہیں یہ حسین تو مسلمانوں کے نبی کا نواصہ ہے تو گرو نانک کا شرم کر حسین ہر غیرت مند کا مولا ہے بولو نے یار سمجھا رہی ہے کہ نہیں حسین کے ماں تجھے سلامت رکھے کہنے لگا ہے تو مسلمانوں کے نبی کا نواصہ جاگنا جملاحری ہے گرو نانک نے کہا میرے کہنے پر کچھ کرے گا کہتا ہے میرے مالک میں نوکر کیا ہوں کہ میں گرو نانک نے کہا اپنے گھر چلا جا اور اپنی بہن سے شادی کر لے جس سمیں کب کبی داری پسیدے والا بریس کہتا ہے میرے گرو نہ ہوتے آپ کو قتل کر دیتا گرو نے پوچھا کیوں کر دیتا کہتا ہے میری بہن ہے میرا ضمیر کبارہ نہیں کرتا گرو نانک اپنے قدبوں پہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے شرم نہیں آتی جے ضمیر کی بات کر رہے ہو اسی ضمیر کو حسین کہتے میری بہن ہے بہ supervisors نانک سیدہ اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم سورج کی جو چمکنے والا ہے وَشَمْسِ وَزُحَاحَ وَالْقَمَرِزَا تَلَحَا سَيِّد پھر اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم اس چاندگی جو سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہے جب مسجد میں لوگوں نے حضور اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج سے مراد کونے اور چاند سے مراد کونے فرمایا سورج سے مراد میں ہوں اور چاند سے مراد علی ہے مرد خین نے لکھا کہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے چاند کی روشنی نہیں ہوتی سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے ورنہ چاند کی اتنی عزت نہیں سورج کی زیادہ ہے اللہ جانتا تھا کہ مرد خین علی کو بھونگیں گے اس لیے اللہ نے چاند کا موجزہ سورج کے ہاتھ رکھا سورج کا موجزہ چاند کے ہاتھ رکھا جنہیں سمجھ نہیں آئی چاند کو محمد مصطفیٰ نے توڑا سورج کو علی المرتضی نے موڑا جو ابھی تک جوپون کے لیے میں ایک شاعر کے کلم سے نکلے ہوئے چند لفظ پڑھنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ دیکھا ہے زمانے میں ایک مزدور لیرالہ جوپی میں پھر تخت سلمان چھپا آئے اور ڈلتے ہوئے سورج کو یوں کرتا ہے اشارہ جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے یہ چاند اور سورج کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے پورا ملک کا مجمع میرے سامنے آمے سے کسی نے کبھی چاند اور سورج کو اکٹھے دیکھا سمان پہ دیکھا ہے ایسے بھی چوپ ہو جاؤں دیکھا ہے دو پہر بارہ مجھے نہ دیکھنا تب تو تم سورج کی در دیکھ بھی نہیں سکتے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو سرخ کولے کی شکل میں ہو سورج سورج کو دیکھو غروب بھی ہو رہے اور سار اٹھا کے دیکھو چاند بھی نظر آ رہا ہے منزد یاد رکھنا ڈوبتا ہوا سورج جال گنا اللہ نے سورج کے منصب میں یہ فریضہ رکھا ہے کہ اپنے جانشین کا تعارف کرواتا جا سورج نیچے چاند اوپر کچھ یاد آیا غدیر کا میدان سورج نیچے چاند اوپر خانہ خدا میں بھدو کو دوڑتے ہوئے بسکتا بسکتا تارف کے محتاج نہیں پیرو مرشد کی بلا سید اکیل بازنکوی صاحب تشیب بلا چکے ہیں بار فضائل کے آخری مراحل پہ ہو موسیقی ایک جملہ دعا لینے کے لئے اللہ فرما رہے قسم سورج کی اور چاند کی سورج وہ جو اپنے چاند کا تعارف کرواتا جائے اس نے غدیر میں بھی کروایا سورج نیچے چاند اوپر خانہ خدا میں بھد دوڑتے ہوئے سورج نیچے چاند اوپر جاگو 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 ریائیتی نمبر لے کر آپ میں ناصر پاس ہی نہیں ہوا یہاں پر میں نے بابا جی لارکانہ مجلس پڑھی دیرش کمار کہ کیوں جا رہے ہو کوشش کر ماتم کی تیرے مذہب میں جائے سے عزادارانی امام مظلوم ایک غربت کا جملہ سننا یہ تم نے سننا کہنا اٹھائی سلجب کو علی کی بیٹیاں مدینہ سے باہر رہیں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جب تیرے اور میرے پیر علی کو کوفہ میں بادشاہی ملی مالا کائنات نے فرمایا حسن بیٹا جی بابا ماتم بھی کرنا جملہ بھی سننا جی بابا امیر کائنات نے فرمایا حسن علی کا دل چاہتا ہے کہ علی کی بادشاہی اس کی بیٹی زینب دیکھے عزادار و امام حسن رونے لگے روکر کا بابا کیا بی بی زینب کو مدینہ سے لانا ہے علی المرتضاء نے فرمایا ہاں حسن بیٹا زینب کو کوفہ ملے آ عزادار و امام حسن آئے مدینہ میں بہن کو سلام کیا تم ماتم نہ کرے تیرا جگر نہیں جملہ برداش کرے ادھر بی بی کو سلام کیا بی بی نے سلام کا جواب دیا امام حسن نے رو کر کہا زینب بہن تجھے بابا نے کوفے میں بلایا ہے اور جو رونے آئے ہو رو کے کہتی بھئی حسن اور مجھے چلنا نہیں آتا ماتم کر تیرے مذہب جائز ہے مجھے چلنا نہیں آتا عزادار و چلنے کی آواز آئی امام حسن فرماتے ہیں زینب بہن چال کر نہیں جانا ابھی غازی زندہ ہے محملوں پر جائے گی بہت جملہ ہری ماتم کا عزادار و بی بی محمل پر سوار ہوئی ادھر آگیا بی بی کا محمل کوفہ کے صدر بازار میں تیرے اور میرا امیر امام اپنی بیٹی کے استقبال میں آیا آ کر امیر امام نے کہا بیٹی زینب میرا سلام ہو عزادار و محمل کے اندر سے آواز آئی بابا میرا بھی سلام ہو اللہ جانے تو کتنی دیر ماتم کرے گا ادھر میں تیرے اور میرے امیر امام نے فرمائے زینب بیٹا ذرا محمل کا لڑ ہٹا اس بازار کو غور سے دیکھ یہ کوئی موٹر سائیکل گاڑی کوئی ایسی چیز کھڑی ہے وہ براہے کرم چوک آباز سے اگلی جگہ پہ لے جائے ورنہ انتظامیہ کا یہ حکم ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے گا بعد میں آپ کے لئے پریشانی ہوگی چوک آباز سے تمام اپنی موٹر سائیکلیں رکشے تمام تر چوک آباز سے آگے لے جائیں ورنہ انتظامیہ اٹھا لے گی میں بغیر کسی انتظار کے ملتمیز ہوں حمادہ اہلِ بیعت جناب سید اکیل موسیٰ نکوی صاحب سے کہ وہ اپنے مقصود انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں شنودی محمد و آلِ محمد بلانتر سلام آباز دروس پڑھی آلِ محمد بلانتر آلِ محمد بلانتر دروس پڑھی آلِ محمد بلانتر اللہ کے لیے درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو عبوزر بنایا پیداد کو دیکھا تو مقدار بنایا مجتبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑ درود اور کروڑ سلام ان ہستیوں پر جنہ ہستیوں نے کنکر کو نبازا تو دور بنایا آسی کو نبازا تو بھور بنایا دعا کر رہا ہوں کہ آل محمد کا اللہ پہ حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہے میں اس پرش عذاب پر اس منجلے سے حسین میں تشریف آمری کا بہترین آجر عطا فرمائے واجب الاحترام بڑے بھائی کی حیثیت سے بکار اور اس نے نقوی صاحب شیعہ قوم کے بے باگ اور تلیر مجاہد خالق اکونین ان کی نوکری ان کی محنت ان کی کوشش ان کی کابش اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے جتنے جائز مقاسے ہمیں نیک مرادیں آپ کے دلوں میں ہیں حسین بادشاہ کا اللہ سے اللہ کے بعد حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں کوئی جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کا جتنا بڑا ملک و سلطنت کیوں نہ ہو کسی بادشاہ کے ملک کا پرچم کسی دوسرے ملک میں نہیں لہراتا بولنا جنہیں حسین نے سبال عطا کیا ہر بندہ نہیں بولتا بولا تیری زندگی کرے تو چیئے تو سلام عطا حق کیا موکر ہو زندگی ہو جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کا پرچم دوسرے ملک میں کوئی نہیں لہراتا انڈیا کا پرچم پاکستان میں کوئی لہرہِ بغاوت کا مقدمہ پاکستان کا پرچم کوئی انڈیا میں لہرہِ بغاوت کا مقدمہ برادر عزیز علامہ عمران عباس مظہر صاحب تشریف لہ رہے ہیں لہذا ان کی آمد پر ہی خکرہ کو ہوں گا ان سے دعا اور داد لے لیں گے جتنا بڑا ملک کیوں نہ ہو جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو مجمع بہت بڑا ہے اللہ کرے میں جملہ سمجھا کے پاکستان اس کا پرچم دوسرے ملک میں کوئی نہیں لہرہا ہر بادشاہ کے دوست کو ہر جگہ پر اچھا نہیں کہا جا سکتا کروڑ سلام علی کے بیٹے پر جس کے دشمن پر جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے لانت کرتا یہ حق ہے بولنے کا جیسے تم بولے بولو تمہیں آباد و شاد رکھے تمہاری سلم کی ہو جس کے دشمن پر جو چاہے جب چاہے علم جو چاہے جہاں چاہے لگا میرے والد گرامی شہید راہِ ولایت ہم مادے اہلِ بیت سید موسیٰ نقوی شہید آلاللہ مقامہ سیون شریف کلندرباد چھاگنگری میں گئے تقریباً اتنا یا اس سے بڑا مجمع ہوتا ہوگا یہ لاہور کا تقریباً بہت بڑا استماع ہے میں کہوں سب سے بڑا استماع ہے تو تب بھی کوئی چھوٹی بات نہیں میلے سپڑھنے کے لیے سہری کے وقت اٹھے تو بابا سلاح حسین جلالی کلندری اللہ ان کو جنت میں اس سے بھی اونچا مرتبہ عطا فرمائے وہ وہاں موجود تھے میلے سوٹ کے کھڑے ہوئے ہیں موسیٰ پر ٹائم نہیں ہے چار مصرے پڑھتے سیون کی نگری میں لہراتے ہوئے علم کو جس نے دیکھا سرکار نے علم دیکھا وہیں پہ کلم اٹھایا چار مصرے لکھے وہیں پہ پڑھے کوئی بندہ نہیں تھا جو بیٹھ کے دات دے رہا تھاٹھے مارتا ہوا مومنین کا سمندر تھا حسین بادشاہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والا ذاکر تھا لہراتے ہوئے علم کو دیکھا اور چار مصرے کہے کہ سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج نہ منت ہے نہ التجاہ ہے نہ خوشامت کی داد دینی ہے نہ میں نے خوشامت کی داد لینی ہے جس کے دل میں علی بستا ہے جس کی دھڑکن میں یا حسین کی آباز ہے جو علم کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنٹا محسوس کرتا ہے وہ مصرہ سنے سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج کل تک نہیں اگلے سال تک نعرے لگاؤ شیر کی قیمت نہیں جتنا بولو کہ وصول کر کے جھولی پھیلا کے دعا کر کے چلا جاؤں گا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے دو گھنٹے پڑنا پڑا چوتھا مصرہ تب پڑوں گا جب توجہ کا یقین ہو جائے گا موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ عالم کو دیکھا دیکھ کے مصرہ کہا کر ہے کوئی جزید تو ٹکرا کے دیکھ لے اب باز کا عالم ہے گلندر کے ہاتھ بولا تمہیں آباد و شاد رکھ حق ادا کر دیا امام اکرنی والوں لاہور گرد و نواہ کا مجمع ہے آپ نے حق ادا کر دیا میں کسی قابل ہی نہیں بولا تیرے تیری زندگی ہے بسم اللہ دونہ پاز اٹھا کے بولو بولو سخی قادر کلندر موس علی علی سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ انہوں نے کہا گر ہے کوئی جزید تو ٹکرا کے دیکھ لے اب باز کا عالم ہے خبردار چھوٹے چھوٹے اعتراض کرنے بند کر دو بازار سے کپڑا لے آتے ہیں بازار سے لکڑی لے آتے ہیں علم بنا لیتے ہیں خود ہی جھک جاتے ہیں خود ہی بوسہ دیتے ہیں بے وکوف قوم نہیں ہے شیعہ کسی کے دو مصرے ہیں میری ساری شہری ان دو مصروں کے گربان ہو سکتی جس کے ہیں اس تک سواب پہنچے بخیل نہیں ہوں نام نہیں آتا اس لئے نہیں لے رہا جس کے ہیں اس تک سواب پہنچے اس نے مو توڑ دیا ایسے اعتراض کرنے والے کا اس نے کہا یہ کہیں پرچم یا پاس کی لکڑی تو نہیں جو آسا پوسہ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے کس نے سنا تیری زندگی ہو تو جیے مولا ماں باپ کو ایسے نوجوان بست پھر پڑھ دیتا نو کر ہوں مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں بزرگ دعا بھی کرتے ہیں کہ تب بھی راضی یہ کہیں پرچم عباس کی آپ جی آپ سلام پچھلے مومن تک دونوں پاس بلند کر کے پوری طاقت سے ملکہ پوری قوت سے آسمان تک پہنچانے کے لئے نعرہ حیدری یہ کہیں پرچم عباس کی کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انہیں مانتا ہوں جو تب آئے تھے جب تب نہیں تھا میں انہیں مانتا ہوں مولا تیری زندگی کرے یار پوچھئے میں انہیں مانتا ہوں جو تب آئے تھے ناز کیا کرو ناز اپنے اوپر کہ تم شیعہ ہو تم حسینی ہو تم علی والے ہو تم عالم کو دیکھ کے چھکنے والے ہو ورنہ عالم سے جلنے والوں کو پتہ نہیں کتنے راستے پتہ نہیں پڑتے ہیں فکرہ کہہ رہا ہوں زائے نہ کی جگہ جو حلم کو دیکھ کے راستہ بدلے سمجھو اسے جہانم جانے کی بڑی جلدی ہے غازی کے روزے پہ چار سطرے سنیئے غازی کے روزے پہ میں پانچ مرتبہ غزائر ہوں سرکار کا اس سال پھر خواہش ہے کہ جاؤں تو نہیں گیا میں یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہا ہوں مولا قوت پرواز دے اور میں زمین سے بلند ہو کے اڑھ کے پڑھوں شخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ پہلے موالی سے آخری علی والے تک دوسرے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا مزید فضائل پڑھنا یا چھوڑ دینا جس کے دل میں حضرت عباس کی مودت ہے مجھے قسم ہے اس علم مقدس کی اس کا ہاتھ نیچے نہیں دیگا مصرہ یہ سبب اتنا بڑا پڑھنا شخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایا تکلیف ہوتی ہے شاعر کو تب ایسا مصرہ ہو جو شخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ دل کابو رکھو موجزہ ہے اگر حضرت عباس کا نام تو پھر دیکھئے گا نعرے یہاں سے کہاں تک جاتے ہیں شخی حسین کے مولادری جوانی سلامت رکھے میرا بیٹا شخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایا یہیں چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ یہیں مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ جنرل لب سے چشمہ سنا اگرہ شیر سنے یہیں مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ کیوں بڑے بڑوں کے مکتر سمرتے دیکھا ہے سمندروں کو یہاں مزک بھرتے دیکھا سمندروں کو یہاں مزک بھرتے دیکھا ہو ہی نہیں شکتا مقدر پہ حکومت کس نے کی بہت تھوڑے لوگ بولے یہ فکرہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا جو ایک گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر میں علج کے نہ مانگو سب سے پہلے پہلے تقدیر کے چکر میں علج کے نہ مانگو یہ سوچ کے نہ مانگو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ حسین سے مانگنے کی تہذیب کے خلاف حسین سے مانگنا ہو تو کائنات کو حسین کی جاگیر سمجھ کے مان میں یہی فکریں پڑھ کے نکلا ایک صاحب نے روک لیا غلط نہ پڑھا کر میں نے کہا کیا غلط پڑھ دیا ہم نے پھر نہیں جی ملتا تو وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے میں نے کہا شیعہ ہے تو جا اپنا عقیدہ ٹھیک کروا تجھے تو یہ بھی نہیں بتا حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا ہو حسین تو دیتا ہی وہ ہے یہ آج کل گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو یہ سب سے پہلے میں نے کہا میں گھارہ آیا دہلیزے حسین ابن علی پھر تصبر میں سجدہ کیا میں نے کہا مولا آپ بھرام لکھ لیتے ہیں ہم جبلا کہہ دیتے ہیں آپ اسی جملے کی تشریح چاہیئے چار مشلے چاہیئے مر جانا حق ہے مر بھی گیا تو ہو سکتا ہے یہ چار مشلے آپ کے ازہان میں محفوظ نہیں جانے تو حسین ابن علی ہے تو مسیح سابقا حسین صرف شیعوں کا امام نہیں جتنے گھر اللہ کے ہیں اتنے ہی گھر حسین کے ہیں دو چیزیں سب سے زیادہ حسین نے بانٹی ایک علم ایک لنگر اللہ کے گھر بھی ہر کوئی نہیں آسکتا واحد گھر ہے حسین کا یہاں سے لے کے وہ چوک تک چلے جاؤ سینکڑوں بینر نظر آئیں گے کسی بینر پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ فلان آ سکتا ہے آپ گھبران گئے تو میں ایک مصرہ کہہ رہاں فکرہ اسے سمجھئے گا ضرور تجارت کا اصول ہے تاجر کوئی بھی ہو دعا کر فکرہ بڑا میں کمال کا کہہ رہا ہوں جی اللہ کر یہ سمجھ جائیں ویسے تو بڑا توجہ میں تجارت کا اصول ہے چیز سستی خریدو مہنگی بیچو حسین نے اس قانون کو اُلڑ دیا تھا مہنگی ترین جنت خرید کے سستی ترین بیچی حسین سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سلام ہے آپ کی بولتیوی زبانوں کو تو حسین ابن علی ہے آج کے بعد کچھ بھی مانگنا تجھے چار مصرے ذہن میں رکھ کے مانگنا جب بھی علم کے نیچے کھڑے ہوگے شبیع کے نیچے کھڑے ہوگے روزہ پہ کھڑے ہوگے مجلس شبیع میں چھولی پھیل آکے مانگو تو یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں مقدر میں ہے یا نہیں ہے اس کی وضعات کے لئے چار مصرے آز کرو جو دعا ہوئے دل پر لکھے گا وہ دعا لازمی کرے گا تو حسین ابن علی ہے تو مسیحہ سب کا تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے مانگنے کا طریقہ کیا ہے تجھ سے مانگو تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگو چونکہ تو لوہ کلم اور بنا لیتا ہے چونکہ تو لوہ کلم اور چونکہ تو لوہ کلم اور چونکہ تو لوہ کلم اور پٹو کا زہارہ دوبو کا کنارہ تیسن میں بکارہ محلول کا نعرہ کاروں کی ٹیمٹ میں جیئے میرا بیٹا سلامت کولوں کی محکمیں شیویوں کی چاکمیں کم مست کل انبر کم مست کل انبر کاروں کی محکمت جتنی دہشت گردی بڑھی اتنی ازاداری بڑھی جتنا خطرہ بڑھا اتنے زنجی ارزان بڑھے جتنی دھمکیاں بڑھی اتنے عالم بڑھے مولا کی عزت کی قسم یہ موجزہ جتنی سازشیں بڑھی بڑھا ہے اتنے عالم بڑھے یہ اکیس رمضان کو بم بلاسٹ ہوا تھا کب اکیس رمضان کو گامر شاہ میں کافی معاملین شہید ہو گئے چہلم منایا گیا کربلا گامر شاہ علامہ ناصر عباس شہید کے مولا زندگی اس کے درجات بلند فرمائے اس کی قابر کو منبر فرمائے اس کے بچوں کو زندگی دے انہوں نے شہرہ آفاق دیڑ گھنٹے کے تقریر کی جب سے سب سے قیمتی فکرہ یہ تھا کہ آؤ اسے اجتماعہ کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ یزید کے نام پر اتنے جینے کے لئے تیار نہیں ابن حسین کے نام دو مرنے کی یہ سب سے قیمتی فکرہ تھا اس کا دیڑ گھنٹے کی تقریر کے بعد مجھے بولایا گیا میں نے چار مسرے پڑھے پورا پن ڈال اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں آپ سے صرف دعا لینے کے لئے مسرے پڑھ رہا ہوں یہ مجمع گواہ ہے اس مجمع کی قصد گواہ ہے اس مجمع کا ذوق اس کا شوق اس کا جذبہ گواہ ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے دو چار بم بلاس کرنے سے دو چار ذاکر مارنے سے دو چار بانیوں کو قدل کرنے سے نہ حسینیت روک شکتی تھی نہ رکے گی نہ رکی ہے وجہ کیا ہے آنکھوں سے روان چشمہ زمزم نہیں دیکھا آنکھوں سے روان چشمہ زمزم نہیں دیکھا اب جو چپ رہے گا وہ دکھ دے گا آنکھوں سے روان چشمہ زمزم نہیں دیکھا دریائے غم شاہ میں دلاتم نہیں دیکھا بارود کے شولوں سے دلاتے ہو لہینوں اندیوں کبھی آگ پر ماتم نہیں دیکھ جو اب نہیں بولا وہ نہیں آیا بولا تو پیسی زندگی آنکھوں سے روا چشمہ ہے زمزم دونوں ہاتھوں سے شکر گزار ہوں آپ اللہ کے بعد کائنات میں حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اللہ کے گھر میں حاج کے دن کتنے لوگ تھے بول پڑا کرو صرف زاکر سنتے ہو کتنے پیٹیس لاکھ سب سے بڑی ریپورٹ ہے چالیس لاکھ حاج کے دن کعبے میں اللہ کے گھر میں حاجی اللہ کے گھر میں حاجی چالیس لاکھ تھے چہلم کے دن کربلا میں حسین کی دربار پہ کتنے تھے جی تین کروڑ چالیس لاکھ کی سب سے بڑی ریپورٹ ہے حاج کی چار کروڑ کی سب سے بڑی ریپورٹ ہے کربلا کی چالیس لاکھ کہا تھے کعبے میں چار کروڑ کہا تھے کربلا میں مجھے قسم ہے اس ممبر کی جو کعبے میں چالیس لاکھ چالیس لاکھ خرید کے کھائے آپ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے تم جیو بولا آپ کا آباد جو نہیں سمجھے اس کا مقدر حاجی کے دن جو چالیس لاکھ تھے سارا مجمع بول ہے پورا پوری طاقت ہے جتنا زور ہے جس کا پاس جیتے رہو مولا تمہیں آپ نے امان میں رکھ بسم اللہ بسم اللہ یہ مبدت مبدت کی میراج میں پھر پڑھ دیتا ہوں میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ میں پڑھ دیتا ہوں جہاں سے لوگ کفن خرید کے خوشی سے لاتے ہوں وہاں کون بھرے گا بادشاہ ہے یہ ابھی گیرہ رازی خان میں جلسہ تھا سولستانہ تھا اب نے ایک مومن بھی لا مجھے اس نے کہا ہم نے جب سے کربلا پیتا جا رہے تھے کافرے کی صورت میں ایک روڈ پر آمن سامنے عربیوں کا گھر تھا ایک طرف ایک عربی کھڑا تھا ایک طرف ایک عربی اس نے کہا جی آپ مام سین کے مہنان ہیں مجھ سے لنگر کر کے جائے اس نے کہا مجھ سے لنگر کر کے جائے بات بڑھتی بڑھتی لڑائی تک پہنچ گئی بڑھتی بڑھتی لڑائی تک بات پہنچ گئی وہ آپس میں لڑنے لگے انہوں نے گنے نکال لی زبار پیدل چل پر انہوں نے کہا بھائی ہم ظاہر ہیں ہمیں جانے دیں تھوڑی دیر بعد پیچھے سے آوازیں رکھ جو ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے ایک عربی نے کہا اس نے تین سال پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا میں نے اسے کہا ہے میں تجھے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں تو حسین کے مہمان مجھے دے دیں موجزہ ہے حسین بسم اللہ چھوڑا نہیں ہے وطن حسین نے جو زاکر یہ پڑھے اسے روک دیا کہا کہ حسین نے اٹھا اس نے جب کو مدینہ چھوڑا میں پھر پڑھ مولا تیرے زندگی کا انہوں نے کہا واپس آجو ہماری لڑائی ختم ہو گا انہوں نے پوچھا کیسے ختم ہوئی اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے آج سے بڑا دن کوئی نہیں میں نے کہا زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں تجھے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا تو حسین کے مہمان میری طرف آنے دیں دس محرم سے کم دن نہیں ہے ازادار وہ ہوتا ہے جو رونے کے بہانے ڈھونٹے ہیں ازادار زاکر کا مہتاد نہیں ہوتا آپ کے لاہور کا باقیہ ہے یہ رونے کے بہانے ڈھونٹے ہیں میں نے دیکھے ہیں ایسے ازادار سندگی میں چلے جائے ہیں ہمارے درغازی خان میں چلے جائے ہیں رونے کے بہانے دیکھیں ہیوان کو سپاہ ہوتے دیکھیں گے آنکھوں میں نمی آ جائے گی کسی قریب کا گھر جلتا ہوا دیکھیں گے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا بازار کی بھیر میں کسی پردہ دار کو سنبھل سنبھل کے چلتا دیکھیں گے یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے یہ آپ کے اندر کا درد ہے جو باہر آ رہا ہے یہ لاہور کا کازمی سید جج تھا یہ آپ کے لاہور ہی کھوا کے تصدیق کر لیجئے گا جا جا کے کرشی پر بیٹھا جو مجرموں کو آوازیں دیتے ہیں ان میں سے کسی نہیں آواز دی زینبھ حاضر ہو جاج کرسی چھوڑ کر چلا گیا اس نے کہا مجھ سے فیصلہ نہیں ہو کسی اور جاج کو بلاؤ میں یہ نام عدالت میں نہیں سن سکتا بسم اللہ میں ناوکہ وہ مولاہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے کسی غریب کو رات کے دن گھر چھوڑتے ہوئے دیکھو تو کٹھے ہو کے آ جاتے ہیں پرداد آ تیرے ساتھ ہیں گھر سے نہ جا یہ آخری ذاکر کا حصہ روانگی میں نے بلکل نہیں پڑھ نہیں دو چندرے سنویں پر جھوڑ دیا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے حسین کا بچپن تھا کسی نے رسول مقدس کو شیر کا پچھا توفے میں دیا مولا نے حسین کے حوالے کیا حسین بادشاہ نے فالنا شروع کیا شیر کے اور حسین کے محبت آپس میں بڑی بڑھ گئی قدموں پر سر رکھے بیٹھا رہتا جب تک حسین پیاسا رہتا پانی نہ پیتا جب تک حسین کھانا نہ کھاتا کھانا نہ کھاتا مجھے غازی کے علم کی قسام ایک دل مدینہ کے لوگ جمع ہو کے مولا اب یہ شیر پڑا ہو گیا ہے اب ہم چاہتے ہیں ہیوان ہے حملہ نہ کر دے اسے جنگل بھی جوا دیں رسول رات کو نماز پڑھ کے گھر آئے شام کا وقت ہو رہا تھا حسین کو جانبے پٹھایا بیٹا یہ ہیوان تجھے بڑا پیارا ہے نانا آپ نے دیکھا نہیں میں بیٹھتا ہوں جو مرے قدموں پر سر رکھ لیتا ہے آوازی اگر میں کہوں اسے اب جنگل بھیج دیتے ہیں نانا پھر میری منت ہے آج کی رات رکھ جا کل صبح ہوتے ہی بھیج دوں گا آوازی آج کی رات رکھ کے کیا کرے گا تڑپ کے زہرہ کا بیٹا دیکھنا شام ہو رہی ہے یہ کوئی گھر چھوڑنے کا وقت نہیں مدینہ چھوڑایا بڑا آباد تھا مدینہ تین پچھتے لگئے سیدوں کی مدینہ آباد کرنے میں حسین مدینہ میں بڑھا نہیں تھا بڑھا بے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں داڑی سفید ہوتی ہے نظر کمزور ہوتی ہے کمر چھکی ہوئی ہوتی ہے قرآن لیا میرے سر پر رکھ مدینہ میں حسین کی نظر ٹھیک تھی داڑی سیاہ تھی کمر سیدھی تھی اکبر کی لاش اٹھائی آنکھوں کا نور چلا گیا قاسم کے ٹکڑے چڑے کمر جھک گئی عباس کی لاش پہ آیا داڑی سفید ہو گئی رو رو کہ کہتا تھا اماں میں غریب ہو گیا ہوں اماں میرا بچانے والا کوئی نہیں اماں میرا چھڑانے والا کوئی نہیں بسم اللہ دو چار فکریں پڑھ کے منور چھوڑا اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تم سن لو جو کہتے ہیں رات میں علی کی بیٹی نانا کے روزے پہ آتی تھی غلط پڑھتے ہیں جو بھی ساکر یہ پڑے ماں کی قبر پہ رات کو آتی تھی وہ غلط پڑھتا ہے ہر رات میں نہیں آتی تھی ان راتوں کا انتظار کرتی تھی جب جاند نظر نہیں آتا جو شرما کے روزے اتھار کے قبروں پہ چلنے والے چراغ بجھا دیتا ایک دن حسین نے کہا باب آدھی رات کا وقت ہے چراغ کی بجھا رہا ہے آوازِ حسین رات کے اس وقت بھی کسی فرندے کی نظر زینب کے قد پہ پڑ گئی میں علی مر جاؤں گا اللہ جانے وہی زینب چھتیس شہر پہتر بازار ایک سو چمہ دیس قدیان دو سو اٹھاسی موڑ ماتنگر پتا چلے اٹھائیس رجب ہے چنازے میں بھی ہر کوئی ایک جیسا نہیں روتا کوئی اونچی آواز میں روتا ہے کوئی تھوڑی آواز جو چیخیں مار کے روئے نا مولا میری ماں کی چیخیں قبول کرے بیمی زہرا جو چیخیں مار کے روئے ساتھ والے کہتے ضرور ہیں یہ جو زیادہ رو رہا ہے مرنے والے کا کیا لگتا ہے اٹھائیس رجب ہے ایسے رو ہورے بھی بھی زہرا سے گئے بی بی یہ تیرے بیٹے کے کیا لگتے ہیں جو گھر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے مٹی میں بیٹھ کے گرمی کے موسم میں اس انداز سے ماتنگ کر رہے ہیں جیسے اپنا کوئی جنازہ بسم اللہ اٹھائیس رجب ماموری دن میں نہیں پڑتا فہرست کیسے بنی تم چھوڑ کر گئے اور نو مرتبہ کلم گر پڑا آباس کے ہاتھ ہو سکا جب حسین نے کہا لیکھ زینب بنت علی عصیرہ شام روتا وہ ہے جسا نقصان کا اندازہ ہو جا ہر بندہ ایک جیسا نہیں روتا میرا بھائی تھوڑی سی آباز بڑھانا زیادہ نے تھوڑی سی دو چملے میں نے پڑھنے ہیں تاکہ ان تک پہنچا بہت بڑا مجمعہ لاہور والوں تین مضمون آج بھی تین مقامات پڑھنے منع جتنا بڑا زاگر کیوں نہ ہو قبر حسین پہ کھڑے ہو گئے یہ نہ بتائے کہ اکبر کو برچی کیسے لگی جن کی چھوٹی اولاد مجھے معافی دو دوگر فکر پڑھو جتنا بڑا زاگر کیوں نہ ہو حسین کی قبر پہ نہ بتائے اکبر کو برچی کیسے لگی قرآن لے آکے آپ بھی شیعہ نہ روئے چودہ سو سال بعد غازی کا حکم ہے جو میری قبر میں مجلس پڑھے وہ یہ نہ بتائے کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی سکینہ نے کب پانی مانگا سکینہ کے بھائی کو تیر گیس بسم اللہ باتم کر باتم کی تیاری کر مولا تمہارا پرسہ قبول کرے اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ پاک بی بی سیدہ آپ کے ہانسوں قبول کرے پہلا مقام قبر حسین مضمون اکبر کی شہادت کوئی نہ پڑھے دوسرا مقام غازی کی قبر ہر بندہ سینے پہ یہاں سر پہ ماتم کرے گا سیزادے کا بادہ ہے جو شیعہ ہے اور شیعہ کے گھر پیدا ہوئے میں ڈر رہا ہوں فکرہ پڑھتے ہو پہلا مقام قبر حسین مضمون اکبر کی برچو عباس کی قبر پہ سکینہ کی پیاس ملے سوال کرو حقیل محسن تیسرا مقام کون سا ہے سیزادہ ہم مار جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا چودہ سو سانبات آج بھی اگر کوئی علی کی قبر پہ مجلس پڑھنے جائے علی کا حکم ہے میری قبر پہ کھڑے ہو کہ بے شک پڑھ دو اکبر کیسے گرا غازی کے بازو کیسے کٹے قاسم کے ٹکڑے کتنے ہوئے حسین نے سجدہ کیسے کیا لیکن جتنا بڑا مجدہر کیوں نہ ہو علی کی قبر پہ کھڑے ہو کہ یہ کبھی نہ بتائے کہ زینب بازار کیسے گئی زینب نے خطبہ کیسے پڑھا علی کی بیٹی کو پتھر کیسے مارے گئے رو رو کے کہتی تھی بابا میں تیری بیٹی باتن کرنا یا علی بولہ ہمت دے پرسکو ہمت دے پرسکو ہمت چار سال کی بہن کو تمہچا لگا سجاد نہیں بولا کنفہ کا بازار سجاد خاموش آسکالان کی چوٹیاں سجاد خاموش ابن زیاد کی پیشی سجاد خاموش آہ میں تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہاں شام کا خونی بازار سجاد خاموش پتھروں کی بارش جنہوں نے ماتمگ نہ دیکھنا مجھے سجاد خاموش پندرہ آزان علی کی بیٹی نے سنی سجاد خاموش آگیا یزید کا دربار پتہ نہیں کیسے سنے گا میں کیسے پڑھوں گا تخت میں ملون ہے ساؤن علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی ہیں ملون تخت میں ہے تخت کی تیسری سیڑھی پر ایک تشت ہے تشت میں ایک زخمی سر ہے ملون کے ہاتھ میں خیضران کی چھڑی ہے جو حسین کے لبوں پر مارتا ہے اچانک اس نے شراب اٹھا کے بھرے دربار میں کہاں کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی کہاں کھڑی ہے زینب آلی یہ تھے جناب اکیل محسن نکوی صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائلہ مسائب محمد وعالی محمد بیان فرما رہے تھے اب میں تیس منٹ کے لئے دعوت اختاب دیتا ہوں جناب العامہ مران حدر مزاری صاحب کو جناب العامہ کمال حدر عزی صاحب تشریف لائے چکے ہیں اللہم اکفر للمؤمنين بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وعال محمد جتنے مومنین تشریف فرما ہیں کوشش کریں دلود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد دلود ایسے پڑھیں ایسے پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھنے کا حق ہے فَخَلَكَ الْخَلْقَ زِيحَا عُجَةٍ وَآهَةٍ وَآفَّارِ سَلَوَاتَ رَمُحَمَّدُ وَآهَلِ مُحَمَّدُ سُمَّ السَّلَاةُ وَسَّلَاہُمُ عَلَى مَخْدُومَةَ نَوْءِ الْإِنسَانِ وَمَعْسُومَةَ كُلِّ زَمَانِ بِالْقِيسُ وَحُجْرَةِ التَّقْدِيسِ وَالْجَلَالِ وَآوصِيَةُ عَالِمِ التَّقْمِيلِ وَالْكَمَالِ قَوْقَبُ صَبِيلِ الْكُبُولِ وَشَمَعَةُ مَجْلِسِ الرَّسُولِ الصِّدِّيقَةُ الْمُبَارِكَ الْرَاضِيَةُ الْمَرْضِيَاءَ عَالِمَةُ غَيْرِ مُعَلِّمَةَ امُّ الْكِتَابِ وَأُمُّ الْعُلُومِ وَأُمُّ الْأَنْوَارِ وَأُمُّ عَبِيْهَاءَ امُّ الْأَئِمَّةِ الْعُدَاءُ وَحَلِيلَةُ صَاوِبَ اللِّبَاءُ وَالْكَرِيمَةُ إِنْدَ الْمَلَاوِ الْأَعْلَاءُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ امَّا بَعْدُ فَقَدْ خَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَاءُ فِي كَلَامِهِ الْأَعْلَاءُ وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْمَتِينِ وَالْحَسِينِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَزُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا صلوات پر محمد و عالمان دل جمعی کے ساتھ ایک پرپور صلوات پڑھ لیجیے جنابِ مخدوم آئرمی حقیق حضرات البقار محبانِ عالِ اتحار شیعانِ عیدرِ کررار برادرانِ اہل سنت، ساکھنانِ بزمِ معرفت، سرمستانِ بادہِ بلایت میری گفتگو کا مرکز و محور وہ ذاتِ زی صفات ہے جو پرکارِ عصمت کا مرکز و محور ہے میری مجال نہیں کہ اپنی سکیر زبان سے شانِ سیدہ پلپ پشائی کروں علی جیسے شہنشاہ سے کسی نے کہا تھا یَا عَلِي لِمَزَا جَعَلَكَ اللَّهُ لِسَانَهُ اے علی یہ تو بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں عطا کی تو علی نے فرمایا لِعُسْنِيَ الْفَاطِمَةَ تَاکِ زُبان سے مَسْسَنَائِ فَاطِمَةَ جس کی سنا کے لیے لِسَانِ وَحْدَت کی ضرورت ہو میری قبلہ مجال ہی کیا ہے کہ اس حقیر زبان سے شانِ سیدہ پلپ پشائی کروں لیکن جہاں تک ظرف ہے جہاں تک معرفت ہے جہاں تک استعدادِ اقل و عرفان ہے اپنی کاملوی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور بابِ مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ میری کوشش ہے کہ میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالینِ سیدہ سے اُرْتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہِ مودد کی طرف سجدے کرتا رہے کسے کہتے ہیں زہرہ یہ پہلا جملہ ہی آپ کا مایارِ سماحات بھی بتا دے گا اور میری کوشش ہوگی کسی جملے پر زمینِ ذہنِ اتنی ذرخیر ہو جائے کہ تفمِ معرفت بونا آسان ہو جائے کسے کہتے ہیں زہرہ یاد رکھیے جس کی ذات کا عصوہِ کامل قیامت تک کی مستورات کو سوالاک نبوتوں سے بے نیاز کرتے اسے زہرہ کہتے ہیں میں آپ کے مایارِ سماحات کو بار بار نہیں ٹھٹھولوں گا سامین میرا مزاج بھی سمجھتے ہیں اور میں ان سامین کا مزاج سمجھتا ہوں میری کوشش ہے کہ بہت جلد آسمان سے نور اترے اور آپ کے قلب میں اتر کے وہیں ٹھہر جائے اگلا جملہ اس لائق ہے خدا کی قسم میں دیکھوں گا زبانِ آپ کے اختیار میں ہیں یہ لسان اللہ کے اختیار میں ہیں پھر جملہ دھورا کے آگے پڑھا ہوں جس کی ذات کا عصوہِ کامل قیامت تک کی مستورات کو سوالاک نبوتوں سے بے نیاز کر دے اسے زہرہ کہتے ہیں جس کی اولاد آلِ محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرہ کہتے ہیں جو ابھی تر خاموش بیٹھے ہیں اگلا جملہ ان کی زبان کے عبادت کے لئے کافی ہوگا حلیز نبوت کی صدرت المنتحہ ہو اسے زہرہ کہتے ہیں کسی نے سلمانِ محمدی سے پوچھا تھا سلمان بتا صدرت المنتحہ کسے کہتے ہیں جملے کے استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو سلمانِ محمد ہے وہ بھی صدرت المنتحہ ہے یہ بھی صدرت المنتحہ مگر دونوں میں فرق یہ ہے وہاں پر جلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں بولو جس کی زبان جا کر یہ مانت ہے وہاں پر جلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں مجھے عزتِ زہرہ کی قسم میں سارا دن پر ترہوں اتنا بڑا جملہ میرے دامنِ معرفت میں نہیں جو ابتداہی میں بغیر بغل کے آپ کی سماعتوں کو ہتیہ کر رہا ہوں مجھے خدا کی قسم مجھے مصطفیٰ کی قسم مجھے مرتضیٰ کی قسم مجھے سیدہ زہرہ کی قسم اللہ کے پورے دن میں سب سے وزنی شہ ولایتِ علی ہے قائلی نے ولایتِ علی تشریف فرما ہے وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اگلے سال تک ذہنوں میں خمار پھول گھونتا رہے گا مجھے خدا کی قسم مجھے مصطفیٰ کی قسم مجھے مرتضیٰ کی قسم مجھے سیدہ زہرہ کی قسم اللہ کے پورے دن میں سب سے قیمتی شہ ہے ولایتِ علی سب سے وزنی شہ ہے ولایتِ علی اللہ کے دین میں ولایتِ علی کے برابر کچھ نہیں دل سکتا ہاتھ تراز ہوئے عادل میں اگر علی کی ولایت کے برابر کچھ دل سکتا ہے تو وہ دشمنِ زہرہ پہ تبر رہا ہے یہ ہے ہاتھوں کی فصلے بہار یہ ہے ہاتھوں کی فصلے بہار تراز ہوئے عادل میں اگر کچھ دل سکتا ہے تو وہ دشمنِ زہرہ پہ تبر رہا ہے ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا جس کا نصیب تھا اس تک پہنچ گئے آپ نے کیا سمجھا ہے اللہ کے دین میں سب سے بڑی بات کیا ہے تراز ہوئے عادل میں جملہ تو میں نے روک لیا ہے تراز ہوئے عادل میں علی کی ولایت کے برابر اگر کوئی شہد تل سکتی ہے تو وہ دشمنِ زہرہ پہ تبر رہا ہے مجھے سیدہ زہرہ کی اسمت و طہارت و شان و مقام و مرتبہ کی قسم میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اللہ اس کا لا الہ الا اللہ چھین لیتا ہے جو محمد الرسول اللہ نہ پڑھے اللہ اس کا محمد الرسول اللہ چھین لیتا ہے جو علی و علی اللہ نہ پڑھے اور اللہ اس کا علی و علی اللہ بھی چھین لیتا ہے جو زہرہ کے دشمن پہ تبر رہا نہ کرے ہایے 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 سیدہ آفات 있나 رہاں 跟大家 سیدہ سے پڑھتے ٹھیک پھر رہاں مقدومہ کون ہے آپ کی معرفت سلامت رکھیں جیو جیو بیٹا سلامت رہو جس کے دشمن سے بیزاری نہ کرنے پر ولایت چھن جائے محمد فرماتے ہیں علی نے ساری زندگی زہرہ کی طرف پوشت نہیں کی یہی سبب ہے میدان مباحلہ میں علی پیچھے ہے زہرہ کے پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں دھیمی آواز میں کونچی بات کروں دھیمی آواز میں کونچی بات کروں میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ آل محمد کی بات ہونی ہی دھیمی آواز میں چاہتا ہے آپ کی حیرت بجاہ ہیں لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کر رہا ہوں دیکھئے اونچی آواز میں بولنا خلاف تہذیب ہے یہ سپیکر میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے نہ نہ اتنی اونچی آواز میں بول سکتا ہم کہ آپ سب سن لیں میدانِ خمِ غدیر میں رسول نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا من کن تو مولا ہو جتنی اونچی آواز میں بھی کہتے سوالات تھوڑی سن سکتے تھے میرے محمد نے بڑی دھیمی آواز میں کہا تھا من کن تو مولا ہو اب وہ جرت والا ہوگا جو اپنی خاموشی ساتھ لے جائے میرے محمد نے سوالات دور کرنے کا موقع ہو رہا ہے کون بات کر سکتا ہے شاہ نے سیدہ شاہ شاہر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے قبلہ موازنہ لکھا ہے جناب سیدہ اور جناب مریم کا انہوں نے تو لکھ دیا ہے ہو سکتا ہے عیسیٰ کی ماں مریم ناراض ہو گئی ہوں ہائے 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 اتنے پندال میں کوئی ایک بھی ہوتا جو اس کی قیمت ادا کرتا آپ نے تو جناب سیدہ اور جناب مریم کا موازنہ لکھ دیا ہو سکتا ہے مریم ہی کو اچھا نہ لگا ہو ہائے 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 اتنی دیر سیئے کو نہیں لگتی جتنی آپ نے لگا دی ہے وہ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز عز سے نسبت حضرت زہرہ عزیز وہ فرماتے ہیں مریم کا ایک کمال ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے زہرہ کے تین کمال ہے محمد کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے یہ دادہ آپ نے ڈاکٹر اقبال کو دی ہے لیکن جو جملہ یہ غریقے تکسیر عز کر رہا ہے مجھے روح اقبال سے داد لینا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے یعیشان سیدہ بیان کی کہ یہ محمد کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے مریم از یک نسبت سازی سوال یہ نہیں کہ زہرہ کس کی ہے مریم از یک نسبت سازی نبی بیان کر اگر سمات اوک ابنہ بی بی کا ذکر ہے تو برزبان محمد عرض کروں کہ زہرہ کسے کہتے ہیں کائنات کے رسول نے فرمایا میں محمد سورج ہوں سہرہ کرم ہوں ہائے 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 ہم میں میارِ معرفت نہیں میارِ عقیدہ دیکھوں گا رسول نے فرمایا میں محمد شمس ہوں میں محمد جسم ہوں زہرہ روح ہے رسول نے فرمایا میں سورج زہرہ کرم معاف کیجئے سورج کرم کی پہچان نہیں کرن سورج کی پہچان ہے سماتے 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 بیدار کیجئے سورج کرن کی پہچان نہیں کرن سورج کی پہچان ہے سورج چمک رہا ہو بادل آ جاؤں کرن نہ پہنچے تو آنکھوں والا بھی نہیں دیکھ سکتا کرن پہنچ جائے تو اندھے کو بھی بتا دیتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے رسول سورج ہے اللہ کرے آپ کا درکستہ کہ رسول سورج ہے زہرا کرن اور چودہ صدیوں کا اُقدا ہے اور سوال ہے جسے کشا کرنے لگا ہوں بی بی کے ذکر کا ست کا رسول سورج زہرا کرن سورج جب مشرق سے طلوع کرتا ہے نکلتا پہلے نظر آتا ہے دس منٹ بار زمین سے سورج کا ڈسٹنس اور ویلوسٹی آف لائٹ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا دس اس لیے کہ دس منٹ لیتی ہے کرن سورج سے زمین تک پہنچنے لیتی ہے سورج جب نکلتا ہے تو نکلتا پہلے ہے نظر آتا ہے دس منٹ بار اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب پہلے ہو جاتا ہے دس منٹ تک نظر آتا رہتا ہے جب تک کرن واپس نہیں پلٹتی آپ کہتے رہتے ہیں پانچ بچ کے تیس منٹ پہ سورج ڈوبا پانچ بچ کے چالیس منٹ پہ سورج ڈوبا پانچ بچ کے پچاس منٹ پہ سورج ڈوبا مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک نالائن سے اڑنے والی تاہرگرد کے چمکتے ہوئے مقدس ذروں کی قسم سورج نہیں ڈوبتا وہ بندہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جس سے کرن رخ موڑ لیتی ہے آپ کو جذابی بھی ہی دے سکتی ہے سورج نہیں ڈوبتا سورج نہیں ڈوبتا پندہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے جس سے کرن رخ موڑ لیتی ہے ڈوبتے تم ہو اپنا ڈوبنا سورجوں پہ نہ ڈالا کرو کوئی تو سمجھتا میں نے کیا کہا ہے اپنا ڈوبنا سورج پہ مت ڈالو تم اندھیرے میں ڈوبتے ہو اللہ کہے آپ جملے کی قدر کر سکے تم اندھیرے میں ڈوبتے ہو سورج تو کہیں اور چلا جاتا ہے روشنی بانٹھنے کے لیے ہائے 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 سورج نکلتا پہلے ہے چودہ صدیوں کا سوال ہے اور نوجوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں ٹیکس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں تک پیغام گری کے تکسیر کا پہنچ سکتا ہے پہنچائیے سورج نکلتا پہلے ہے نظر دس منٹ بعد آتا ہے اور جب غروب کرتا ہے تو غروب پہلے ہو جاتا ہے دس منٹ تک کرن کی وجہ سے نظر آتا رہتا ہے اسی لیے رمضان میں شیعہ دس منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں ہائے 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 hi کیمتی باتیں کیمتی لوگ ہی سنتے ہیں اسی لیے شیعہ آنے حیدرے کر رہا ہو روزہ دس منٹ بعد کھولتے ہیں محمد سورج ظاہرہ کرن خوال کی قسم ان کے ظاہری خد و خال ان کا ظاہری قبل ظاہری محوثال نہیں بتا سکتی کہ ان کی تاریخ کیا ہے بظاہر چار سال کا سن ہے محمد کی بیٹی اور جبریل نے آکے رسول اللہ سے کوئی بات کی اچانک جناب سے کہا لا حق دا یا امی جبرائیل ججا جبریل بات ویسے نہیں جیسے آپ کر رہے ہیں جو اب تک نہیں بولا اسے آخری موقع دینے لگا ہوں لا حق دا یا امی جبرائیل ججا جبریل بات ویسے نہیں جیسے آپ کر رہے ہیں دو قدم پیچھے ہٹا جبریل یا رسول اللہ انہا فاطمہ تتنولی امی ونہنن مخلوقون من نور اللہ کے رسول یہ چھوٹی سی بچی مجھے چچا کہہ رہی ہے جبکہ ہم تو نور کی مخلوق ہیں بس جبریل کا یہ کہنا تھا جو پیکر رحمت تھا وہ مرقع جلال الہی بن گیا رسول نے فرمایا ہم تم مخلوقون من نور وحیہ نور وعظمت اللہ جبریل تم نور کی مخلوق ہو اور جو بول رہی ہے یہ تو اللہ کی عظمت کا نور ہے یا رسول اللہ میں بہت پرانا ہوں یا رسول اللہ میں بہت پرانا ہوں رسول نے فرمایا کتنا پرانا ہے تو یا رسول اللہ افقِ اعلیٰ پر ایک ستارہ تلو کرتا ہے ستر ہزار سال چمکتا ہے پھر دوب جاتا ہے پھر ستر ہزار سال بات تلو کرتا ہے پھر ستر ہزار سال چمکتا ہے پھر دوب جاتا ہے یا رسول اللہ اس ستارے کو ستر ہزار مرتبہ تلو کرتے میں نے دیکھا ہو بس اس کا یہ کہنا تھا کہ کائنات کے رسول نے فرمایا اے جبریل اگر وہی ستارہ یہاں دیکھا تو تو پہچان جائے گا یا رسول اللہ کیسے نہیں پہچانوں گا بس کائنات کے رسول نے دائیں بھائے دیکھا شاہ علی ادنو منی علی میرے قریبا علی قریبا ہے رسول نے فرمایا اور قریبا علی اور قریبا ہے محمد نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے رکڑی دونوں کی پیشانی سے ایک ستارہ بلند ہوا کامتے ہوئے جبریل کہنے لگا اللہ کے رسول یہی ستارہ تھا اللہ کے رسول یہی ستارہ تھا رسول نے فرمایا جبریل بس آج کے بعد چپ کر جا یہ ستارہ اللہ نے سارا کے نور کی ایک کرن سے بنایا دنس جبیل آج کے بعد بات نہ کرو یہ ستارہ اللہ نے نور زہرہ کی ایک کرن سے خلق کیا خدا کی قسم ایک جملہ کہہ کے بھی اتر جاؤں تو مجلس مکمل ہے میں نے کبھی ممبر بے مومنین کو نہیں ڈانٹا جسے رونا نہیں آتا ہاں انہیں اولاد زہرہ کا کرم ضرور بتاتا ہوں آپ کو بھی کرم بتا رہا ہوں جسے مجلس میں رونا نہیں آتا مجھے عزت زہرہ کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا ہے میرے چھٹے امام کا فرمان میرے امام فرماتا ہے میرے چھٹے کی مجلس میں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو یہاں سے مایوس نہ اٹھا یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا ہم پھر تمہاری جمعہ کے ساتھ ہیں تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے کو رو لینا تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی کا بیٹ مرحبا مرحبا رکم اللہ میں نے کرم بتا دیا ہے اولاد سیدہ کا دو جملے کہہ رہا ہوں آپ کی آنکھیں باوضور ہو جائیں محمد کی بیٹی آپ کو دعائیں دیکھ جائیں اور خدا کی قسم جملہ نہیں درد کا پہا یہ جملہ کہہ کے اتر جاؤں مجلس مکمل ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس جملے کے بعد پڑھا ہی نہ چاہتا پوزہ دارو جو دور دور کے علاقوں سے کھر چھوڑ کے ماں و بہنوں پیٹیوں کو ساتھ لے کے یہاں آئے ہو مدینہ کے لوگ بھی کٹھے ہو کے آئے ہیں علی کے پاس یا علی ہم نے سنا ہے لوگوں نے تیری اہلیہ کو بہت مارا یہ ہے مجلس مکمل ہے کیا کرے ابو طالب پہ بیٹا سر جھکا کے علی نے فرمایا ہاں یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی اہلیہ زخمی ہو گئی تھی علی نے رو کے کہا ہاں یا علی زیادہ زخمی تو نہیں ہوئی جملہ صرف اس کے لیے ہے جو یہاں آکے محمد کی بیٹی سے آنسوں مانگتا ہے یا علی زیادہ زخمی تو نہیں ہوئی علی نے سر چھکا کہ کیا زیادہ زخم نہیں صرف زہرہ کا ایک زخم محمد کی بیٹی کے پہلے پہ ایک اتنا آرہ تسبیح والا ہاتھ رکھتی تھی تو ہاتھ گم ہو جاتا تھا لہو بھری تسبیح دکھا کے کہتی تھی یا علی مجھے بتا زہرہ کا قصور کیا ہے میرے آپ کے چوتھے امام نے یہ حکمن کہا ہے جو اپنی نماز میں کنفز ملعون پہ لانت نہ کرے وہ ہمارا شیعہ میں کسی نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا فرزند رسول آخر اس کنفز نے کیا کیا ہے سنو گے جملہ پہلے میرے امام نے امامہ اتارا پھر چہرے پہ مات رکھی تو روک کا تیرا سوان نہیں خنجر ہے جو سجاد کے جگر میں اتر گیا ہے تو خود انصاف کر کنفز ملعون کا تازی آنا مجھا محمد کی بیٹی کے ہاتھ زیارت ناہیہ میں تیرے باروے امام نے سلام پڑھا السلام علم مقصورت یدہا میرا اس دادی پہ سلام جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے مرحبا 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 محمد کی بیٹی یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں صاحبِ نوائے جو لحظان نے لکھا ہے علی کا ایک ہمسایہ جس کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ اسی جملے پہ آپ کی ذہمتیں تمام ہیں ورقہ بن عبداللہ جو کہتا ہے آدھی رات کے وقت میرے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی مرد ہے جو چیخے مار مار کے رو رہا ہے میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں محمد کی بیٹی ہرانے والی آنکھوں کم از کم ایک آنسوں کی خیرات ضرورت آتا ہے کہتا ہے آدھی رات کے وقت میں نے سنا کوئی مرد ہے جو چیخے مار مار کے رو رہا ہے کہتا ہے میں اس دراب کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا میری دے کے حیرت کی امتحانہ رہی رونے والا کوئی اور نہیں تھا علی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھا کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گئے یا علی مرد یہ روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو رونے آیا ہے پھر وہ توجہ کرے یا علی مرد یہ روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور یا علی تو تو اللہ کا شیر ہے ایسے دھاڑے مار کے کیوں رو رہا ہے علی نے امامہ اتار کے چہر پہ ماتم کر کے کہا ورکہ اگر سن سکتا ہے تو سن اب کی لذر پہ سے آتے اللہ جلدہا بتا علی کی چیخے نہ نکلے تو کیا ہو میں نے کفن دیتے ہوئے زہرہ کے بازووں پہ تازی آنو کے نیلے نشان دیکھے زرکہ میں علی دیکھ رہا تھا لوگ زہرہ کے بازووں پار تلوار کی کمانے مار رہے تھے زرکہ میرے گلے میں رسی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی کہہ رہی تھی یا علی میرا محسن مارا گیا یا علی میرا محسن ایک علیان سمانت فرمائے ایک نینوہ کا ماتم منقید ہوگا برمکان مرزا لطیف حسین امیر مختار سٹریٹ جس سے زاکریلے بیت جناب سردار وسیر وعباس بلوڑ صاحب ٹھیک ہے مجھے تو بیر اختار فرمائیں گے اب میں دابطے اختار دیتا ہوں زاکریلے بیت جناب شبیر شاہد رڑے والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاکزارہ کے دشمان پہ لانت 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 دونوں آت برانتر کے نعرہ ہیں حادری زاکریلے بیت جناب شبیر سے انشاءت رڑے والی برمحمد والے محمد برانتر سنوات برمحمد برانتر موسیقی 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 ذکر فاقی قبولیت و محنت واسطے و آواز بلند سلوات بیمارلی شفا واسطے و آواز بلند سلوات ہزارہ بھی تعدادچ مومن شریف فرماؤ سادات گرے سادات سلوات دی آواز بہت کام میں میں گزارش شکرام محمد و علی محمد درود پڑھنا رزق کے چلافہ ہوندہ ایک گناہ دی تکتی صاف ہوندی یہ جہاں گناہ دی تکتی صاف سی رنگرد جہنم دھڑا نہیں راندہ سارے محمد ملکے چوڑھاندہ درودی میں پروڑو جی میں چوڑھاندہ خالق چہندہ جتنے ماتنی مومن عزادار مولا دے زاکر مذہب حقہ دے غلما حقہ بانیان دے عزیز و اکارب تھوڑے ملے عزیز و اکارب اس دنیا فانی تو انتقال فرما گئے یہ سارے ماتنی زاکر مومن زوار حاجی شہید ہو گئے انہ دی بلندی درجات واسطے بلند واضنان صلوات پڑھو حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین خیال ہے میرے حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین جلدی کرو جی میں حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین جنہ دے کرنا تک میری آواز پہنچتی دی ہے جنہ دا خیال میں دو جڑے صفحے آدھاتے بیٹھے ہو سید ہو گئے سید ہو شیعہ سننیے وہاں بھی یہ حدیثے کہیں فرقے نالتا لگ رکھ دائے کہیں عقیدے نالتا لگ رکھ دائے شرق میں جو فلا ہو گئے تھے فلا نہ ہو گئے پتہ نہیں میں کتنی بار لفظات میں کتنی بار تُسا بے غوری کرنی ہے میں پہ آدھا حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین اوہ جڑے پچھوں کھڑے اگر انہ دے کرنا تک میری آواز پہنچ دی دیئے میں دا پوتر ہوئے پھیرا ہوئے بھویں سکا پیو کیوں نہ ہوئے ہاتھ کھول میرا پوتر سار نہ حلا ساڑے پندرہ کنو دے سار حلا من نہ لو ڈیڑ شارک دی زبان کو حرکت دے زبان ہوئے چنگی جڑی پنجابانا چوراں دے ذکر اچھ بولے یا مسکد اچھ بولے زبان نہ خیدہ کوئنی جڑی نہ ذکر اچھ بولے نہ مسکد اچھ بولے جڑی ذکر علیہ السلام علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے موسین وہ کوئی ہوئے آپ نے پرائے دوستے دشمنے شیعہ سنیے وہابیے اہلے حدیثے عیسائیے انگریزے ہندوے سکھے خطریے بھدھماتے یہہوٹیے پاکستان دے رہا نہ لائے ایڈیا دے رہا نہ لائے چین دے رہا نہ لائے روس دے رہا نہ لائے امریکہ دے رہا نہ لائے ہمیں مکہ دا بدو کیوں نہ ہوئے سمجھا بھی تا بولی سمجھا بھی تا بولی بندے نہیں بھلے دے بندے دا کی دا بھلے دا بلے سی ہوا جے کھو ماد ہونی تھی چاہ کے نادی علی پڑھ کے نادی علی دی لوری دے کے کھیر پلا کے پوتر کو ہتھاں تے چاہ کے انہی آنکھیں چاہ کے ملا کے آکھیں مینا پوتر جڑا جوان تھی میں گلیوں بھی کوچاوں بھی بالاروں بھی میدانوں بھی وطن اپناوں بھی پڑھایاوں بھی دوستوں بھی دشمنوں بھی ہک نہیں ہلارا نہیں لکھا نہیں کرونا دشمنوں میں مینا پوتر ڈرے نہیں اکھانا چھکا میں سارنا چھکا میں بھامے سونی تھی کیوں نہ چڑنا کوئی سونی تھی چڑھ کے ڈوہے ہاتھ بلند کر کے آکھیں جو غازی دا بابا حق دا امام اُنان ال میری گلے میں پیدا حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین لفظ میاکھرین توجہ توسہ کرنی ہے دعا توسہ کرنی ہے میں پیدا پتر ہوئے بھرا ہوئے بھتری جاؤ ہوئے ہمسایہ ہوئے دوست ہوئے دشمن ہوئے کوئی ہوئے سیدے غیر سیدے شیعہ سلیہ وحابیہ اہل حدیث حیثائی انگریز نصرانیہ یہودیہ غلام علی سار چاہتے ہیں بھاوے کہیں عقیدے ناو تلق رکھ دا ہوئے کہیں فتہ ناو تلق رکھ دا ہوئے مسلمان غیر مسلم ہیں اے شرط نے جو فلاں ہوئے تو فلاں نہ ہوئے حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین لفظ میں آخرین تے توجہ توسا کرنے یہ میادہ بھاوے سکا پیوکوڑا ہوئے بھاوے سکی نانی کیوں نہ ہوئے سمجھ ناوی تے گھر بن کے شبیر بخاری دا شکوا نہ کریں نصیبہ نہ شکوا کریں غلام کمر حیران کیوں میں چھائیں میں پیدا بھاوے سکی نانی کیوں نہ ہوئے حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین اوہ جڑے پیچھوں روڑ تک میں کوئی نظر آنے پہ ہو یا پنڈال دے پیچھوں کھڑے ہو یا ممبر دے پیچھاں تُسا کھڑے ہو سیر غیر سیر چیہاں سنی موالی حلالی ماتمی علادار حب دار حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین وقت سن حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین نالالے بندے دا ہاتھ پکڑ بے اگر ترے دیل دی دھڑکندے کو ہتھیلی دے آکے آکھے جو ان ہاتھ پولاند کرتے غازی دے بابیدہ نا چاواتے چامے چاور نہ چھوٹ کر کے بیٹھا رامے میں پیدا حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین انسانیت کی زباں میں اُفِ یزید کہتے ہیں خوڑی عقیدے کو سلام خوڑی عظمت کو سلام ایا ہاتھ ہمام زمانہ دے قدمات لگنے رضابان شادی ززین علیہ السلام نوکر خسانیو خوڑے پھیراجی منو سارے جواب دے بھو موسیقی جیو نوکر نوکر بھوڑے درگاہ دنوں موسیقی موسیقی جی میں سیاد خودپرانی زندگی ہو بھی موسیقی 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 حسین علیہ السلام کے نام سے موسیقی حسین علیہ السلام کے نام سے زندگی آمنیں سیدادہ دعا فرمائے حسین علیہ السلام کے نام سے جوان کو رستہ دیویڑا پتر جلدی کریں زندگی درازوی اکبر دین علیہ السلام کا ماں کیوں کو نصیب ہو میں حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین کالے چولے زندگی درازوی حسین علیہ السلام کے میں سید کروڑا سلام محسین نقوی شہید ہوں اوند عقیدے کو میڑے کروڑا سلام میں سیدنی قبر کو کروڑا بار نہیں اربع بار بوسا دیوہ اوند عقیدے کو سلام اوپر فرمیدن حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسین سیدہ دعا انسانیت کی زباں میں اسے یزید کہتے ہیں حسین پوری کائنات چھیک وقت نہیں تفسیر اچھ مجھ نہیں سکتا سیدہ جو ممبر نبی تکھڑ کے غاصب نہ بنا غاصب کے تا لانت کرنے ہیں حسین پوری کائنات چھیک کی بھلا حسین پوری کائنات چھیک جنہ دعقیدہ ہے انہ تے واجب ہے بلکہ واجب نہیں یوجب ہے میڈے نال بولم میڈی گالدی تائید کرم ہیک لاکھ تریوی ہدار نو سو نڑی نو نبی طرائی سو تیرہ رسول پانج اول wykor 게임 نبی ایک لاکھ تریوی ہدار نو سو نڑی نو نبی سیدہ دعا دعا کریں کائنات چھیک جوان ہاتھ کھول ہاتھ کھول پانج اول apron نبی اگرکے قرآن دعا ہوئے تورات دعا ہوئے ضبور دعا ہوئے انجیل دعا ہوئے کہیں صحیف اچھ پڑھاؤے کہیں غیر مذہب دی کتاب اچھ پڑھاؤنے کہیں اخبار اچھ پڑھاؤنے کہیں رسال اچھ پڑھاؤنے کہیں ایک تاریخ اچھ پڑھاؤنے چھیکڑے نہیں ہزارہ دی تعداد اچھ حلالی موالی خوبداران حسین موالیان حیدر قرار کوئی اٹھیں گے میڑا گرے بان پکڑ گیا سکتا ہے سیدہ دا ممبر نبی وفاد خالق دا عالم تو پیاد ہے جو سبا لکھ نبی کہیں نبی دا نام حسین نہیں میں کوئی ٹوک سکتا ہے میں بابانگے دوہل سید سینہ تان کے پاکستان دے انٹرنیشنل شہرے چھے ممبر نبی تے بابانگے دوہل امامیاں کا دونی دی سر زمین تے پیادا سبا لکھ نبی ہے جو کہیں نبی دا نام حسین نہیں حسین پوری کہنات چھیک پنجاج حسین حک بارہچ حسین حک پنجاج حسین حک بارہچ حسین حک چوڑا جو حسین حک وقت کوئی گولی سینہ جو مریندہ تے مارے شبیر بخاری گولی جھلنوا سے تیارے رات تو وہ جڑی قبر چامنی ہے داڑی علی جوان میرے دیکھ رات تو وہ جڑی قبر چامنی ہے میں سید موت تو کیوں ڈراؤں موت تو کمینہ ڈردہ جہے کمینی ماتے پوتر دا وارس کوئی نہ ہوئے جہے دے پانج بارہ چوڑا وارس ہوئے او موت تو ڈردہ نہیں درائے تے تیرا آپنا نصیب بول اگر بول سکنا ہے تاں بندے نہیں بلیندے بندے دا اقیدہ بلیندائے آپ سیدی گال سونا سیدی وسیعت یاد رکھیں جیڑی رات قبر چامنی ہے میڈا پتروں آمنی آمنی ہیں اوئے علی آلے موت تو نہیں ڈردے علی آلے تاں موت نالی میں کھیر دنگی میں بچہ مات دے دووز نال کھیر دا ہے موت تو نہ ڈرہ کر او خوش نصیب ہے مومن مردہ نہیں مومن دا انتقال ہوندہ ہے یعنی ہی کہ جھا تو ڈوجی جھا تو بنجنا او مومن ماتمی حبدار موالی سید غیر سید گیڑے نصیبان لاؤ سی گیڑا خوش نصیب ہو سی جیڑا قبر چویں سی غازی دے بابے دی زیارت کرے سی بابے دے بابے دی مرچوں کے آکسی مولا یا علی مدد حسین پوری کہنا تجھے کہنا بھی دا نام حسین نہیں پنجاچ حسین حک پنجاچ حسین پنجاچ حسین پنجاچ حسین بارہنچ حسین چوڈاچ حسین آوات گولی جیڑا مرے دا میڈے سینے چ مارے مباب وانگے دو ہل سینہ تان کے آج ممبر تے امامی آقلونی دی سار زمین تے آکسا حسین پوری کہنا تے چھے ہکے وات میڈا حق بندہ میں آکھا یا او ہکے یا حسین ہکے بول بول پہ گناتا یا او ہکے اے جیڑے تُساں پیچھوں بیٹھے ہو تُساں زاکر دے تلک تے بلین دے ہو آتے زاکر دی شخصیت تے ہاں زاکر دے کپڑے چندیوں منتاں بلین دے ہو نہیں زاکر تے سان نہیں اتھا نبی موجود میں کو کہن دیا کی دیا دا نہیں پتا میڈا کی دا اتھا نبی موجود اتھا ملیکہ موجود اتھا مفاد خالق دا پہرہ حسین پوری کہنا تجھے میں آگ سکدا illusions یا حسین ہکے یا حسین ہکے یا ہکے یاہ ہکے یا حسین ہکے یا حسین ہکے ملنگ اون کوئی زوا Amerika نہیں اون کوئی زوايہ کوئی نہیں اللہ دی یا برودہ محافظ حسین اللہ دی یا برودہ محافظ حسین سینے ججورت پیدا کر سینے ججورت پیدا کر اوہی نہ دے نوکر سمجھت نہیں آنے تو حسین دے بابے کو بھونگ دائیں ساکو تینہ دے نوکر سمجھت نہیں آنے ہیک لاہن نہیں دینا دوجہ چڑھن نہیں دینا تو جنت 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 منگ دائیں جنتی خواہش رکھ دائیں جنت ہے کیا میں آدھا جنت ہے تو بیٹھا ہے دعا منگی کر جنتی جو تے کو اللہ کا ڈھن چھوڑے جنت ہے کیا اوہ سار زمین ایمیامیہ کالوری تے بہکالا میں تے گڑت سا جو جنت ہے کیا جنت ہے انہ دے نوکران دی ملکی یا تا کہیں گلی اچھ بہکے وہ میڈا پتر کہیں کوچے اچھ بہکے کہیں بیدان اچھ بہکے کہیں گلی دے مور دے بہکے انہ دے نوکران دی ملکی یا کو ڈے لاکھن بے چھوڑن جا کو ڈے لاکھن جواب دے چھوڑن حسین پوری کائنات چھیک اسلام دے درخت دا محافظ حسین اسلام دے درخت دا محافظ حسین اسلام دے بیڑے دا ملاح حسین جبریل دے پران دی زینت حسین مہر نبوہ دا سوار حسین جبریل دے پران دی زینت حسین مہر نبوہ دا سوار حسین سمجھا بھی تا سید دے حق جدواجہ کریں تسانسان غریباں خطا کاراں مسکینہ لاج پالاں دا باتا نہیں کہنے خیال ہے تسانسان کھڑے ہو تسانسان غریباں خطا کاراں دا آنکھا چلا تسانسان خطا کاراں غریباں گلہ گاراں مسکینہ ملنگاں ماتنیاں حب داراں دا کاج حسین اویا جا سمجھنا آگی دے آسار چاہتے میڑے دے ایک سید دی زیارتی کر غازی دے بابے دے علم دی زیارتی کر غازی دا سلامی کر ممبر دے سلام کر مہر نبوہ دا تسانسان غریبا دا کاج حسین ماشہ دا جاج حسین ممبر دا تلہ کے دھڑے پیران دے حسین کے داد نہیں منگنی دے لاکھی دا بولیں ظمیر اجازت دے بھی دا بولیں ذہن قبول کری دا بولیں منات دا سید آکدی نہیں ماشردہ جاج حسین ماشردہ جاج حسین ماشردہ جاج حسین آنکھاں چلا جیندے پینگھے دی لکڑی نال جیندے پینگھے دی لکڑی نال نہ بھول گیا نہ تھک گیا جیندے پینگھے دی لکڑی نال جیندے پینگھے دی لکڑی نال بھائی جان موت ہاتھ را کے سار نہ ہلا خوشی تھی ہاتھ چاہ کے بولی سائی زوبان کو حرکتی دے جیڑی زوبان عجبو لے سی اوہ کبرچ جو پنرہ سی میں بیادا جیندے پینگھے دی لکڑی نال جیندے پینگھے دی لکڑی نال خطرس فریشتہ پر ماس کرے تے شفاہ ملے اوہ حسین اوہ حسین کون حسین حسین کائناتے چاہدے کہکوین حسین کائناتے چاہدے کہکوین حسین کس مارفدہ نامے حسین کس حقیدے دا نامے حسین کس رتبے دا نامے حسین کس سچائی دا نامے حسین کھاچی کا دا نامے حسین کائناتے چاہدے کہکوین میں پیدا حسین پوری کائناتے چہکے اگر سمجھا بھی جیڑا دا میں پوری کائناتے خالقا میں پوری کائناتے مالکا میں ان اللہ علا کل شہن قدیرہ میں یا حیو یا قیومہ میں ستارہ میں جبارہ میں کہارہ میں غفارہ میں پروردگار عالمہ جیڑا دا میں پوری کائنات دا مالکاں آتے کو ڈسن جو حسین کائنات اچکہ ہوا دین جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک جیڑا دا میں ان اللہ حالا خود شہن قدیرہ او خالق کے کائنات اپنی توحید بھی حفاظت کیتے اپنی توحید بھی محافظت کیتے خالق کے کائنات جینے دروازے تیا کے دستکڑے وے کائنات چون بادشاہ کو حسین آدے تھاڑی عظمت کو سلام تھاڑی عقیدے کو سلام زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ موت داداری تو نہ بولیں بہر نکرسیں کہ ہم سائے داداری تو نہ بولیں مولوی ڈرائی تو نہ بولیں ساتھ میں داداری تو نہ بولیں سارچاکہ میں روڑھے جیڑے در دینی میں جیڑے علی 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 بیٹھے ہو جیڑے علی پترہ نے نوکر بیٹھے ہو خدا نے لگا لیے ہیں کربلا میں دے رہے خدا نے لگا لیے ہیں جی میں میڈا پورٹر مولا زندگی در آدمی خدا نے لگا لیے ہیں کربلا میں دے رہے خدا نے لگا لیے ہیں کربلا میں دے رہے حسین کا انات اچھ کہکوا دیں حسین کے سوت ہے دا نامے حسین کے معرفت دا نامے حسین کے شخصیت دا نامے حسین کے حشتری مندل دا نامے حسین کے حقیقت دا نامے حسین کے سچائی دا نامے انہاں لگا لے حسین آج کے لین میں پیدا خدا نے لگا لیے ہیں کربلا میں دے رے دیکھیں میرے نونا دے سوئر خدا نے لگا لیے ہیں کربلا میں نیرے کیوں وہ چاہتا ہے کہ زمانہ مجھے حسین کہے زمانہ مجھے حسین جیڑی عزت دا مالکہ ختم واقت نہیں تفصیل اتنا ہوئی سکتا ہے میں بسم اللہ کرام جیڑی عزت وظمت دا مالکہ میرا مہدہ جیڑیاں شان آدھا مالکہی ماتمیوں جیڑے رتبے آدھا مالکہی جیڑیاں انچینیاں منزل آدھا مالکہی اوہ حسین ایہو بیلا آج بھینی دے جنادے لڑکے نہیں سمجھا ہی میری غلطہ سمجھی نہیں زاکر پردین علماء پردین حسین زندہ بھینی گھنکے شریف زادی واسطے مومت ہوندے وحرے تبہر قدم رکھنا جنیاں حضاب مضمل دیا پلیانوں میں جننا دا تطہیر تواف کریں دی ہوگے جننا دے قاد دا سکے بھراوکو میں ناو کر بابا پتران دے زندگی ہوگی دہیاں دے پردے سلامتا مالکہی ماتمی جوان ماں پیوں کو نصیب ہو ہر ذاکر علم پردہ ہے ماتمی نوحہ خان جو حسین غریب کی بہت دعا کریں حسین غریب مظلوم حسین غریب تفصہ حسین غریب زخمی حسین غریب ہر کوئی پردہ ہے ماں دی جھولی تو سننے لگے ہو جو حسین پوری کائنات جو غریب ہے حسین ذات دا غریب نہیں حسین حالات دا غریب ہے حسین کو غریب کیتے تھے بھیڑ دی چاہتا اجھا سمجھ راوی تے غریب کیتے تھے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں ماتم ہر بندے دے واجبے جنہ سینہ نکھ دے ماتم نہ کرے جنہ دے مذبچ ماتم جائے دے انہ دے سوابے واجبے ماتم کرنا یہ علیدیاں دھییاں دی سننہ دے تاڑے روان تے پابندی کوئی نہیں تاڑے ہاتھ بدھی کوئی نہیں تاڑے ہاتھ آدھا دے اے سننہ دنا پاک سینے دی جنہ بھیرا دی لاش دے بدے ہتھا نال پتھرا نال ماتم میں بسم اللہ کروں میں نوکر ہر آزادار دنو کے را ہر ماتمی دنو کے را سید جھولی چاہ کے تھوڑے حق جدوائی کر سکنا میں نے یہ پردہ دار ماما بھیڑی آج دیلی ہی جسد کا پردے سلامت رانے پتھرا بھیرا ما دی زدگی ہونے پیکیاں دے مان ہمیشہ سلامت رانے میں مسافر سیدی دوائی نے جنہ دے جوان پتھرے نال یک بردے نوکر پتھرا دیا خوشیاں نصیب ہونے پتھرا دیا خوشیاں نصیب ہونے پتھرا دیا خوشیاں نصیب ہونے پتھرا کو گانے بنو پتھرا کو میندھی لاؤ پتھرا کو سیرے پھاؤ تھوڑے پتھرا دیا بھیڑی تھوڑے پھر آمان دا پدل بننا تو آدیاں پتر آدیاں خوشیات واقو نصیبوں میں شادیاں نصیبوں میں علی اکبر دی نکھڑی بہن دی آپڑی کس باتا جڑی پھر آ دے گھر کے آدی اکبر آ میں تیرے ونڈے دی بہنا اکبر آ میں بیمارا تیرے ونڈے تیرے بعد میں مٹیاں تیر رول رول کے بار ماتم کار تیرے بعد بیش ماتم جائے دی صدقے تھیوان صدقے تھیوان میں بسم اللہ کرام موکے دا مضمون آخری ذاکر پڑھ سی ہیک دا ہیک لفظ انتالی مکان دا دروازہ باندھ انتالی مکان دا دروازہ باندھ ہیک مکان دا دروازہ کھلا ہوئے قیامت تو گھٹ منظر نہیں میری پاک سین پاک شہدادے لی اسگر دی پاک اما میں سینی دے نام کڑا نہیں چاہے جاہاں دے گڑا ہری میں سیدہ کی دے میرا ایمان انہوں دے نام کی میں چاہے جنہ دا ملیکہ تو پردائی میں سیدہ میں دا دردہ جو پاک سینی دے نام نہ چاہاں مطلب گڑا گار ہوگا تو تا چوڑا سو سالہ دے بعد میری زبان کے سونکے رونا پائے جنہ دا سورج حیاء کرے یا اللہ جانے سولہ لکھ بدم آشد کی میں ڈھر دی رہی یڈی حق کا مار گیا دی او بطیاں گھو جھاؤ او میں محمد دی دھی یا بطیاں گھو جھاؤ یا چادر ماتم ماتم ہاتھ پکر ہی نو جوان دے حوصلہ میڈا پوتر ہاتھ نہ چھوڑے جوان دے ہاتھ نہ چھوڑے جوان دے حوصلے نال حوصلے نال آج یہ تا شبیر دی پاک جی میں میڈا پوتر میں لو زندگی در آب دی آج تا شبیر دی پاک دے پیج کھل کے گالج پائے گئے لوگ اتراز کرے دیں دے شیعہ رونے شیعہ دی یا نیگو ناغ لاؤ کے گلیاں چاوکاں بال آرہا جماعتم کریں دیں میں دا سلدات دے روئیے نائیں ساڑھے رومن تے پابندی نہ لاؤ ساڑھے رومن تے تراز نہ کر رودہ ہوئے جیدہ نقصان ہوئے اوہ یا سوچ تا سی جیڑی علی جے پیونہ الگڑا نہیں بولی اوہ جیدہ علی جے بابا دروازے تھی آوے یا ماں دی کانتے متھا راکیا او میڑی یا ماما بھیڑی سوڑی سینڈ ماں دی کانتے متھا راکیا دی اماں میں کو لکا میڑا بابا دروازے تھی آگئے اماں میں کو باب نال بھولے نے شرمان دیئے اماں میں کو باب دے سامنے ویڑے ٹوڑے شرمان دیئے افسان شیعہ دھییاں بھیڑی کو نال لا کے گلیاں چوکاں بادا رہے جماعتم ایواز تکڑے نے جیڑی علی جے پیونہ الگڑا نہیں بولی اللہ جانے بادا رہے جبھیر اماں نے قاتلانا ٹوڑنے کی میں رہی اوہ بے غیرت شمار دا جتھاں دیلا دائی تا دیانہ مار گیا دائی ٹوڑو باگی دی بھیڑے تیڑے پیون دی شاہی تیری مردی تیری مردی تیری مردی جلے بے پھروائی کا تیری مردی ہے نا تیڑے اپنا نصیب جی جی میں نوکر ختم ختم بسم اللہ سیدہ دا مخدومہ راضی اومنے مالک دا سایہ سارتے اومنے جس نے وین کر کے ماتم کر کے ماتمی مومن سجد غیر سجد میریا پردہ دار ماما بھیڑی روندے بیٹھے ہو نبی دی دکھے پاسی علی دی تھاڑے درادی ہوئے میں بسم اللہ کران جی میں نا پوتر زندگی درادہ بھی بڑی حسنے نال آج سعداد دا بہمدہ نقصان ہوئے آج سعداد دا بہمدہ نقصان ہوئے آج وسط شہری جو بھی بھیڑا چپ کر کے ٹھر پھے او میں کوئی سمیمبر دی حضہ دی قسمے میں کوئی اپاس دی جوانی دی قسم اپاس دی علمانی قسمے کہنیا کہ جو شپیر آج دی رات ٹھیک بھو میں جب کسی اللہ کریں مر رہے پی metros مانیpered سمیگھ اے پکیاں دے بانا پروا دے اوہ غدہ حوصلہ لکھ دفاع کھاں لکھ دفاع کھاں ختم بیا کرے ناں نراض نہیں تھی منان سیاداں اے ممارے نبی یہ گاسے بنا بنا مار مجھنا ہے جو معاشر دے میدان اے مالکان دے سامنے سار چھکا کے کھڑونا نہ پوے ہاتھ جو اوڑک میں ناوکار جی 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 پاک جو جالت نہیں بیڑے لاؤ میں پیادان ترائیوں وے لے آئے اوہ وے لے آئے جڑاں تھی وے منا تے پاند پکیاں اوہ تے آئے پرواؤے رو دے ہی واقعاں ودایاب کرے ناں سمجھا بھی تھا سمجھا بھی تھا سینے جرت بیدا کر اوہ ودایاب ہاتھ پکڑ گنو اندے پکڑ گنو یار ہاتھ ہاتھ پکڑ گنو اندے ہاتھ اندے پکڑ گنو واتھ ممین کرے تھا اکھ بار پی جوانی دوا تو انہیں ہاتھ نہ چھوڑ آئے تو تو چھوڑا سو سالان دے باد میڈی تو باؤن چھو سنکے ماتم پیا کرے ناں اللہ جانے اُلے آؤ سماؤن زمین میں کیوں نہ ڈٹھاؤ جڑا اٹھارا بھیرا اپنے ویڑے چھو علی دی دھی کنڈرین دے آنے آئین میڈیاں ماما بھیڑی دو میے کدام پہ غادی دیا کا رادی آئیے پیران چھو نا لائے نا لہن لگ بھئی حکل مار گیا دی میں تھا کپنیاں اوہ میں کھوٹو ران دا اوہ سگزائی تا کار کھین ماں کاما بہکے میڈا پوتر بہک جی میں نوکر بابا ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ جوان جی میں نوکر میں نوکر میں نوکر میں نیان جی میڈا پوتر میں پیاد آن تو رائیوں اے لے آئے اوہ یوں میڈے آئے 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 جڑا تھی وہیں دے نا دے باندھ پکھیاں اوہ دے آئے آئے پروازے اوہ وضائی آپ گرے نائے اوہ رو رو کے ہار گھار دے باندھ اوہ دروازے ماں سمکار گیا دے ہونٹو ریچا محمال پاوے دی شکا لالے دیراؤ دے گالے چھے باہی پاہیاں نے تھو ماں تمکار گیا دے ہونٹو ریچا محمال لڈی ہی بھی آلان آئی تیتھی وی سوال دی اوہ مردر آوے ماں کورہان نائیڈے نے آئے و مگرے بدی ود پڑ سو بہے دیرے پاہا پڑ سوال موسیقی یہ تھے زکرین بیعت جناب شدین شاہد تردے والی جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کو دعوت اخداد دوں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آج کی مجلس کی بنیاد جنہوں نے رکھی سید گجور سیان نکوی ان کی اعلیہ مطرمہ اور ان کے دو شہید بیٹوں کے سالے سواب کے لیے ایک مطرمہ سورہ فاتحہ اور تین مطرمہ سورہ خلاص کی تلاوت سمائے آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں آپ سب سے ان کے لیے اولاد نرینہ کے دعا کے لیے خاص اپیل ہیں دعا کریں آل محمد کی ذات اسے اولاد نرینہ جلد جلد عطا فرمائیں اب میں دعوت اکتاب دیتا ہوں جناب العمار محمد علی حسین نجفی صاحب کو کہ وہ مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری برمحمد علی محمد برانتر سروات برمحمد علی محمد 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 عل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد صلاة والسلام علی یاسوب الدین صاحب السیف الظرفقار قائد الغرع المحجلین مراجع اللہ حق وشارع اللہ حق وشراع اللہ حق وحقیقت اللہ حق علی ابن عبی تالب علی السلام والصلاة والسلام علی جمعی الانبیاء والمرسلین وعوسیاء الرسل والصلاة والسلام علی حجج اللہ الالخلق طیبین الطواحرین الماسومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ القائم الحجت صاحب الاسر والزمان المہدی اللہ حق علی اللہ حق علی محفظ اما بعد فقد خل اللہ تعالی سبحانا فی سورة الصعفات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی سلوات پہلی اللہ حق علی محمد علی محمد علی علی کیا خیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت پشتائے گی وہ زبان اپنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہ تھی بسم اللہ بسم اللہ علی 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 اور منافق ترین ہے وہ زبان جو یا اللہ کہنے سے پہلے یا حسین نہ کہے کیونکہ بنائے لا الہ است حسین اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو دین کہاں سے کھڑا زبان کو حسین حسین کرنے کی عادت ڈالیے تاکہ اللہ اللہ ہوتی رہے معشوم سے پوچھا گیا تھا بادشاہ ہم اسے لوگ کہتے ہیں یہ حسین کب تک ہوتی رہے گی یا حسین یا حسین چھٹے تاجدار نے مڑ کے ارشاد فرمایا مفضل ان سے کیوں نہیں کہہ دیتے جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی حسین حسین رہے گی خدا خدا وند خدوس نے یقین جانئے کوئی بھی ایسی عبادت اپنے لیے نہیں بنائی جو علی کے بغیر ہو اور اسی لیے رسول کو ممبر سے کہنا پڑا ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے آپ یہاں شبہ سے اب تک بیٹے ہوئے ذکر محمد وآل محمد کر رہے ہیں ذکر علی عبادت رسول نے تمہیں سند دی ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تم بے نمازی کیسے ہو گئے سمجھ رہنا جناب اور کوئی بھی عبادت بغائے ولایت علی ابن عبی تھ علی نہیں ہو سکتی میراج عشب قطرت المن بہار سے روایت ارز کر رہا ہوں میراج کی شب کا حال بیان کرتے ہوئے رسول خدا ارشاد فرما رہے تھے اپنی امت سے کہ میں جب میراج پہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوا تو میں نے سر کو چھکایا ہوا تھا میرے پروردگار نے مجھ سے پوچھا او میرے محبوب تو جو میرے سامنے حاضر ہوا ہے ذرا بتاتو سہی تیرے دل میں اس وقت سب سے زیادہ محبت کس کی ہے رسول فرماتے میں نے اپنے سر کو چھکا کے بڑی آجزی سے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے مجھ سے پھر خطاب ہوا اے میرے محبوب بے شک تیرا رب جانتا ہے لیکن تیرا رب چاہتا ہے کہ تیری زبان سے سنے کہ تیرے دل میں اس وقت سب سے زیادہ محبت کس کی ہے رسول فرماتے تب میں نے سر کو جھکا کے کہا علی ابن ابی طالب علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی ابن ابی طالب تب مجھے پروردگار نے کہا کیا تُو چاہتا ہے میرے محبوب کہ یہ علی اس وقت ہمارے درمیان میں ہو کہا مولا اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں میں نے زمین کی طرف دیکھا علی سارے پردوں کو ہٹاتے ہوئے ہمارے درمیان کھڑے ہم سے گفتگو کر رہے تھے یہی وہ درمیان کا پردہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور رسول فرماتے کہ مجھے پروردگان نے کہ زبان سے اقرار کر یعنی یہ صرف کہہ دے نہ کافی نہیں کہ میرے دل میں علی کی محبت ہے بلکہ خدا نے سنت قائم کی میراج کی رات رسول اکرم سے یہ کہتے اے میرے محبوب ہے تیرے دل میں علی کی محبت لیکن اپنی زبان مبارکہ سے اقرار کیجئے کہ میرے خدا دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کے نبی کو حکم ہوا پھلے دل میں لیکن زبان سے محبت 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 عجب منطق عجب منطق عجب تزاد ملنا تیرے وائز اور تیرے بیانات کی کون سی بات پر جائیں تو نے تو ہمیں مومنین کو یہ کہا تھا آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا اپنے موائز حسنہ میں کہ جس نے حقیق کی سرخ حقیق کی انگوٹھی اگر اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی ہو تو اس کی نماز باقی نمازوں سے ستر کونہ زیادہ افضل ہے ہم نے مولانا سے یہ بھی پوچھا تھا مولانا یہ آخر اس پتھر میں خاصیت کیا ہے کہ اگر یہ پہن لیا جائے تو ایک رکعت نماز ستر رکعت کے برابر ہو جاتی ہے مولانا نے جھوم جھوم کے مسکرا کے ہمیں فرمایا کیونکہ اللہ نے جب جمادات پر ولایت علی کو پیش کیا تو سب سے پہلے اس سرخ عقیق نے ولایت علی کی گواہی دی اس لیے مولانا آپ نے کہا ہم تو آپ کی بہت ہی بات پر سر جگائے ہوئے ہیں کہ یہ عقیق کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس نے ولایت علی ابن ابی طالب کی پتھروں میں سب سے پہلے گواہی دی خدا نے اسے عقیق کر دیا اور آپ نے کہا اس کو پہننے سے ستر گناہ نماز کا عجر زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کی ولایت کی گواہی دینے پر اگر وہ ندینہ ہاتھ میں آ جائے تو عبادت ستر گناہ ہو جائے اگر تشہد میں اس کی گواہی دی جائے آ 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 آپ نے ارشا تھا بشکل اللہ اکبر یا رسول اللہ آ 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 دل کیسے ہو گئی وہ تو آپ نے خود کہا قرآن ختم ہو جاتا ہے علی علی کرنے سے تو مادمی پر مادم کا اعتراض کیوں ہو گیا وہ بھی تو ہر ہاتھ پہ علی کہہ کے قرآن ختم کرتا ہے اور قرآن ختم کرنے پہ اعتراض ناکہ قرآن کا زغر کرنے پہ اعتراض کہہے کا اعتراض ہے خدا بھلا کرے افواج پاکستان کا لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کا پولیس کا جنہوں نے خداوند عالم کی توفیق سے دیکھیں نا آپ کے باہر کتنا حسار ہے یہ کس لیے ہے کہ آتی ہوئی موت کو روکا جا سکے تاکہ انسان حسین حسین کر سکے کیونکہ جانتے ہیں افواج پاکستان کہ اس ملک کے بنیاد حسین حسین کی وجہ سے قائم ہے خدا خیر کرے افواج پاکستان کی جنہوں نے دشمن عزاداری کو نیست و نابود کیا ہم اپنی فوج کے ساتھ بطور فرقہ نہیں ہیں بطور قوم ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ بطور قوم شامل ہیں کہ جہاں بھی تمہیں دشمن ہے محمد والے محمد ملے اسے ختم کرو ہم تابدار ہیں خدا عزت سے نوازے تمام مومنین مومنات کو جو تمام خوفوں کے باوجود یہاں تشریف لاتے ہیں خدا عزت سے نوازے وقار نقوی کو جو احتمام کرتا ہے اور ہم سب کھچے چلے آتے ہیں باقشات حضور حاضری دینے میں آپ سب کی زیارت ہو جاتی ہے لیکن یہ زیارت اس وقت پائے دار ہوگی وعدہ کرو کہ اختتام مجلس پر زیارت و ماتم کے بعد جو بھی ماتمی جاتا ہوا ملے چاہے وہ تمہیں جانتا ہے یا نہیں اس کا ہاتھ تھام کے آج ایک وعدے کی تجدید کرو ہر مومن دوسرے مومن کا ہاتھ پکڑ کر کہے پکے رہنا یہ آج اہد کرنا ہے آپ نے ولایت علی ابن ابی طالب انسان کی سب سے بڑی عبادت ہے جسے خدا نے قبول کیا ہے اور یہ سند ماشومین سے ہے کوئی ہماری وجہ سے نہیں آئے جب امام سادق سے پوچھا گیا آپ کو کیا فضیلت نظر آتی ہے آپ نے آپ میں آپ علی کے بیٹے ہیں یہ فضیلت ہے یا آپ ولایت علی ابن ابی طالب پر ہیں یہ فضیلت ہے امام نے فوراں کھڑے ہو کر جواب دیا وہ میرا فضل ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں لیکن خدا راضی ہوتا ہے جب میں ولایت پر ہوں یاد رکھنا ہے اس عہد کو کہ آج آئے کہ کہات پکڑ کر وعدہ لینا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب نہ چھو بھائی فقہ کے اشغلوں میں سے ایسا تھوڑی ہے کہ زبان میں جو آئے گا میں کہتا چلا جاؤں گا بھوری ذمہ داری ہے کہ کیا فقہ میں امامتِ نماز کے لیے شرائط ہیں کہ نہیں لیکن اس میں شرائط کیا ہیں کہ جب تم جب تم کسی کو اپنا امام بنانے لگو نماز کے لیے یعنی وہ آگے کھڑا ہو کے جمعت کرائے کہا دیکھو کہ وہ معاشرے میں مقام کیا رفتے ہیں دوسرا اس کی قرآن فہمی ہے اور قرآن قرآن کرتا ہے اور پھر تیسرا امام نے کہا کہ کیا وہ مسائلِ شرعیہ سے واقف ہے اور چوتھا ایک عجیب فلسفہ دیا امام نے امام نے کہا جب یہ ساری تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو اب اس کے قریب جاؤ اور اس سے جا کے سوال کرو سرکارِ علامہ کیا آپ حلال زادے ہیں لوگ تھرنا آگئے کہا مولا آپ یہ علامہ سے کیسے پوچھیں کہ آپ حلال زادے تب امام نے آنکھیں اُنٹھا کر کہا اس پر ولایتِ علی پیش کرو اگر جواب دے تو امامات کرائے والایت کے بغیر نہیں سنے گے ہم سنے گے سرکارِ علامہ قمال حیدر رزوی صاحب سرشیف لے آئے وہ آپ سے عربِ آخر کے طور پر خطاب فرمائیں گے ذہن نصیب کہ دو علماء اور آپ مومنین کی تصدیق ثبت ہو گئی خدا کی قسم یہاں پر میں علامہ کو ایک جملہ حدیہ کرنا چاہتا ہوں امامِ دماتی علیہ رحمہ اہلِ سنت والجماعت ہم کیا سمجھتے ہیں وہ نہیں مانتے خدا کی قسم ایسی ایسی کتابیں میں نے دیکھی اپنے اہلِ سنت بھائیوں کی کہ آپ کیا جملے لکھیں گے انہی میں سے ایک نادر جملہ ہے امامِ دماتی علیہ رحمہ کا محدث آئیں محررے خائیں محقے خائیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے سیرتِ نبوی نکھنی شروع کی اور اس کا کتاب کا نام لکھا انوار المصطفیہ مطبوعِ بیروت دار السلام مجھے نہیں بتا اس کا یہاں اردو ترجمہ ہے یا نہیں لیکن عربی میں ہر جگہ نجف میں ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گی سرکارِ دماتی علیہ رحمہ نے سیرتِ نبوی لکھتے ہوئے اس کے تیسرے یا چوتھے صفحے پر شروع میں ہی سرکارِ دماتی نے ایک جملہ لکھا انہوں نے کہا تاریخِ اسلام میں حیاتِ اسلام میں اس زندگیِ اسلام میں اس سارے زمانے میں اسلام نے جتنا وقت گزارا اگر اس تاریخِ اسلام میں سے اگر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا نام اگر نکال دیا جائے تو مسلمانوں کو رسول اللہ کی رسالت منوانے میں دکت آئے گی سمجھے نہیں یہ سرکارِ دماتی علیہ رحمہ نے کہا امامِ نووی فقاقِ عظیم استاد فقاقِ عظیم استاد آئیے ہم آپ کو ارز کریں کہ اہلِ شُنَّت بھائی کتنا امامِ نووی علیہ رحمہ اوصافِ جلیلہ نامِ اپنے رسالہِ عملیہ میں ارشاد فرماتے ہیں امامِ نووی وہ فقاقِ استادوں کے بھی استاد ہیں وہ محدث ہیں ہیں ہمارے اہلِ شُنَّت بھائیوں کے لیکن کیا جملے دیئے انہوں نے انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے رسالہِ عملیہ میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہم سے تو وہ بہتر ہیں جنہوں نے سیکھڑوں سال پہلے اپنی تصانیف میں ولایتِ علیہ کو اجاگر کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے کتابجے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر دین کی عبادت علی سے شروع ہوتی ہے علی پر ختم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں اس کی وجہ وہ فرماتے ہیں خیدہ رہی اس کی وجہ فرماتے ہیں کیونکہ اطاعتِ رسول میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں اپنی زندگی میں گزارا جس میں اطاعت کے بغیر سب سے پہلے میں نے سرکارِ نور الدین دمشقی علیہ رحمہ کو یہ بھی محدث ہیں ہمارے علیہ السنت بھائیوں کے انہوں نے ارشاد فرمایا آپ نے ہی ایک کتاب اوصاو فر قرآن میں اور اس میں اصول القرآن بیان کیے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے علم الرجال سے راویوں کو لیا اور ان کی حالاتِ زندگی بھی لکھ دی لیکن میرے کارہین حیران نہ ہو کہ میں نے کہیں بھی حالانکہ روایتیں میں نے علی سے لی ہیں لیکن میں نے علم الرجال کی روشنی میں علی کو کہیں بھی تحریر نہیں کیا اس پر وہ فرماتے ہیں دمشقی کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے باقی تمام صحابہ کو روایت میں لیا لیکن میں نے سوانِ عمری لکھی کہ یہ اس وقت کے معاشرے میں ان کا مقام کیا تھا یہ جھوٹے تھے سچے تھے تقویے پہ تھے متقی تھے منافقین کی صرف میں تھے کہاں تھے رسول کی اطاعت کی یا نافرمانی اور ان حراف کیا وہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے رجال کے علم سے لے کر لکھ دیا لیکن میں نے علی کو علم الرجال میں بسکس نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ رجال کشی کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جب بندے کا سچ اور جھوٹ جاننا ہو علی پر میں کیا لکھتا جو خود ایسا سچا ہے کہ وہ ثابت ہو گیا حائل نہیں ہوں گا اور وقت کی جتنی نزاکتیں ہیں میرے سامنے ہیں اور اخلاق تو ممبر سے ہی ملنا چاہیے اگر ممبر سے اخلاق نہیں تو پھر کہیں سے نہیں کمال حضر رزوی صاحب خود سید ہیں زیبہ بھی انہی کے لیے ہی تھا کہ وہ اپنے خاندان کا نکل نہ بیان کریں میں بطور عمتی کیا فیہ سکتا تھا اور میرے اسلوب کا تو آپ کو بتا ہے کہ میں شہزادیوں کے نام نہیں لیتا وہ اس لیے نام نہیں لیتا کہ میں کوئی بہت معدب اور باعدب ہوں آپ کے سامنے نہیں میں اس لیے رسول کی بیٹیوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہوں میں اتنا پاک نہیں ہوں کہ نبیزادیوں کے میں نام لوں وہ سید ہیں وہ بیان فرمائیں گے یہ تو مولا کی طرف سے مشکل کشائی ہے کہ وہ تشریف لائے ورنہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا مجھے بڑی دکت پیش آ رہی تھی کہ میں شہزادیوں کے نام لوں تو کیسے لوں یہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن بارحال وہ ایک روانگی جو مدینہ سے ہے وہ پڑھیں گے بس اتنا اس کے لیے ایک جملہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں تبرکن بادشاہوں کے پاس چلا جائے حسین مدینہ سے کیا نکلے محمدیت سے روح نکل گئے محمد کی جان روانہ ہوئی مدینہ سے یہ روانگی رجوی صاحبہ کو سنائیں گے لیکن میں اس کے متبادل ایک اور روانگی سنا رہا ہوں یہ بھائی کی روانگی ہے جاؤ حشم ابھی زیارتیں بھی آئیں گی سمانوں سے لدی ہوئی زیارتیں مشخیزیں چادروں کے صندوق سجے ہوئے زلجرہ میں جارہ معرم کی روانگی جو بہن کی روانگی ہے ناچادر ہے بس آخری جملہ جب سب سرار ہو گئے تو باری آئی ناتکِ قرآن علی کی یاسین بیٹی کی جانتے ہیں شہزادی کا اوٹ کہاں لائیا گیا اس نشیب میں جہاں عباس سو رہا تھا یہ تو میں نے عدبن کہہ دیا بی بی کا اوٹ وہاں لائیا گیا جہاں عباسیت بکھری پڑی تھی وہاں اوٹ لائیا گیا اور بی بی سے کہا گیا سوار ہو جائیے تب شہزادی نے ارد گرد دیکھا پھر لاشا عباس کی طرف دیکھا نا جانے علی کی بیٹی نے کیا کہا کہ بکھرا ہوا عباس آکتھا ہونے لگا بس اوٹ بیٹھ گیا سرکارے علامہ مرتضی خراسانی علیہ رحمہ ہمیں درست سے خارج دیتے ہیں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہا وہ جب اوٹ بٹھایا گیا اور شہزادی تنہا سوار ہونے لگی تو تب بی بی نے مڑ کے لاشا عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا بھئیہ سب کچھ پوچھ لیا تھا تم سے یہ تو علی کی بیٹی پوچھنا ہی بھول گئی بھی اونٹ پر سوار کیسے ہو بھائیہ 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 کہ میں اونٹ پر سوار کیسے ہوں بارحال علامہ فرماتے ہیں کہ اس مجبوری میں شہزادی چڑی کہ جس اونٹ پر سوار ہونا تھا وہ مو خاک پر رکھ کے رونے لگا یہ کافلہ روانہ ہو رہا ہے کربلا سے شام کے لیے اس میں ایک چھوٹی شہزادی بھی ہے اللہ اکبر میں کیا عرض کروں اور کوئی کہہ بھی کہہ سکتا ہے روح جب خون کے آنسو رونے لگے تو انسانیت دربدر کی ٹھوکرے کھانے لگ جاتی لیکن ہوا کیا بھئی ایک روایت سن لو اللہ اکبر زیبا نہیں آئے ممبر سے بغیر سند امام کے کچھ کہا چاہتا ہے حوائس الزینبیہ علیہ السلام مقل تریحی علامہ تریحی ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا یہ تھے جناب راما علی محمد سیان نجفی بار نگا رہے محہ موسیقی 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 آج کی آپ کو دن بھی بتانا ہے کربلا آسان تھی مدینے سے نکلنا مشکل تھا اس لیے کہ کربلا میں حسین ایک ایک سمری ہوئی قربانی کو لیتا تھا میدان میں چھوڑتا تھا پھر اٹھا کے لے آتا تھا آج حسین ایک ایک بی بی کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے سب کو تسلیہ دے رہا ہے تسلیہ دیتے دیتے سب کو تیار کر لیا جب ولی کی بڑی بیٹی نے قدم باہر نکالا مہت کو رولا دینے والا حسین پھوٹ کے رویا میرا بچہ بچہ قدل ہو جاتا تیرا قدم نہ باہر آتا گھر کے دروازے پہ فاطمہ صغرہ کھڑی ہے ایک ایک بی بی آتی ہے صغرہ کو دیکھتی نہیں دوسری طرف پو کر کے چاپی صغرہ کے ہاتھ پہ رکھتی جا رہی ہے چاپی رکھتی جا رہی ہے چاپی رکھتی جا رہی ہے بس میری ماں و بہن و بیٹیوں عزیزوں بچوں نوجوانوں آئے ہوئے ہو بہت زیادہ زحمت نہیں دینی تھی میں اس انتظار میں رہا دن بار جب ولی کی بیٹیوں کے محمل آئے تو سورج چھپ چکا الحجاب کی صدای آ رہی ہے عباس کی طرف سے الحجاب الحجاب کی صدای آ رہی ہے سواریاں سوار لو ترتیب لگا دو فیرست مجھے پنچا دو میں علامہ صاحب کو بتاتا جاؤں کہ مدینے سے کیسے حسین نکلا ہے بس سرکار علامہ کمال حیدر رزوی صاحب آئے ہی آتے ہی مجھ سے کہا نکوی صاحب میں جو محول دیکھتا ہوا آیا ہوں آج کوئی خوزائل کا دن نہیں ہے میں کچھ نہیں پڑوں گا اٹھائی سراجم ساکر کا موتاج نہیں آتے ہی پیڈال کی طرف آئے شیروانی کے بٹن کھول دیئے گربان چاک کیا کہاں نا ماما سال پہ رکھنے کا دن ہے ناٹوپی رکھنے کا دن ہے اس لیے کہ نبیوں کی دستاریں کھلی ہوئی ہیں زہرہ کی قبر کو حسین الودا کرنے جا رہا ہے نانا تیرا مدینہ تجھے مبارک ہو حسین اپنا مدینہ آپ بنائے گا سرکار علامہ کمال حیدر رزوی صاحب تشریف لا رہے ہیں یہ مسائد کے لبھات ہیں انہوں نے دیتنا ہی پڑنا ہے کہ سورج کی آنکھ بند ہو جائے اٹھائیس رجب کا سورج آج آنکھ بند کر کے علی کی بیٹیاں رات کو نکلی تھی اس لیے اس لیے کہ جانتی تھی کہ جاہ اٹھائیس رجب کو رات کو نکل رہی ہے آشور کا شرمندہ سورج شاہ میں قریبہ لے کر آئے گا سرکار علامہ سے اسطلاع کر رہا ہوں چاند لمحے انہوں نے آج کے دن کے پہلے بیان کرنے ہیں تاکہ ہال تیار ہو جائے سواریوں کی ترتیب لگ رہی ہے آپ دیکھیں گے زیارت کریں گے دنیا کی مقبول ترہین مجلس جیس نے بھی علی اسغر کے جھولے سے مانگا مشکیزوں سے مانگا اٹھائیس رجب کو لوگ آتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا اللہ نے مجھے رزگار دیا میرا بیٹا دہرون مرک چلا گیا جو جو یہاں منت مانو گے اس لیے کہ مسافروں کی دعائیں کبھی رات نہیں ہوگی اللہ نے مجھے رہا ہے 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 عجیب آیت ہے سنتے تو ہیں آپ پڑھتے بھی ہیں آشور کے دن بھی پڑھی جاتی ہے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی پڑھی جاتی ہے علماء تشریف فرمائے حجت الاسلام مقارسین نقری صاحب حجت الاسلام محمد علیہ السنین صاحب علماء جانتے ہیں کہ اس آیت کا ایک فیض اور ہے کہ اگر کوئی چیز آپ سے کھو جائے اور دور چلی جائے نہ مل رہی ہو تو چونکہ آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہمارے ہی لیے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ پر آنے والے ہیں تو اس آیت کا یہ فیض ہے کہ یہ پڑھ کے اس چیز کو تلاش کرو تو وہ مل جائے گی عجیب آیت ہے چیز پلٹ کے واپس آ جاتی ہے مدینہ آیت پڑھتا بھی رہ گیا خدا آپ کی آوازوں پر رحمت لازم کرے خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت سلسل صبح سے آپ کچھیں فرمائیں تاہد نظر تاریخی مجمع ہے تاریخ میں ہے کہ آج مدینہ میں بہت مجمع تھا آج محلہ بنی حاشم اس کے گرد نبی کا روزہ تل دھڑنے کی جگہ نہیں ہے بڑا مجمع ہے لوگ رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں کچھ جزیات کچھ تفصیلات آپ نے سنے لیکن یہ تو سن لیجئے آئیں گی سواریاں بھی آئیں گی سواریوں کی زیارت بھی کیجئے گا مگر سواریاں در دولت پر آنے سے پہلے ایک رات پہلے سے کیا احتمام تھا اٹھائیس کو حسین چنے ہیں ستائیس رجب وہ تاریخ ہے کہ سید الشہداء مسجد میں تشریف فرما تھے دن ڈھل رہا تھا شام کا وقت تھا آ کر کسی نے خبر دی کہ حاکم مدینہ کے پاس کوئی خط آیا ہے خط کی خبر ملی گھر جانے کا ابھی ارادہ تھا یا نہیں تھا تاریخ نے یہ نہیں لکھا مگر اتنا لکھا ہے کہ کوئی حاکم مدینہ کا پیغامبر ڈھونٹا ہوا مسجد میں ہی پہنچا اور اس نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کو یاد کیا ہے امام نے کہا اسے ہم سے کہا کوئی خط آیا ہے کہ ہم آتے ہیں مقتل میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کو الگ سے نہیں بیان کیا جاتا مثال کے طور پر جب کوئی گھر آئے اور پھر کہیں جانے کا ارادہ کرے تو لباس تفدیل کرتا ہے تو اپنے گھر کی خواتین سے زوجہ سے اہلیہ سے لباس مانتا ہے مقتل کا فطر آئیے ہے کہ حسین ابن علی اگر کبھی اپنی زوجہ سے لباس طلب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روز بر رہ کے کسی کام اور عمر پہ جا رہے ہیں لیکن اگر حسین گھر آ کر کہیں زینب لباس لاؤ بہن زینب لباس لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم عمر ہے بہن سمجھ گئی حسین گھر آئے اور گھر آ کر بہن سے لباس طلب کیا تو بہن سمجھ گئی کہ کوئی عمر خاص ہے معلوم ہے جناب زینب نے کیا کیا ایک مرتبہ گھر میں جناب زینب نے شہزادوں کو پکارا اونو محمد قاسم ابن حسن علی اکبر مسلم ابن عقیل حباس ابن علی زینب کی سطح بلند ہوئی بنی حاشم کے جوان قریب آئے بنی حاشم کے جوانوں نے قریب پہنچ کر شہزادی کی خدمت میں حاضری دی ایک جملہ کہا جناب زینب نے کہا سنو تمہارے آقا جا رہے ہیں دیکھو ساتھ جاؤ اکیلے نہ جانے دینا مقتل کی یہ فقریں ہیں بس پڑھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ ہائے زینب کا مقدر ہائے جناب زینب کی ڈسمت آج مدینہ میں بھائی نے بہن سے لباس مانگا ہے تو زینب نے جوانوں کو پکارا ہے دیکھو بھائی اکیلے جا رہا ہے ساتھ جاؤ جب کربلا میں آشور کے دن بھائی بہن سے لباس مانگے گا تو یہ جوان مقتل میں سو رہے ہوں خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے ایک مرتبہ سیدو شہدہ حاکم مدینہ کے دربار کی طرف چلے بنی حاشن کے جوان ساتھ ہیں سب کو باہر ٹھہرا دیا اور کہا کہ اس وقت تک کوئی اندر نہ آئے جب تک میری آواز پلند ہو آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے حسین نے مر کر دیکھا تو عباس جلال کے عالم میں تھے ایک مرتبہ بھائی نے آگے بڑھ کر بھائی کو کلیٹے سے لگا لیا شاہ نے بہت ہاتھ رکھا پس اتنا کہا عباس یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے میں ہاں چھوڑ کے اب ان فضل کی مارگاہ میں کہوں گا بھالا ابھی تو آقا کی آواز بلند ہوئی تھی تو دروازے بیٹھو کر پڑی ہریک کربلا کے میدان میں تو بہر کا وقت گزرنے کے بعد بھائی پکار رہا ہوگا حلم اللہ سریعنصر اللہ خودہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خودہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آنسوں پسند ہیں اے زیگریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں حسین بھائی کو اور بنی حاشم کے جوانوں کو لے کے پلٹے تو حسین گھر نہیں آئے دربار سے گھر نہیں آئے معلوم ہے حسین نے کیا کیا سیدھے قبر نبی پہ آئے قبر نبی پہ آ کر رخصار کو نانا کی قبر پہ رکھا اور کہہ لگے نانا نواسہ آوارہ وطن ہو رہا ہے نانا نواسہ جا رہا ہے نانا اب نواسہ چراغ جلانے نہ آئے گا نانا آپ کی امت نے نواسے کو آپ کی قبر سے دور کر دیا ساری رات حسین کو نانا کی قبر پہ گزر گئی ساری رات حسین فجر تمام کی تاقیبات تمام ہوئے عبادتوں کو کامل کیا جب سورج بلند ہونے لگا ٹھائیس رجب کا تو حسین ابن علی نانا کی قبر سے گھر واپس آئے اب جملہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے مختل اور تاریخوں کا فقر آئیے ہے کہ جب رات کو گھر سے گئے تھے تو جناب زینب نے سہن خانہ میں دروازے کے اندر کھڑے ہو کر بھائی کو رخصت کیا تھا اگلا جملہ کہوں سہن خانہ میں دروازے کے اندر کھڑے ہو کر بھائی کو رخصت کیا تھا مختل کے فقرے یہ ہے کہ جس وقت حسین پوری رات نبی کی تبر پہ گزار کے صبحوں کو واپس آئے تو زینب وہی کھڑی تھی آئے 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 ان آگ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے ان آگ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے زینب وہی کھڑی تھی ایک بھائی کہنے لگے زینب بہت تم حجرے میں نہیں گئی پوری رات زین خانہ میں گزار دی تو معلوم ہے جناب زینب نے کیا کہا جناب زینب نے عجیب جملہ کہا اللہ بھائیوں اور بہنوں کی محبت کو سلامت رکھے عجیب جملہ زینب نے کہا بھائی آپ رات بر گھر سے باہر تھے زینب کو قرار کیسے آتا زینب کو چہن کیسے آتا میں ہاتھ چھوڑ کے کہو شہزادی ایک رات گزری ہے بھائی گھر سے باہر تھا بنی حاشم کے جوان ساتھ تھے آپ کا یہ عالم ہے ارے کل بیابان میں لاشا بڑھاؤگا خودہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خودہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے ایک مرتبہ بہن سے گھر میں داخل ہو کر بس اتنا کہا زینب اب ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے اب ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے ہم نے فیصلہ کر لیا اور مڑ کر عباس سے کہہ لگے عباس سامانے سفر تیار کرو فہرس مرتب ہوئی فہرس مرتب ہو کر کون کون جائے گا فہرس تیار ہو کر حسین ابن علی کے سامنے آئی جس وقت حسین فہرس کو دیکھ رہے تھے تو بہن پہلوں میں کھڑی تھے جب فہرس کو دیکھ رہے تھے تو مقتل کے فطرے یہ ہے کہ فہرس کو زینب نے ایک نظر ڈالی تو کہنے لگیں بھائیہ فہرس میں جناب زینب کا نام نہیں تھا جناب زینب کا نام نہیں تھا تو کہنے لگیں بھائیہ سم جائیں گے زینب نہیں جائے گی بھائیہ سم جائیں گے زینب نہیں جائے گی تو ایک مرتبہ حسین کہنے لگے زینب اگر عبداللہ ابن جعفر آپ کے شوہر آپ کو اجازت دیں گے تو آپ جائیں گی سنو کے مقتل کے فطرے کیا ہیں جناب زینب مہاں سے اپنے گھر آئی اپنے گھر آئی اور ایک مرتبہ جناب زینب نے عبداللہ ابن جعفر علیل ہے بیمار ہے پلن پڑا ہوا ہے اس پلن پر جناب عبداللہ ابن جعفر لیٹے ہوئے ہیں حالتِ علالت روح کبھی کبھی غش آ جاتا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کو تاہستہ ہونا شروع کیا جناب زینب کی سسکیوں کی آواز جب عبداللہ ابن جعفر نے غش میں پائی تو غش سے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ آواز سنکر اٹھ کر پیڑ گئے معلوم ہے کیا کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہلے کہ شہزادی ہے آپ علی کی بیٹی ہے آپ نبی کی نوازی ہے آپ اس طرح پلن کے پاس زمین پہ پائی تھی نیچے کیوں بیٹی ہے پائی کے پاس مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو معلوم ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کہا کہا عبداللہ اللہ میرے والی میرا بھائی راہ جا رہا ہے سب جائیں گے بہت نہیں جائے گی تو کہنے لگیں کہنے لگیں کیا بات ہے شہزادی کہاں بھائی کہتے ہیں جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں جائیں گی تو ایک مرتبہ کہنے لگے شہزادی جب آپ کے بابا نے آپ کا نکاح مجھ سے کیا تھا تو اغد کے مہر میں دو شرطیں رکھی تھی سنو ازاداروں دو شرطیں سنو اغد کے مہر میں دو شرطیں رکھی تھی ایک شرط تو یہ رکھی تھی کہ زینب اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے اور زینب بھائی کو دیکھے بغیر جی نہیں سکتی اے عبداللہ دل میں جتنی نمازیں زینب پڑھتی ہیں تکبیر کہنے سے پہلے بھائی کا چہرہ دیکھتی تکبیر کہنے سے پہلے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں عبداللہ جب زینب اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو کبھی منع نہ کرنا اور دوسرا دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ ایک وقت وہ آئے گا جب میرا لال حسین اراغ جائے گا اے عبداللہ اس وقت زینب کو نہ روکنا یہ دو جملے کہہ کے تیسرا جملہ بڑا عجیب کہا کہہ لگے شہزادی ایک بات اور ہے کہا وہ کیا عبداللہ کہا میرے آقا مجھ سے کہتے تھے آپ کے بابا کہتے تھے عبداللہ جب میرا حسین اراغ جائے گا تو حسین پر مصیبت کا وقت آئے گا یہ تو میں نے ان سے سنا تھا بی بی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا بس اتنا کہتا ہوں کہ مصیبت کا وقت صدقہ دینے سے کر جاتا ہے شہزادی یہ دو لال ہیں انہیں لے دی جائیے جب مصیبت کا وقت آئے ایک کو میری درف سے ایک کو اپنی درف سے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے سیدہ کو جیسے آپ کے آنسوں پسند ہیں ایسے ہی آپ کی گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں میں نے آپ سے کہا نہ مدینے میں آج بڑا مجھوہ ہے جیسے آپ صبحوں سے یہاں بیٹھے ہیں اس طرح مدینے والے در دولت پر جمع ہیں سنو گے مدینے میں آج کتنا گریہ ہے رونے کی آوازیں کتنی ہیں تاریخ کے فقریں ہیں کہ رسول کے جلیل القدر صحابی تھے جو گرہ گوشت تھے سن نہیں سکتے تھے اتنا گریہ تھا سن نہیں سکتے تھے اتنا گریہ تھا مدینے میں کہ وہ اپنے حجرے سے اٹھ کر آئے اور کہہ لگے کون رو رہا ہے اتنا گریہ تھا خود آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے خود آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے جنابِ زینب گھر آئیں جنابِ امامِ حسین کے کہا بھئیہ عبداللہ کہتے ہیں آپ جائیں گی سامانِ سفر تیار ہو رہا ہے ازاد آرو ایک بات یاد رکھنا جب گھر سے مسافر جاتا ہے کوئی ایک جاتا ہے کوئی این جاتا ہے تو بہت سے گھر میں رہ جاتے ہیں جو جانے والے کو یاد کرتے ہیں اس کی خیریت کی فکر کرتے ہیں اٹھائیس در جب کوئی عجیب کام ہوا سب چلے گئے سب چلے گئے ایک فاطمہ صورہ رہ گئی اور فاطمہ صورہ کے ساتھ کون ہے نانی ام سلمہ ہے اممہ ام البنین ہے سنو ازاد آرو سنو مقتل یہ کہتا ہے کہ جس وقت جنابِ زینب دوبارہ گھر میں تشریف لائی امامِ حسین کے اور اب سامانِ سفر تیار ہو چکا تھا تو خبر ہو گئی کون کون جا رہا فحرس تیار ہو چکی تھی صورہ خش میں تھی صورہ خش میں تھی لیکن جب خز دس سے افاقہ ہوا تو صورہ کو خبر ہو گئی صورہ نے خوبی اممہ سے کہا خوبی اممہ کیا سمجھا رہے ہیں کہاں بیٹا سمجھا رہے ہیں تو جنابِ صورہ نے کہا اچھا کیا بھائیہ علی اکبر بھی جا رہے ہیں ہ命ے ہاہ flexibility ہماری مع Warriors کو بہنوں سے سلامت رکھیں کہاں بھائیہ علی اکبر بھی جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ جنابِ زینب نے کہا کہاں علی اکبر بھی جا رہے ہیں تو جناب سغرا نے کہا اچھا کیا چچا عباس بھی جا رہے مولا عباس کی پہلی سوال ہے حالی جعب کی آوازیں دیں عزارت کرتے رہو سنتے رہو روتے رہو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ میں یہی عالم تھا یہی عالم تھا جملہ سنو جس کی سواری آ رہی ہے جملہ سنو ایک مرتبہ کہنے لگی پھوپی اممہ کیا چچا عباس بھی جا رہے ہیں اب برامر کھائیں گے سواریہ لگا آپ کی آوازیں دیں سب سے پہلے عباس حجاب کی آوازیں دیتے ہیں زلجنہ آ رہا ہے یہ زلجنہ آ رہا ہے یہ رہوار آ رہا ہے یہ عباس کی سواری ہے وہ عباس جس نے سب کی سواریوں کا انتظام کیا ہے وہ عباس جس نے سارے قابلے کی عبادت کیا ہے وہ عباس کہ جب بی بیوں کی سواری چلی تو آپ عباس کہتے تھے الحجاب الحجاب امام شہین کی سواریہ کجھر گئی سواریہ تم نے زہارت کر لی اب باس پکار دے دے الحجاب الحجاب لیکن سنو اب جو سواریہ آئے گی یہ حسین ابنی علی کی سواریہ ہے اور معلوم ہے حسین کو پاس رکاب پکڑ کے سوار کراتے تھے آج رکاب تھاب کے سوار کر آیا ارے آشور کا دیل بیمار ہے کربلا کی سواریہ اور اب جو سواریہ آ رہی ہے میرے جوانوں میرے بچوں بیٹوں لاؤں بہلو ارہا یہ رسول کی تصویر ہے یہ پیمبر کی جوالی ہے سغرہ پوچھتے تھے کیا علی اکبر بھی جا رہا ہے ارہا یہ وہ علی اکبر ہے یہ وہ علی اکبر ہے جو جاتا تھا تو اسے پھر بلایا جاتا تھا بہل سورت دیکھنا جاتی ہے یہ وہ علی اکبر ہے جب خط بہنچا جب مدینہ سے سغرہ کا کربلا وے خط بہنچا تو خط میں جملہ لکھا تھا بابا علی اکبر نے وعدہ کیا تھا مجھے لینے آئے گے سباری دیکھ لو سباری دیکھنے وانو یہ وہ ہے جائنب لے کا سغرہ سورت دیکھ لو اب علی اکبر دیکھنے کو نہیں ملے گا خدا تمہاری آوازوں پر احمد لازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پر احمد لازل کرے رخصت کر لو سرین کو رخصت کر لو سباریوں کو لو اب جس کی سباری آئے گی معلوم ہے یہ کون ہے یہ دولہ ہے اس کی میدیاں نکالتے ہیں ارے یہ وہ ہے جسے قاسم ناشات کہتے ہیں ارے وہ جس کی میدی اٹھائی جاتی ہے شبر کا لاغ جو بختل سے جس کا لاشہ بھی لازگا حسین امامے میں جس کے لاش کے ٹکڑے سمیٹ کے لان لو ازادارو ایک اور دو سباری آئی آلہ محمد آلہ محمد زیلب کے لادلے جنہ باپ نے ماں سے کہا تھا میرے آقا پہ سے صدقیں اتار دی جیگا اور جب زیلب نے سنا آلہ محمد کے لاشے آ رہے ہیں تو بکار کر گا فضا میرے بھائی سے کہہ دو جسے صدقہ کر دیتے ہیں اسے گھر میں لیں ارے یہ علمہ ہے یہ عباس کا علم ہے وہ جو قابلے کے آگے آگے چلتا تھا جس کے اٹھانے والے نے اس علم کے لیے اپنے بازو قلم کروا دیئے خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے بڑا گریہ ہے بدینے میں سنو سنو یہ دوسری سواری جناب زینب کے دوسرے لادلے محمد کی ہے آن کا بھائی محمد عزائل کے بھانجے عزادہ رو جب یہ چلنے پھرنے کی عمر میں آئے تو زینب نے انگلیاں تھام کے کہا عباس میرے بچوں کو تم بھالوگے انہیں عباس نے بروان چڑھایا ہے انہیں عباس نے بروان چڑھایا ہے عزادہ رو جب اولو محمد میدان کربلا میں زخمی ہوئے بمبختل یہ کہتا ہے سب سے پہلے اب باز گھوڑے پہ سوار لجام کو کھینچا تو حسین نے شانے بہات رکھا کہا جاتے ہو کاقا میری گود کے بالے ہیں حسین نے کہا ارے جس لئے گود میں بالا ہو وہ لاشیں اٹھانے نہیں جاتا عبیدہ میں ایسے ہی رک رک کے نکر رہی تھی لوگ روک رہے تھے فضل اپنے عباس کے بیٹے عباس کے بیٹے فضل لوہز ہزاروں یہ سواری عباس کے لال فضل کیا ہے عباس کا بیٹا جب عباس مقتل سے لاشا نہ آزکا اور حسین علم لائے تو بچے نے اپنے چچا سے کہا چچا اجازت دیجئے میں مشک میں بھر کے پا لی لاؤ یہ وہی سوار ہے ابھی انسار کی سواری آئیں گے یہ آلِ محمد کیا پڑی گئی یہ جو ازاداروں تم لپڑ جاتے ہو نا علم سے رہوار سے سواریوں سے یہی آلم مہلہ بلی آشم میں تھا مدینے میں ارے جب بھی کوئی سواری آتی تھی تو آقا کی سواری سے مدینے والے لپڑ جاتے تھے جوان کہتے تھے علی اکبر جا رہے ہیں نوجوان کہتے تھے قاسم جا رہے ہیں بچے کہتے تھے اولو محمد جا رہے ہیں بڑا گریہ تھا سنو گے حسین نے ایک مرتبہ رہوار کو روکا اور کہ مدینے والوں بہت رو رہے ہو دیکھ لو اب دیکھنا نہ ملے گا اب جو سواریاں آ رہی ہیں ازادارو یہ وہ ناصر ہیں جو حسین کے ساتھ مدینے سے چلے ہیں یہ وہ ہیں جن پر میں امام صادق نے سلام کیا السلام علیکم یا علیہ اللہ و حباؤو السلام علیکم یا صفی اللہ و عبداؤو السلام علیکم یا انصار دیل اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ارے اگلا جملہ زیارت کا ہے مگر سوچو تو بہت رو نہ آئے گا السلام علیکم یا انصارہ فاطمہ تزارہ اے خدا کے ناصروں تم پر سلام اے رسول کے ناصروں تم پر سلام اے علی کے ناصروں تم پر سلام اے فاطمہ زہرہ کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام اے حسن مجتبہ کے ناصروں تم پر سلام اے مظلوم کربلا کے ناصروں تم پر سلام ارے یہ وہی ناصر ہیں جنہوں نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا آقا شہزادی کو ہماری وفاؤں پر اعتماد لئیے اگر کہیے تو تلواروں سے اپنے گلے کھڑ کے سر ابھی خیمے کے دروازے پر ڈال دے انصاف سے بتاؤ یہ ناصر کی دلے یاد آئے ہوگے اُڈال دہا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے اُڈال دہا تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے رہواروں اور گھوڑوں کے علاوہ مدینے سے جو کافلہ نکلا ہے وہ ڈھائی سو ناکے ہیں تاریخ میں ڈھائی سو ناکے ڈھائی سو ناکوں میں کچھ پر اماریاں ہیں محملے ہیں ہودجے ہیں جب آئیں گی تو زیارت کرنا لوہ یہ انصار کے رحمار آگئے ہیں انصار کی زماریاں آگئیں زیارت تو کرو مگر یہ یاد کر کے زیارت کرنا یہ وہی ناصر ہے کہ جب حسین اکیلے ہوئے تو کہہ رہے تھے یا انصارت یا ابتالت صفا و یا برسانل ہے جا مانی اُنا دیکن بھلا تجھی بولی اے میرے شہروں اے میرے جوانوں میں تمہیں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے دھائی سو ناکیں ہیں ازادارو دھائی سو ناکوں پر کچھ پر محملے ہیں ہودجے ہیں ہماریاں ہیں کچھ پر چھولداریاں ہیں کچھ پر مشکیزیں سوار ہیں سنو گے مشکیزیں کتنے ناکوں پر سوار تھیں یہ انسار کی سواریاں ہیں یہ انسار کی سواریاں ہیں خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے یہ وہ ناصر ہے جنہ حسین نے بہت یاد کیا یہ وہ ناصر ہے جو عباس نے سانو خب کر کے سوار کیا تھا ناکے کو بٹھایا گیا حسین کے کانب علی اکبر نے کچھ کہا ادھر سے اول محمد قاسب افل حسین قبل فضل الاباس سب ہماری کے قریب آئے ناکہ بٹھائے جانے کے بعد بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں قدم رکھ کر سب ہمار ہوا جائے اس لیے کہ حودہ جو چاہ ہوتا ہے مقتل کے فقریں یہ ہیں کہ حسین نے زینب کا بازو تھاما علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا اول محمد نے نالہ سمالی مگر عباس نے زانووں کو خم کیا اور کہا شہزادی میرے زانووں پر قدم رکھ کے سوار ہو جائیے میرا دل کہتا ہے آج مدینہ سے یہ شان سواری ہے دیارہ محرم کو جب کربلا سے زینب اسیر ہو کے چلی ہوگی تو شاید فرات کا رکھ کر کے کہاؤ عباس خواہد خلاہد غلاموں کی شواریاں خون سے اچھی سے جائی ہیں خواہد 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 مشکل خامر کی نیشہ نکلتا ہوتا یہاں انہیں پلٹ پلٹ کے دیکھتی ارے یہ نبی کی نوازی کی زماریا ہے یہ علی کی بیٹی کی زماریا ہے یہ بات باگی بیٹی کی زماریا ہے عباس کی شہزادی حسین کی باہر عزادارو تم نے کبھی کسی مسافر کو اس طرح عالودا ہوتے دیکھا ہے یہ سواریاں نہیں جا رہی ہے ارے جیسے جنازے جاتے ہیں جناب امی کلسو جناب امی کلسو علی کی چھوٹی بیٹی جناب بی بی رقیہ جناب رقیہ بی بی عباس کی بہر جناب امی لیلہ علی اکبر کی ماں ارے گھر کی کلیس فضا جسے آخری وقت حسین نے سلام کیا عزادارو اب جو آ رہا ہے یہ ششما ہے کی سواریاں جب پردہ ہٹا تو سغرا نے دیکھا دالان میں علی ازغر کا جھولا نہیں ہے کاب بھی اممہ کیا علی ازغر بھی جائے گے سمان کا جھولا بندہ ہوا عزادارو اب جو آ رہا ہے ارے یہ علی ازغر کا جھولا ہے عزادارو اب جو آ رہا ہے یہ عزباب ہے اب جو ناکو پہ آئے گا یہ سامان ہے یہ بلی حاشم کا سامان ہے تمہیں معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں رسول اللہ کی مسئلہ دے اس میں علی کی مسئلہ دے اس میں امامیں ہیں اس میں سیدہ کی ردائیں ہیں اور سنو گے اس میں کبرا کا وہ جہیز ہے جو لوٹ لیا گیا خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت لازل کریں خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت لازل کریں آئے آئے آج تو نہ بتا چلے گا کہ یہ عزباب جن ناکوں پہ لدا ہوا ہے ان بند صندوقوں میں کیا ہے مگر جب شامِ غریبوں میں لوٹ پڑے گی تو پھر مورنگ لکھے گا کیا کیا لوٹا گیا بسکر بسکر آل ودا کہنا ہم آتم کریں گے دستے آرے ہیں آزاداروں ابھی کچھ باقی ہے حسین ابن علی نے سنو سنو جب تک سنتے رہو مجھ سے حسین ابن علی نے صرف مدینہ سے چلتے ہوئے نہیں بلکہ مدینہ سے کربلا تک راستے میں جتنا سفر ہوا حسین نے قیمتی قیمتی سامان خرید کے اپنے اسباب میں الاد دیا رکھ لیا قیمتی کپڑے بیچنے کے سوداگر آتے تھے حسین وہ خرید لیتے تھے قیمتی خوشبو بکتی تھی حسین وہ خرید لیتے تھے محرق بڑے حیران ہے کہ حسین کو معلوم تا شہید ہونے جا رہے ہیں یہ اتنا قیمتی سامان ناکوں پہ کیوں بار کروایا سنو گے علماء نے کیا کہا ہے کہ اس لیے کہ حسین کہتے تھے اب لوٹ کا وقت آئے تو یہ سب لوٹ لے زینب کی چادر جھوڑ گا علفدہ کہو مدینہ بکار رہا ہے علفدہ ایک ساتھ مل کے بکارو الویدہ اے حسین الویدہ اے عباس الویدہ اے علی اکبر الویدہ اے قاسب الویدہ اے علی ازغر الویدہ زہرہ کی بیٹیو الویدہ جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا ہنج بینا نوک دی ہنج بینا نوک دی چور کے جان دے نہیں بھی را جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا ہنج بینا نوک دی ہنج بینا نوک دی چور کے جان دے نہیں بھی را جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا اے نیا ساتھ امیدہ تے میں جودی رہیاں میں تیرا سے راکے آلا جس جان دی رہیاں لیلا دالال جیوے لیلا دالال جیوے لیلا بھی چھوڑے تو بچا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا جام میں نال تیرے کوئی تدبیر بنا اے دی مرضی اے میری بین اے میرے نال ہو بے وعدہ کرنی یا ہو مانا نرسگر رو